لال لگاوان جسا دے پالانا لیمائے او جوانو ایدو جناب باکے ٹورینی میڈی سیند دید پائیے بی بی دی آوازان دی لال دسا جو تیرا بابا نہیں آیا سیادی آوازان دی دادی میڈے بابے کو ظاہر مل گئیے او جوانو ظاہر دا نام آمنا ایدو میڈی سیند دا رو پرواز ہویا ہے ایدو ملک ایفزاد چارو پتر ماندی میت آئین ہے رو کیا دن مولا ایجازت دے سماد مید وطن گھنویں نیا او جوانو ظاہر دا نام آیا میری سیند دے کفند باند کھول گئے آواز پیان دی میں ماں حسنین تیزہ نب دی بر محمد وعالی محمد صلوات میں مجلس کا آغاز اس روائی سے کہتوں میر دبیر کے یہ مجلس نہیں نور کا گلدستہ ہے یہ مجلس نہیں نور کا گلدستہ ہے ناری جو اس بدم سے باگشتا ہے ناری جو اس بدم سے باگشتا ہے قسم کھا کے کہتا ہے دبیر با خدا بھردوس کو جانے کا یہی رشتا ہے بر محمد وعالی محمد صلوات آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین بار محمد وعالی محمد صلوات ضرور پڑھ لاؤلے محمد صلوات تسی مکانی بن کے آئے ہوئے چودہ سو میل دی تھک کیو اس زخمی حالت اچھ تو نہیں آیا اپنا مقام تو ایک تیرے تو پہلے ماما دیا زخمی حالت اچھ دور دے سفر کر کے آگئے تیاری کر بھائی میں کو ذکر دی عظمت دی کا سمیں جدہ دوکھ تقسیم کیتے نا اللہ کائناہ آتے چھ آئے نبیہ دے ہی سے توجہ کر ہکو جملہ چار یا پانچ منٹ دوکھ تقسیم کیتے نا اللہ تیرے آئے نبیہ دے ہی سے جڑے بندے دو ودھے مخلوق دو ودھے جڑے نبیہ دو ودھے اوہ آئے حاشمی دے ہی سے چھ میں کو ذکر دی عظمت دی کا سمیں جڑے حاشمی جوانا دو دوکھ ودھے اوہ آئے مولا سجاد دے ہی سے چھ جڑے مولا سجاد دو دوکھ ودھے گئے ہیں اوہ آئے ام المسائب سیند دے ہی سے چھ رنن رات ودھی ہوئی ہیں روک گلگری کیتی ہیں رو روک یاد کھڑن بی مارتے اوکھی بند گئی ہیں توڑا اکبر وی رونی اوہ بی مارتے بی مارتے اوکھی بند گئی ہیں توڑا اکبر وی رونی اوہ تیدے پالن والی مر گئی ہیں این دا یان جنازہ اچھا اوہ بی مارتے اوہ میرے مولا سجاد دی رات ودھی ہوئی ہیں ماں دے پیرا لے پاسے آوگی یہی باکھر دا بابا پیرا دیا تلیتے بوسہ دیتا ہے بوسہ دے کے گلگری کیتی ہیں روک بھر میں دل رہیے 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 اوہ میرے مولا سجاد دے اوہ میرے مولا سجاد دے اوہ میرے مولا سجاد دے سامنے با میرے مر چھوڑے دا بیاں اینج بہ گئے ہیں جیوے کاری قرآن دے سامنے باندے اوہ میرے مولا سجاد دے سجاد دے مد چہرے تو کفن ہٹا سجاد کفن ہٹایا ہے علی مولا روک بھر میں دل تیڈے رازی پھیل دی زندگی ڈر تیرا فلک نے بے کھی آسایا نہیں آوہ می سکھتا توریا دنیا تو تئے میں دے نالی اللہ یا نہیں کیویں بولیئے نال شرابی دے جدہ گھر شرابی نل کیویں بولیئے میڈی سیندہ جنازہ حلیئے کفن دے بدکلل کفن چو آواز آئے جدہ بولیئے نال شرابی دے رب جانے کیوں نہیں موت آئے بوازِ گولان صلوات اوزو باللہ من الشیطان الرجیس بسم اللہ اوزو باللہ من الشیطان الرجیس اوزو باللہ من الشیطان الرجیس بیتھ گئی تیروں آنکھیں تھی زہارا دے رو رو کیا دھیایی ویر اور نے آکھیاں اکھو لکھی تابات سنوو بازار چیان دی مادی سنہاں روندے ہاتھ مکویں دی تیہاں غیرات جگاو رکوں کھا گئی دربار دی پیشی اے وہ نو گھنٹے وہ ساڑے کھل آرام مکاو گئی تیہاں سلاہاں خاتون دے دی داو تیبین کفن دے چھوڑ بھیراو گئی این کہنے منڈا عظمت اہل بیعت پہ بلندر سلوات سلوات دا پر نازیم عبادت یک زباؤں کے باوازے بلند سلوات پڑھو دعا کرے مالک بانیان مجلس سادا دیئے نظر نیازنوکری اپنے دربارے علیہ اس قبولتے منظور فرماوے تسا مومنین دا ٹورا ہے آلہ مزا کردی پڑھائی مہاکیر دنوکری پاک سین پاک مخدومہ اپنے دربارج قبولتے منظور فرماوے بیمارہ نشہ تے کلی اطا فرماوے جو بے اولاد جولین مالکونہ نوحیاتی علیمات میں اطا فرماوے علی دے ملنگ دا تصور علی ہے تصور محبت تو خالی نہیں ہوتا ایک وینٹیز آیا نے گیتا ڈریکٹ نوکری شروع کر دیتی ہے علی دے ملنگ دا تصور علی ہے تصور محبت تو خالی نہیں ہوتا علی دا ملنگ بس علی دا ملنگ ہے یہ حردے کی چمچا مس علی نہیں ہوتا عدو مرتضی کو ملنگ تاڑ گھندا ہے تے منکر کڑائی موالی نہیں ہوتا ہزار حج کر کے بھی منکر علی دا حرامی ہی راندا حلالی نہیں ہوتا نارائے حیدری زندہ و سلامت رو پاک حسین دی پاک ماں دونوں کس حدا موتا آج نہ کریں کوئی آسوال اپنے ہو رہی ہے ہاں پیری علی دا چندان میں چندہ ہاں منافقان دی ماں مر جان دی خمد میدان دا خمد میدان دا میں ذکر کریں دا منافقان دی ماں مر جان دی نارائے حدری سارے علمالے دی مرید بیٹھے ہو غازی شہن شادی از مد شیر پہ پڑ دا امل بنین دا بچیڑا پی آرائے ہاری بیلے تانوے سے سخیدہ سہارائے امل بنین دا بچیڑا پی آرائے ہاری بیلے تانوے سے سخیدہ سہارائے جاں دان سنے گا دی میں اللہ مر جمین دا منافقان دی ماں مر جان دی نارائے حدری ماتنیاں دی از مد شیر پہ پڑ دا اپنا کی دا پہ پڑ دا مارک زنجیر تے مسلح تے کھڑ کے تائشہ دچی ایلی یون ویلی یو لپاڑ کے مارک زنجیر تے مسلح تے کھڑ کے تائشہ دچی ایلی یون ویلی یو لپاڑ کے جاں دان سنے را پلو میں سے جیدہ تے ریندہ منافقان دی ماں مر جان دی نارائے حدری جناب سجاد بکاپلا بزار شام دلچ داخل تھے تماشاں ہی ہن دی بھی ڈیٹھی میں لیا لیا سائن دیکھیں سوال دیکھیں ہن دی سجاد میں پھن دی ہاں میرے مشہدی آواز ہن دی کھوپی اما سنبل کے سوال کرے اے شام اے تمہیں کہتی ہوں میری سائن نے جو سوال کی تا میں بند پہ پڑ دا میرے گوڑا سیاں بے دو ایک کوشاں بہا دینے بے جہنے جوئے بازار سجائے یا نگر یہ گناہ مدے پانیاں دی یا پتھر جلن دی جائے اوہ ناو ملا تو بند مشکل ہے تے جیڑا سکر قدم دارا کیوں شامی پوچھتے ہائے اوہ اکبائے تو کڑے اٹھتے آواز ہن دی مار باور ابن سرواد مجلد حسین میں گربار پڑا دیتے ہیں مجلد حسین میں گربار پڑا دیتے ہیں اور خون تک اس کی محبت میں بہا دیتے ہیں مجلد حسین میں گربار پڑا دیتے ہیں اور خون تک اس کی محبت میں بہا دیتے ہیں ہاتھ دولو جو لگے میند و مزدوری سے ہاتھ دولو جو لگے میند و مزدوری سے وہ بھی سرکار کی مجلد پہ لگا دیتے ہیں سلوات اچھی آواز اب آدھ نے چراغ وہ باگے جلا دیئے اب آدھ نے چراغ وہ باگے جلا دیئے اور طاقت اور جردت پہ تالے لگا دیئے اسکر کی پیان دے کر کہیں اٹھنا جائے ہاتھ اسکر کی پیان دے کر کہیں اٹھنا جائے ہاتھ اس باب آبانے ہاتھ ہی اپنے کٹا دیئے اللہ ہم سلوات پڑے محمد بالے محمد کے سمت پہ دعا زہور امام زمان اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا تمام امان کے مولا چلے کے نے اپنی بارگاہ میں قبول پرمائے جتنے بیمار ہیں میرے مولا سے تکولی ادا پرمائے اور جتنے اس دنیا سے چلے گئے میں مولا امان جند تو پھر دوست میں جگتا پرمائے سلوات پڑے محمد والے محمد کے سمت پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد ہے اس خالی کے ازل کے لئے تمام حمد ہے اس خالی کے ازل کے لئے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لئے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لئے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سمل سمل کے لئے ہیں سلوات پڑے محمد والے محمد کے سمت پہ خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد اکثر در زہرہ پہ جبرین نے سوچا پیغام کے صدو یہ تو سارے ہیں محمد سلوات پر محمد والے محمد آخری شیر جوالے محمد آ سرونٹ ہوں دے جوالے محمد دا سرونٹ ہوں دے اوہ دا ویزا جننت دا ارجینڈ ہوں دے اوہ دا ویزا جننت دا ارجینڈ ہوں دے جرنام ملی دا ویچ کبر دے لیکن جابے دوستو اوہ دا نتیجہ ہنڈرینڈ پرسینڈ ہوں دے سلوات پڑے محمد والے محمد کیا سمجھ پہ احضر بڑی تھی تو مصیبت بڑی تھی باگے جنت میں اکھڑی دیکھری ہزارہ کون آتا ہے میرے لال کو پورسا دینے میں پردہ پیان اسلام دے دو دربارہ ویچ پڑے اسلام دے دو دربارہ ویچ دو بی بی آؤں کھڑیاں رہیاں ایک دی نبی دی تجھ دی علی دی دو میں مابا دیا ایک ترے گھنٹے تجھ کئی کئی گھنٹے کھڑیاں ایک ترے 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 گھنٹے کھڑیاں کہ ہم اتحاد بین المسلمین کے تحت یہ مجالس ہماری روڈوں پہ جو سڑکوں پہ ہوتی ہیں اس کے تحت ہوتی ہیں ہم نے کوئی ایسی کسی کی کوئی ہم نے ایسی بات نہیں کر لی جس سے کسی کو تکلیف پہنچے یا ہماری بات بری لگے تشریفہ رہے ہیں بلکل کیونکہ پانچ منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں ہے پانچ منٹ پڑنا ہے بڑی مربانی کیونکہ جو چھپے ہوئے پروگرام کے مطابق زاکرین تمام آگئے ہیں اور کیونکہ تین بج کر کچھ منٹ پہ آزان ہوتی ہے ہم سترہ منٹ پہ ہیں آج میرے خال میں تو ہم ٹھیک تین بجے زیارت برامت کرا دیتے ہیں تاکہ تمام لوگ نماز پڑھ سکیں اب تشریفہ لارہے ہیں شائرِ آلِ اتحاد شائر یہ ہیں لیکن انہوں نے شیر بلالِ قازمی کا لکھا ہے شائرِ آلِ بہت ہیں لیکن انہوں نے کلام جو آغاز کیا ہے اپنے کارٹ پہ وہ بلالِ قازمی کا ہے ان کا شیر ہے میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں کہاں کا سمندروں کو جہان نوکری نہیں یا کیا سمندرہ ہے تشریف لاتے ہیں شائرِ آلِ اتحاد اظہار کمبر آپ شیخو فرہ مل کے پڑھئے درود بابادِ بلان درود یہ سوچ کے پڑھئے کہ درود ان حتیوں پر ہے کہ جن کے دم سے درود میں دم درود ہے مل کے پڑھئے درود بابادِ بلان اتنا وقت بھی نہیں بلکہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بتانے کا وقت بھی نہیں کہ کتنا وقت ہے بس کبلا وقت چاہتا ہینا بھی ہے لیکن سب کبلا امام وقت کا ہونا چاہیے عوض باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین و منی و آنا من الحسین ہمارے خون میں ہے شبیر کی عداداری میں آپ سے آپ کی توجہ کا طالب ہوں ہمارے خون میں ہے شبیر کی عداداری کریں گے بات یہ ثابت ہر ایک زمانے میں تو جو ہے حضور ہمارے خون میں ہے شبیر کی عداداری بابا جی ہمارے خون میں ہے شبیر کی عداداری کریں گے بات یہ ثابت ہر ایک زمانے میں اور رگوں کی گلیوں سے ہوتا ہوا لہو کا جلوس پہنچ رہا ہے میرے دل کے عذاق آنے میں سبحانہ اللہ مل کے پڑیے دلوز باوازے بلد روز مرہ کی بات ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے زنجیر چلاتے ہیں چونکہ عزاداری ڈوٹ کون پہ برکارڈ ہو رہے ہیں اور ہم عزاداری سریعام کر رہے ہیں ہمارے بچے زنجیر چلاتے ہیں ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ انہیں کون تیار کرتا ہے کیا ماں تیار کرتی ہے باپ تیار کرتے ہیں بڑا بھائی تیار کرتا ہے بہنیں تیار کرتی ہیں انہیں تیار کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ ہمیں زنجیر لے کے سریعام چلا رہے ہوتے ہیں اور جو ان کے زخم ہوتے ہیں وہ بچتو جاتے ہیں لیکن پشت پہ ان کے نشان نہیں مٹتے میں ان کی بات کا جواب چار مصروں میں دینا چاہتا ہوں کہ انہیں تیار کرتا ہیں ان نشان پشت ہے مٹے کیوں نہیں بھائی توجہ چاہتا ہوں میں ارز کانا چاہتا ہوں تیار اپنے سپاہی حسین کرتے ہیں بھائی توجہ چاہتا ہوں تیار اپنے سپاہی تیار اپنے سپاہی حسین کرتے ہیں جن جن کی دل کی بستی میں حسین بستا ہے وہ سار اٹھائے تیار اپنے سپاہی حسین کرتے ہیں ہمیں تو خلد کا راہی حسین کرتے ہیں جاگنا تیار اپنے سپاہی حسین کرتے ہیں ہمیں تو خلدکہ راہی حسین کرتے ہیں یہ پہلے جناب سے لے کے اس آخری حلالی تک آپ کی توجہ جاتا ہوں آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ چوتھے مصرے سننے کے بعد آسمان سے کوئی نور اترا ہے اور آپ کے سینے کل پر سما گیا ہے تیار اپنے سپاہی حسین کرتے ہیں اور ہمیں تو خلدکہ راہی حسین کرتے ہیں ہماری پشت پہ زنجیر کے نشان دیکھو ہماری پشت پناہ ہی حسین کرتے ہیں علی علی ہے حیدری بس آخری چار مصرے کیونکہ میں بانی کے حیثیتے ہوں اور میں نہ غازم کو مانتا ہوں نہ یہ ممبر ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ آپ خون نکالتے ہیں کبلہ آخری چار مصرے خون کیوں نکالتے ہو تمہارا ہوتا ہے بس میں چھوڑوں ممبر بتاؤں آن بھائی کہ ہمارا عدداری حسین سے کیا رشتہ ہے میں نے کہا نماز کا ہے جو دین سے ستون کا رشتہ تو جو ہے آپ کی نماز کا ہے جو دین سے ستون کا رشتہ عویس کرنے کی طرح جنون کا رشتہ میں بڑے قیمتی چار مصرے آپ کی نظر کرتا ہوں نماز کا ہے جو ہم سے سوال ہوا کہ کیا رشتہ ہے آپ کا غمے حسین سے میں نے کہا نماز کا ہے جو دین سے ستون کا رشتہ عویس کرنے کی طرح جنون کا رشتہ عویس کرنے کی توجہ میری جانب مزمہ چھوڑوں ممبر چار مصرے بہت قیمتی توجہ میری جانب لوگ آتے رہیں گے پرتے رہیں گے جاتے رہیں گے نماز کا ہے جو دین سے جنون کا رشتہ عویس کرنے کی طرح جنون کا رشتہ اور بہا کے خون بہا کے خون بتاتے ہیں ہم زمانے کو غمے حسین سے اپنا ہے خون کا رشتہ ماشاءاللہ جو حضرات بیچھے تشریف فرمائے ہیں ان سے گزارش ہے آگے آگے تشریف لے آئیں تشریف لہ رہے ہیں کاریل قصائد جناب حاجی زوار نوید عشق حسین بی اے اور ان کے فوراں بعد جناب مولانا حاجی ناصر عباس نوتک آف بھکر پھر ان کے بعد جناب زاکر کمر اکبر انجم صاحب کتاب فرمائیں گے اور جیسے جیسے زاکری ناتے جائیں گے وہ پڑھتے جائیں گے مولا ان کی عبادت کو قبول فرمائے زاکر نوید عشق حسین بی اے صاحب یا علیہ السلام دعائے ظہور امام زمانان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مانبری کل حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا اب ایہی فی حوضہ ساتھ وفی کل ساتھ من مساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائد مناصرم ودلیلم ایناً حتا تسکنہو ارزکتو ونمت مطئہو فی حتم یا رب محمد وعالی محمد اللہم سلی علی محمد وعالی محمد جل فرج عالم نارے سبحانہ اللہ یا علی علیہ السلام نارے تقدیر اللہ اکبر مشاء اللہ کافی حضرات تشریف فرماؤ علی دے خالق کا نام بلند آواز نلچہ نارے تکبیر اللہ اکبر مشاء اللہ نارے رسالت یا رسول اللہ نارے رسالت یا رسول اللہ نارے حیدری زندہ سلامت رہ نارے حیدری یا علیہ السلام مخلق کی آئنات توڑا اس پاک دربار اشترائیہ منظم فرمائے میرے واجب احترام دی اس سید سعید نو اس محنت نو خالق مالک اپنے دربارے زیوکار اشرف قبولیت عطاب فرمائے جتنے مومین و ممنات دورو دورو تشریف لے آئے از دا سلطانو مادر حسین دنسل میں دعا کر سکنا مالک تونیز ظالم دورج کسے دا مہتاج نہ کر میرے مالک اس نگری نے اپنی خاص رحمت فرما جتھے تیرے پیارے آندا ذکر ہو رہے ہیں بیماری یا بیمارے کر بلاند صدقہ جڑے جڑے مولون و ممنات بیمار تخصیص نل میرے بھائی نقی صاحب بیمار بھائی زفر حسن اندی والدہ مالک ساڑھی مان بیمار نے مالک سہت تندرستی زندگی عطا فرمائے میرے ملک پاکستان مالک قائم قیامت سلامت رکھ انتظامی مالک آپ فاضح فرما اب فواج پاکستان مالک فتح نغم کنار فرما امام زمانہ دا مالک ظہور جلد فرما سارے حضرات باوازیں بلند صلوات پڑھو بھائی جن جو کچھ پڑھنا ہے بی بی کا ہی پڑھنا میری چٹی داری یہ میری کوئی سپانسی بلیٹی ہے آپ نے حکم کیا میری اتنی اوقات نہیں ہے مگر یا اللہ بزرگان آنکھیں تسی بیکھ رہے ہو کہ سید آدھا ذکر کر میری اتنی اوقات نہیں علی کے نام کی زینت کا ذکر کرنا ہے بہت پیار آزادار رائی منتو میرے بھائی جان در سا بکار حاش چھوٹے 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 سا اب بوز نال میں پڑھ دا تھا انہوں میں بلاندے نہیں بارہ سو پہ دیکھ نا میری طرف جی بابا جی علی کے نام کی زینت کا ذکر کرنا ہے گناہ گار مالک مگر جڑے تیرے پیارے رو منے علی کے نام کی زینت کا ذکر کرنا ہے میرے خدا ذرا اپنی زبان دے مجھ کو مالک اضافہ کرے اللہ اضافہ راہ بات السبت سلے لئے لئے سلے لئے خیدری مالک عزتان اضافہ فرمائے جی اللہ تو آری زنگی کرے مالک عزتان اضافہ فرمائے پتر مانگ دے نیم بندے منتا نال یا اللہ پتر دے یا اللہ پتر دے یا اللہ پتر دے یا اللہ پتر دے غاضی بادشاہ پتر دے باب الوائل پتر دے پتر اللہ زنگی کرے اللہ زنگی کرے کیوں نہیں پہچھا دیکھو میں تدارش کر رہا پتر بندے مانگ دے منتا نال بندے مانگ دے پتر خالق دے دے جو بندے مانگتے ہیں وہ نعمت ہوتی ہے جو خالق دیتا ہے وہ رحمت ہوتی ہے یاد رکھنا نعمت دا حساب ہو سی رحمت دا حساب نہ ہو سی ہر دی اپنے پیو واسطے رحمت ہے میری بیٹی میرے واسطے رحمت ہے توڑی بیٹی توڑے واسطے رحمت ہے غریب دی بیٹی غریب واسطے رحمت ہے امیر دی بیٹی امیر دی واسطے رحمت ہے ہر دی رحمت ان دی رحمت بھاویں نبی کیوں نہ ہوئے ان دی دی بھی ہوتے واسطہ بھی سلگ رہا ہے نبی کیوں نہ ہوئے نبی کے لیے بھی رحمت ہے بیٹی میں اس مخدومہ دی کیا شان بیان کرا جیڑے علی ورگ سردار دی رحمت بڑھ کے آوے زینب تو زلفقار سے دو ہاتھ بڑھ گئی زینب تو زلفقار سے دو ہاتھ بڑھ گئی کسنا نسل یزید کاٹ دی چادر کی دھار سے مالک اتنا ہی دا فر جناب میں نبی کرو بھائی زینب تو زلفقار سے دو زینب کا ذکر اصل میں زہرہ کا ذکر ہے زینب کا ذکر اصل میں زہرہ کا ذکر ہے لفظوں کو مصطفیٰ کی طرح استعمال کر زینب کا ذکر ہے زہرہ کا ذکر ہے زینب کا ذکر ہے زینب کا ذکر اصل میں زہرہ کا ذکر ہے لفظوں کو مصطفیٰ کی طرح استعمال کر اور زینب سے مانگنے کا طریقہ کچھ اور ہے جیسے حسین کرتے تھے ویسے سوال کر تو آڑی اللہ مالک اس طرح اضافہ فرمائے ایک سلواز سارے بڑے باوازیں بلند ایک ربائی ہو رہا سیدھا پڑھتا ہے جیسے قضائے کفر رہی ظلفقار میں جیسے قضائے کفر رہی ظلفقار میں تاثیر وہی دیکھی ہے خطبوں کے بار میں جیسے قضائے کفر رہی ظلفقار میں تاثیر وہی دیکھی ہے خطبوں کو مومنین دیامت ہے تو سب میرل میں کھڑے جیسے قضائے کفر رہی جیسے قضائے کفر رہی ظلفقار میں تاثیر وہی دیکھی ہے خطبوں کے بار میں تاثیر وہی دیکھی ہے خطبوں کے وار میں تاثیر وہی دیکھی ہے خطبوں کے وار میں نہ جانے کس جگہ ہو ادا سیدہ زینب کعبہ جگہ بدلتا رہا انتظار میں اللہ تو ان کے حدا مہتہائی جگڑے پوری بیکٹر ہے ناری شاباف اللہ جنہی بھی کرے آپ کی نہ جانے کس جگہ ہو ادا نہ جانے کس جگہ ہو ادا سجدہ زینب کعبہ جگہ بدلتا رہا انتظار اللہ زنگی کرے تو آٹھے ایک شیر زینی جاگے ہے نہ پڑا تو مجھے دکھ ہو یہ کیا سوال کوئی تھانا تھا حسین کے ساتھ یہ کیا سوال کوئی تھانا تھا حسین کے ساتھ یہ کیا سوال کوئی تھانا تھا حسین کے ساتھ ہے جب بصورت زینب خدا حسین کے ساتھ اللہ توڑی تو اس نے دعا کرنی یہ سب توڑی کے دعا ہوا نہیں پاک بی بی دا کرم تو سیدہ عبادت سمجھ کر قصیدہ سناؤں قصیدہ کا انواں نزئی ڈب ہوا ہے مالیت اللہ سلامت رکھے عبادت سمجھ کر قصیدہ سناؤں قصیدہ کا انواں نزئی ڈب ہوا ہے عبادت سمجھ کر قصیدہ سناؤں قصیدہ کا انواں نزئی ڈب ہوا ہے اے محمد کی خاتر جو رحمت ہے زہرہ یہ زہرہ پر آپ کی خصوصی عطا مالیت اللہ سلامت شکم شابان میری مخدمہ تشریف لے آئے شیر دل خاتون مشیرہ آل محمد کیا شان کسے بیان کرنی ہے جس بی بی کو پکدہ امام مشورہ لے کے تو رہے بابا جی یہ کسے بیان کرنی ہے تیس سیر دن کریم نہیں ہے عطا کر دیں ان کے چل بھی تُو بیان کرنی ہے ساڑھی جورت ہی نہیں ساڑھی جورت ہی نہیں ساڑھی میری مخدمہ تشریف لے علیلہ السلام بلا تشبیح چاہے متھا چونکے تعرف فرمارن علی تعرف فرمارن یہ نصوانیت کی بکایا گئی ہے یہ میری بھی مشکل کچھ آیا گئی ہے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا تواری اللہ زندگی کرے تواری اللہ زندگی کرے پاک پہ بھی تو جی پائی جا جی پائی جا جی سید جی سید مالک ترون سلامت موری داگے ہیں سارے مالک عنہ سلامت جی اللہ زندگی کرے مالک عنہ سلامت جی بسم اللہ کرا زندہ و سلامت جنابِ علی علیہ السلام تارک فرمارن علی تارک فرمارن علی تارک فرمارن یہ نصوانی اپنے کی بکایا گئی ہے یہ میرے بھی مشکل کشایا گئی ہے مجھے میرے رب سے اے حیمان نبی نے قسم ہے خدا کی یہ میری دعا ہے اللہ دواری زندگی کرے اللہ دواری زندگی کرے ایک سلوات سیندرم دھبرو باوازِ بلن مالک عنہ سلامت لکھے آباد و شاد ہو زندہ و سلام یا علی یا علی یا علی سیدہ میں بسم اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھیں جنابِ علی تارک فرمایا جنابِ سروے کائنات اکاوتِ یا علی ذرا میری موسینا میں نو دیو نا اللہ آپ کی جوانی سلامت رکھیں گے ذرا میری موسینا میں نو دینا پکڑے آجنابِ سروے کائنات ہم پوری دنیا سن رہے ہیں یہ مائلہ شیعہ بھی سنی خدا ترسول دا واسطہ مقامِ محمد سمجھو جدو تو انو مقامِ محمد دا پتا لگے گا پھر ہی تو انو پتا لگے گا کہ اللہ کونے تے علی کونے جب مقامِ محمد کا ہی نہیں پتا پھر تو ہوئی کہا آپ کو کیا پتا اللہ ہوئے جسنو محمد سجدہ کرے عاشقِ رسول بندہ تائیں بڑھے گا کہ اگر محمد دی گل منے مالکانو سلامت لکھے ان رسولیں اس سے مہر لکی زبان تے وَمَا جَنْتَوَنِ الْحَوَائِنْ حُوَائِنْ لَا بَحْجَنْ جُوْحَا میرا محمد بول دانی جب تک میں نہ تھا میرا محبوب زبان تیری ہو سی بُلے سا میں جنابِ صرفے کائنات نے چاہے یعلی یعلی ایتواری دھی میری بھی دھی ہے جنابِ سید بات سے اشارہ کر کے آکھا میری بھی دھی ہے مگر یا علی تیری دھی تیری دھی تیری دھی محمد تارو فرمارے محمد فرمہ دے ہوں اسی سے مرضو ب licenses کے پارے یہی مطمی بخشوائے گی سارے اللہ زلگی کرے تو آڑی اللہ زلگی کرے تو آڑی اللہ تو آڑی جیب بسم اللہ مالی طرح سلامت حکی آباد شاد و محمد فرمات اسی سے منصوب اسمت کے پارے یہی مطمی بخشوائے گی سارے ہماری یہ بیٹی حدیثِ کسا ہے تمہاری یہ بیٹی حدیثِ جزا ہے اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اللہ حمد صلی اللہ محمد العالم میں بالکل موڈج پڑھ رہا ہوں جوٹی دے رہے ہیں پاکن دل توڑھو رلی صلوات نہ پڑھو خارے صلوات پڑھو باوازے بلند اللہ حمد صلی اللہ بسم اللہ کنا آگے 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 علی محمد توڑی اللہ محمد مالک ازتان جزا فرمائے یزید دربارج بے شما اے اپنی تاریفہ کر رہے ہیں یزید میں بہت بڑی فتح میں نحاصل ہوئی میں اس خاندان دا اسی مختار اسی محتاج نہیں توجہ کرنا توجہ کرنا اللہ توڑا سایا اسی مختار اسی محتاج نہیں میری مخدومہ فرمایا تو مختار ہے ہاں میں مختار تو محتاج نہیں ادھے نہیں بی بی اگر تو مختار ہے تو پھر جڑی ہوا چاہلے یہ سنو رو اے ہوا رو نہیں کر سکتا اچھا نہیں کر سکتا پھر تو مختار تھے نہ ہویا نہیں میں مختار اچھا چل اس طرح کر کہ جیڑی اے اٹھا دے گلے آج گھنٹیاں دے آواز ہیں اے ہی بند پند پھر تو مختار ہے پھر تو مختار ہے اوزہ کھا نہیں کر سکتا میری مخدومہ فرمایا خاموش بی بی دے مو لفظ تا نکلنا ہر شئے اپنی جگہ تے منجمند ہوگئے زمیدی شاہ جی اللہ زلگی کرے تو آڑی میری مخدومہ نے اللہ تو آڑا سایا سلامت رکھ پاک بی بی تم زندگی ساڑے سرات سلامت ہو میری مخدومہ میں خاموش خاموش ہر شئے رکھ گئے سفیرِ روم پچھیا کیوں مرمارِ حسین اے بے غیردہ نماز نہیں پڑھ دا میری مخدومہ فرمایا مو بند کر خاموش چو طلاقی آفتہ ماندی اولاد تُو تے بھل گئے تینو پتہ ہی نہیں تینو یاد ہی نہیں تینو یاد نہیں مختار اسیاں اسی محتاج نہیں تُو میری چادر لاکے تُو سمجھے میلی دی دھینوں بے پردہ کر دیتے اوہ جاہل کعبے تُو غلاف اتار لیا جائے کعبے دی حرمت جی فرق نہیں آندا مالک تنو سلامت رکھے میری مخدومہ فرمایا جاہل ساڑھے بھڑیہ تُو جانتے نہیں تینو پتہ ہی نہیں تینو دسے ہی کوئی نہیں تینو دسے ہی کوئی نہیں آہ میں تنو ازم میں مختارہ میں مختارہ میں مختارہ سی محتاج نہیں ازم اسی رضا دے پابندہ تیرے پابند نہیں تینو تے یاد ہی کوئی نہیں میں تنو وقت یاد کرا وہاں میری مخدومہ فرمایا تمہیں تو حضر نے سبت وہ سکھایا تمہارے بڑوں کو تارت بنایا بسم اللہ کرا مالک تو جی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا میری محمد وہ فرمایا اسی مختار اسی ہیں تمہارے بڑوں کو تارت بنایا میں چاہوں تو اب بھی یہ کر کے دکھا دو خدا تو ہماری زبا میں چھپا ہے جی اللہ توانی زندگی کرے مالک توانی سوائے اللہ زندگی کرے مالک سلامت جاہے لیے جاہے لیے جاہے لیے جاہے لیے جاہے لیے میرا خون ہو جائے میں قیمتی پر انکیر پر لگا مالک ساپ بابا جی قیمتی شریع با مالک ساپ بھائی بیٹھے میں بڑا قیمتی شیئر پر لگا میری مقدومہ فرمایا خدا تو ہماری زبا میں چھپا ہے عبداللہ بن عفیف علیدہ صاحبی اس آواز سنی توڑ پیا بندیا پکڑیا وہ چھوڑ دو چھوڑ دو اس پاس سے دوڑیا دیوان نہ لگیا وہ کہا ہویا کیا ہی ہویا کچھ پرے ہڑ جو پرے ہڑ جو جو اللہ کے رازوں کو بھی کھولتا ہے جو لگتا ہے جیسے علی بولتا ہے آہا 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 تو سیجی میں بسم اللہ کرکا میں بسم اللہ کرکا جی میں بسم اللہ اللہ آپ کو دنگی دکھیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں پاک بھی تو کسی طرح مہتائی جگھیں مالکہ اضافہ فرمائے میری مخدوم بولیں لیں میری مخدوم جی بھائی بھائی مخدوم مخدوم جو پرے ہٹ جو پرے ہٹ جو کیوں جو اللہ کے رجوع کبھی کھولتا ہے یوں لگتا ہے جیسے اولی بولتا ہے یقین سے میں یہ بات کہتا ہوں سب سے کہ کعبے کا وارس یہاں پر کھڑا ہے اللہ تو اڑی زمگی کرے مالک اسطح اضافہ فرمائے اللہ تو لوگ کے سیدہ محتاج میں کرے شیر میں پڑھنا نہیں سی مگر ایسا پیارا ماحول ہے شیر چھڑن تے دل نہیں کر رہا خدا پاک دیو ہم باوجہ شیر چھڑن تے دل نہیں کر رہا اے اکھر لگ پیا میری مخزومہ فرمایا اسی اوہ جاہتنوں پتہ ہی نہیں میں شام چھتا ایک کو تکی نکوی عالم دین میں شام دین وہ پڑھ رہے ہیں میں انہوں نے سنے آئے پھر جملہ اور میں دعا بہت تیر تھا انہوں نے فرمایا کہ مخزومہ فرمایا جاہل بسم اللہ بی صلی اللہ پہ جناز ساڑیاں مستورات انہوں نے جنہ دا لباس ہی انہوں نے جسمہ تو واقف نہیں بسم اللہ کرا بھائی جان جلدی آؤ بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا میرے بڑے بھائی میرے واجب الہترام قبلہ ناصر نو تکسام میرا بھی بڑا بلند خاندان میری ماں بھی بڑی بلند آئی میری مخدومہ فرمایا بکواس بند کار میری مخدومہ تارک فرما رہے میری مخدومہ فرمے دل نگات سطح میں ڈومی ہوئی تیری ماں ہے میری ماں طہارت کا ایک آخما ہے اللہ کو آری زمجی کرے 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 ایک شیر میں پڑھنا ہوں میرے بزرگ زاکر ملک علی جعفر صاحب 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 ایک شیر سے پڑھنا ایک پان پڑھنا ایک پان پڑھنا میں شور دیا جی بزرگ جی بزرگ اللہ اللہ مقام زینب نبدا آہ یا اللہ مقام زینب دا آہ یا اللہ اللہ مقام زینب دا آہ یا اللہ مقام زینب دا آہ آہ ایندہ بابا جو دی زینب ہے پیود زینب ہے نام زینب دا میں بسم اللہ ہاتھوں جڑوں ہاتھوں جڑوں میں توڑا نہ کروں اللہ مقام زینب دا آہ یا اللہ یا اللہ مقام زینب دا آہ ایندہ بابا جو دی زینب آہ ایندہ بابا نام زینب میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں شامج خاتھ آئے جناب سجاد خاتھ پڑھے آئے دوسری بار تبلید دیلوڑ پہ گئی ہے میں مضمون لمبا نہیں پڑھنا میری مقدومت تیار ہوں خوبیہ ماں تیار جی میں تیار ہوں بیٹا مگر ایک مل میں نانے در سلام کرنا ہے جی خوبیہ ماں جی میں توڑا حکم محمد دی کبرتے آکے دوے ہاتھ راکہ دے نانا میرا آخری سلام میں اسے لگا کیوں بیٹا کدھر تیاری نانا میں شام جا رہی ہے بیٹا ہوڑتے نانا پھر تبلید دیلوڑ پہ گئی ہے سلام کی میں کیتے نانا میرا آخری سلام میرا جانا ضروری ہے میری مجبوری ہے مجبوری کیا ہے جناب زینب سلام اللہ کبرتے ہاتھ راکے رو کے آدم شام تاب محمد دینا ہے اتے کر میری سکینہ ہے میں بسم اللہ کروں کدھر تیاری نانا کدھر تیاری نانا محمد دینا ہے میری مجبوری ہے میری دھی کیا مجبوری ہے سلام تاب مدینہ ہے اتے کر میری سکینہ اتے کر میری سکینہ مجبوری ہے میری نانا اتے کر پوسا آخری ہے سلام مجبوری ہے میرا لگائے کہ ملک تے کوئی مستور مرے اوہ اوہ جاندے کلش شرف آئے اوہ دی موت دی پہلے ڈے دے اے اے دے اند یوں دے پہ کیا گوئی تے اے اتے لائے وہ دی موت دی پہلے نے انہیوں دے پہ کیا اوہ ہاتھ جم کے زخمی بھوپی دے اوہ روہ کے سبر دشائے تیری موت دی کت کت خبر نیوان تیری پہ کے نہیں ہے کوئی کربلہ زدہ بھی نہیں کوئی نجم کوئی مدینہ روتی آنکھوں سے دعا مانگیں جتنے مریض ہیں شہزادی کے ستے میں ان کو ابھی ابھی صحت اندرستی اور زندگی عطا فرمائے جنہوں نے بالخصوص مجھے التماس دعا کے لئے فرمایا ہے خالق ان سب کو صحت اندرستی اور زندگی عطا فرما جناب افتخار احمد شکری صاحب شدید علیم ہیں دعا فرمائیں اس ذکر کا صدقہ خالق ان کو صحت اندرستی اور زندگی عطا فرمائے اب تشریف لا رہے ہیں شہنشاہ ذکر مصائب جناب زاکر حاجی ناصر عباس نوتک صاحب اور ان کے بعد تشریف لائیں گے جناب زاکر کمر اکبر انجم صاحب ان کے بعد تشریف لائیں گے زاکر غلام مرتضی کمبر صاحب ان کے بعد تشریف لائیں گے زاکر سید سجاد حسین بخاری آف سیالکورت اور ان کے بعد شہباز پاکستان زاکر غلام جاپر تیار ان کے بعد جناب علامہ سید ریاض حسین رزوی اور ان کے بعد سلطان شورہ جناب شوکت رزا شوکت اور ان کے بعد نصور غم جناب زاکر ملک تنویر عباس علیہ جھنگ اور ان کے بعد زاکر سفدر عباس نوتک اور حرف آخر کی عصیت سے مخدوم پیر سید زرگام عباس بخاری ٹھیک تین بجے شہزادی کے اس جنازے کی شبی برامت ہوگی جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا شب لاتے ہیں جناب زاکر حاجی ناصر عباس نوتکسا مجھل بسم اللہ الرحمن الرحیم بے عظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بے فضل بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمس و تن و حق مظلوم مالک جو حاضر بیٹھیں گناہ معاف ازاداری عیسائی و میند خرچہ خراجاک لنگر نظروں نے آز سیدہ سلام اللہ علیہ و دے حضور پہنچے تو عظیم عبادت شمار فرم کوشش کرو آمین سارے آنکھوں سوال میرا اللہ امام حسین علیہ السلام دا ذکر پاک سنن واسطے شیعہ سنی سید غیر سید ازادار ماتمی جس جس مقام تو تشریف لے آئے انہیں دے بچان دے زندگی دراز ہوتا علیہ و ولی اللہ پڑھن والے ازاداران دے زندگی دراز فرمائے حجت خدا امام زمن دے جلد زہور فرمائے میری مقدومہ سعداد نے خرچ کی تیک اپنی شان دے مطابق تُسا عطا کرے اپنی شان دے مطابق اللہ ہم سلو علیہ محمد و آم محمد پڑھو سلوات سائیں جنہ دے امان ہے کہ ذریعے نجات ہے سلوات بلند آوازنال تکلیفی لا ہو لب لا قوة اللہ بللہ اللہ علی العظیم بسم اللہ الرحیم سلوات الہمدللہ رب العالمین واللہ کے باطل متاکین واللہ جنات الہمدلہ المومینین برناروں لِلکافرین والمنافقین اصلاة و السلام على رسول الكریم بالکار سہم محمد اما بات قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدُ وَفُرْطَانِ الْحَمِيدُ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا سَلْوَا ایسی سروات پڑو چودہ راضی ہو جائیں بلندہ اچھی سروات پڑو ماسوم جس بندے لا الہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے جب دینِ اسلام وچ داخل ہویا تو دو چیز اندھا انسان پابند ہے ایک قرآن ایک حکمِ مصطفیٰ سمجھا رہے ہیں اگر انسان چاند ہے کہ میری زندگی میری لائف عزت اور احترام نال گزرے وہ بندہ قرآن دی منے اور آمنہ دے لال دی منے سر نہیں ہلا منا زبان ہلا منا وہ قرآن دی منے رسالتِ ماب دی من بیئے کسے دی نمہ بیئے جس کل پچھ سی اپنے زرف دے مطابق دے سیسی قرآن کل پچھ سی تا قرآن دی شان دے مطابق سمجھا رہی ہیں اچھا بولے کرو سواب میرے بار قرآن کل پچھ سی تا قرآن دے میار اور شان دے مطابق میرے برس دے تو سی ماشاءاللہ لکھان دی تعداد ایک جو بلائی میں سامنے آگے اس اہل ہو تو دل پہ آنے ارز کر چھوڑا قرآن پاک ہے کیا مدینہ لے کم کرنے مال قرآن بنا کے بھی سمجھا رسالت اماب نے کنگی کی تھی اللہ نے قرآن بنے سار نہ علاونا یار زبان علاہ رسالت اماب سرما پاتے اللہ قرآن بنے تو آڑا ساڑا سونا رسول گلیچ داخل تھی اللہ قرآن بنے نبی چادر کی تھی پچھلے جگہ اللہ قرآن بنے رسول تیر مارے اللہ قرآن بنے شیعہ دہ پہلا امام مسلط آئے اللہ قرآن بنے اہل سنت چوتھ خلیفے نے رقوع کی تھی اللہ نے قرآن بنے سیدان دے ڈادے نے ہاتھ لمبا کی تھی اللہ قرآن بنے علی انگوٹھی دیتی ہے اللہ قرآن بنے بطول روٹیاں دیتی ہے اللہ قرآن میرے تو سمجھا رہے گزاری میرے اینہ دے میرے بان اینہ دے فیل دا نام بلو قرآن اینہ دے کم دا نام قرآن یا علیہ جو رسول آکھے منو لاہور علیہ جو قرآن آکھے منو بھی یہ کس سے دن مناسب نو تقدیم نے سو تو جتنا میرے ظرفے میں اتنا نسے سے پیرا صف شاہدی منیس تو جتنا ظرفے اتنا نسے سے چودری مشتاق صاحب یہ منیسم جتنا ظرفے اتنا نسے سے مثلا میرے کل چودری صاحب جتنا ظرفے ہون میں نے تکلیف ہو سی جائیں شیئہ سرحلایا یا کسے اہل سنة صیرحلایا سیدہ گوائے ڈک لگ سی زین دے دریچے کھول کے ناصر نو تک دی بات دون کرو قرآن پاک کھولو جس ٹیم تُسی جنہ دہ رستہ پسو ایسا قرآن سدہ راہ لیسی جہن دے بیچ کوئی موڑ کوئی گلی نہ ہو سی ڈریک قرآن جنہ دے گیڑ دے پہنچا کے ابو طالب دے بچڑے نال ملاقات کرا دے سی تو سمجھا رہے یا نہیں ہے جو قرآن اکھمنو جو آمنان دلال اللہ کی فرمائے وَوَجَدَكَ آئِلًا فَأَغْنَا اے سونا رسول اے میرا کالی کملی والا اے سونی اے ظلفہ والا تُو غریب ہاں میں میں تے کوئی امیر بڑھے اچھا بولو نا اچھا بولو زبان آیا تے بولنا وَوَجَدَكَ آئِلًا فَأَغْنَا تُو غریب ہاں میں میں امیر بڑھے پچھلے جگہ ہے تُو غریب ہاں میں میں دولت مند بڑھے تُو غریب ہاں میں میں غنی بڑھے تُو غریب ہاں میں میں اربتی بڑھے پہلی آیاتی چلہ فرمائے اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَاوَا تُو يَتِيمًا ہاں میں تے کوئی امیر پھال لے تھوڑی تنا آواز اچھا کر دیسے یعنی کہ تُو يَتِيمًا ہاں میں تھوڑی تنا آواز اچھا کر دیسے تُو يَتِيمًا ہاں میں تے کوئی امیر پھال لے اگلی آیاتی مالک پہ وَوَجَدَكَ آئِلًا فَأَغْنَا غریب ہاں میں میں امیر بنے میں اگوٹھا نہیں لے دا اتنے عزت والے چیرہ دے سامنے میں ناصر نو تک شور مچا کے پیادا جہان دیاں کوئی کتابا اٹھا کے دیکھے جتھے پالن دا ذکر آسی ابو طالب نظر آسی جتھے دولت دا ذکر ہو سی خدیجہ نظر آسی تو سمجھ آئیے گزارش ملیقت العرب رئیسہ عرب تاہرہ زکیہ مرضیہ تاہرہ حضرت جناب خدیجت القبراء جہن دی دولت بدولت اسلام پر وان چڑا اور جڑے عقد ہویا تے رخصتی ہوئی میرے دکھے اتنا موٹا رجسٹر چاہ کے نال گنائیے کچھ عرصے بعد رجسٹر سرکار دے سامنے رکز نالین دا بوسا کی دس عدب دا سر جکا کے پیادیے تیری عزت دی قسم چاہ کے پیادیاں ماں سوائے بنو حاشم دے اس پورے عرب کوئی ایسا بندہ میں کوئی ڈستہ نہیں جڑا زمین تے چلے تے میرا مکروز نہ ہو زمین تے چلے تے میرا مکروز نہ ہو سام میرے مکروز سام کہیں دس ہزار دے کہیں بی ہزار سر اوہلاوے جنہی زبان نہ ہو کہیں لکھ دے انہیں کہیں پانج لکھ کہیں کتنے انہ دے قوم لکھی ہوئی انہ دے قبیل لکھ ہوئی انہ دے والدیت لکھی ہوئی اس دے نام لکھ ہو تو انہوں سمجھ نہیں آئی اس بندے نو بلاؤ اندروں پردہ بند سینا پردے دے اندروں باسا میں باروں تساں تے میرا مکروز باسا تساں دے قل پوچھے بھی اے تیرا نا ہے جی اے والدیت ہے اچھا بولو جی اتنے پیسے ملیقت العرب کو لے یا نہیں وہ اکسی جی لے آکھا بھی دو سال دے بعد واپس کرنے سے وہ اکسی جی میں ایمیں گل کیتی ہے اس نے تساں کھے پیسے واپس کر تیڈی مرضی کلمہ پڑ تیڈی مرضی نہیں سمجھا رہے بسم اللہ شاہ جی پوری توجہ یا علیہ کلمہ لوگ پڑ دے گئے ایڈے غربت آن دی گئی اسلام پروان چڑ دا گیا پھر اے حالت بنی بھی درخت دے پتی بیٹھی کھان دی اور مطمئن نیتیاں بیویاں دی تا عادت ہوندی ماں سوائے گلے دے بھی کوئی کم کوئن روٹی پکاؤ میں کھا دی اٹم لے میں کھا دی روٹی پکائی کپڑے دھونے میں کھا دی دھوتن جی انتا ہوں جو الیکٹرانک دورہ کے ہر چیز خود پہی کم کر دی خود کپڑے پا دے و مشین دھو کے سکا کے پیش کر دی سی آو جی پاؤ یعنی کہ میں نے چھوٹی تو چھوٹی بڑی تو بڑی نمی تو نمی ضعیف تو ضعیف کسے کتاب دی ایک لین کے ہاشش دکھا دے وے پوری زندگی رسول کو ایک وقت اچھ بھی نسح کھا میں اوکھی یہاں نہیں سمجھا نہیں درخت دے پتے بیٹھ کھان دی لاہور علیہ مطمئن فاکے نبھا رہی پھر مادی شاہ جی پوری تو جو میرے فاکے نبھا رہی مطمئن بکھی بیٹھ مطمئن میرے لفظوں دے نالا دیوار دی ٹیک لگی بیٹھ خوش مطمئن رسالت مابعین فرمین ملیقت العرب رئیس عرب تاہرہ جی میری غربت ناراست نہیں آدھی اکیویں زبان حلا ہو جا میری غربت ناراست نہیں آدھی اکیویں تیرا او زمانہ زمانہ تیرا مقروض ایک کنیز نو پانی آکھیں شاہ جی دس دوڑ دی ہن ایک نو کھانا آکھیں پجھا نستی ہائی گھر دے کم آپ کر رہی درخت دے پتے بیٹھی کھانی فاکے نی بھین دی بیٹھی جہن دے گھر دے برتن سونے اور چاندی دے ہن او درخت دے پتے کھا کے خاموش بیٹھی تائی میں پچھتا پیا ناراض تا نہیں میں زاکری نہ چھوڑ دے واں جیڑا زندہ بیٹھ اور میرا جملہ پچاوے نہ لین تے ہتھ رکھ کیا دی کنیز دے امتیان نہ لے کرو تو آدھے گھاری چاکے غربت دے آلہ مچا کے درخت دے پتے کھا کھا کے زندگی گزار چھوڑنا ہے اور بات بطول جیسی مستور دی ماں بن جانا ہے آر بات ہاتھ بلانگر کے نعرہ ہیداری مہربان اللہ سلام مہربان مہربان صدہ سلام صدہ خوش محمد محمد صلی اللہ اللہ صلی اللہ محمد اچھا پھر مطمئن کوئی کی بلا گلہ نہیں مطمئن فطرہ توقی بدل دی زندگی کام نہیں کی جھاڑ ہو دی مطمئن مطمئن اچھا کھانے لگ شکر خدا مطمئن 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 خدیجہ مطمئن مطمئن تے نگل کرے شرم اور حیاء نہیں آ رہا واقعی میں اس دی دی آ آسمان نہ لگ دے نکاح اندج بیٹھی جدی جتی ارش نال لگ ترے چیزہ زندگی جنہ چھوڑیں خاندان چھوڑنے پہ نہیں چھوڑیں میں بابوزو کھلو تا ممبر پاک تھے میرے ممبر تہا تھے ترے چیزہ شیعہ سنی آ زندگی جنہ چھوڑیں اولاد چھوڑنے پہ چھڑ دیں زمین جہداد دولت پیسہ محل چھوڑنے پہ چھوڑیں ترے چیزہ زندگی جنہ چھوڑیں نہ کدی نماز چھوڑیں نہ کدی محبت امیر کائنات چھوڑیں نہ حسین دی نہ حسین دی ماتمدار چھوڑیں تہی کو دھی پیاری نہ حسین بسم اللہ ہائے کار چھوڑو تو توڑنے نہ تو آنو خاندان پہ آرہے حسین کو کوئی نہ یہ جملے جو سمجھائی تھا جتہ بیٹھے ہائے ضرور نکل تو آڑا ساڑا روح آدھے جو کبر وطن تے بنے حسین در روح کوئی نہ تیرے کو پتر نمارے بدوں اللہ دا میں حاجیاں امام حسین مظلوم دا سب تو چھوٹا مددہ میں لائے قرآن مسجد میں تینوں اس مسجد حلف دینا ایو جی انگل اللہ میں جان کے نام پڑھ دا جتو دل شیش دے جو مندہ کتاب پڑھ دا جب مہن موقع تے مر بنی تو ہارے جائے مجمع وستے ایک اشارہ کرنا چاہنا تے جنو سمجھ جائی بستر تے بھی نکل سس جو دا ذہن کربل آئے بزار شام بیچ جس گھوڑے دی گرد نال غازی دا سر پیراس شاہ جی سفید رنگ شاہ جس گھوڑے دی گرد نال جناب عباس دا سر رنگ رشد دی وجہ نال ترے دفعہ خولی ملعون نے گھوڑے دی لغام چھ کی لیکن گھوڑے قدم نہیں چھایا رش آئی نا یہ غصے وچھ آئے اشارہ کرے بیعت پڑھتا مربنج نہیں یہ غصے وچھ آکے ان چابک مارے گھوڑے دے موت ابن سعاد نس خولی نواد کیوں مار رہی حیوان اے ظالم آدھے ٹردانا وہاں کہ اگر نائی ٹردہ تو ظلم بڑا کی موت نہ مار کند مار وہاں کہ کیوں وہاں کہ تینوں کسے نہیں دسے ہر حیوان مون اللہ دا ذکر کرند شاہ جی تو جد دی قسم جو چار سال دی تھی حسین دی کھڑی آئی سجاد دی اب آ پکڑ کے آ دی تو سنشی میر کو دس ہو میں مون آل قرآن پڑتی اے جڑے وے لے آندے میں مون تی مرین دے میرے چھڑا ون بسم اللہ میں نیاد ہاں میں نیاد یہ تا کربلا دا منظر بڑھنگی ابرہا بیٹھائیں گوین سون لوں تے لہ بن بین سجاد سلا خانت مطح رکھ بیٹھ گا ابریا لہ ون ابریا لہ ون اکرین جناب رباب نے کھا ما مر ون کتنا عرصہ زندہ راس او ما مر ون مر کتنا زندہ راس آ میری جھولی سم چپ کر گئے وات میری سین فرمائے میں دو نہیں سم دی نا خوبی زینب دی گو دی چلیٹ ون چپ کر گئے خوبی کھول نہیں سم دی تا سجاد دی جھولی سم ون چپ کر گئے ود بھی بھی ریک دی مٹی تی سم جیڑے ما آکس نا مٹی تی سم میرے ریکھیں جیڑے سہب اولاد اینج پچھا مو کر دی اما مجبور نہ کر میری کانڈ ڈکھ دی زبان الحمدلللہ کیا باتیں بانیاں دا اپنا خلوط سوندھے اللہ میں بسم اللہ میڈی کانڈ ڈکھ دی اما مین جو سار را مر دی سبحان اللہ سبحان آج بھی کسمت شام لائے جاوے آج بھی تیجڑے میری مخدوم دی حرمش داخل سن یاد رکھے سجاد سجاد گمبت دی بلکل کون دی شیر لکھو جن دی ترجمہ بڑھن دی بابا میتے کو گلین گلین شام سم جن شرم آوے سر نیوہ کر جڑا عبادت سم جہدے غریب بڑھن کے بین کر بسم اللہ اللہ تعالی پرد سلام مت رکھے مولا نماز بنا بھی بطول دی عزت صدقہ نوت کی دی دعا آئین سعداد غیر سعداد صد کے بن جم دنی سلا خان مت رکھ بیٹھ بس وین دے قریب آقا مہدی آقا مہدی دانش مند تہرانی فرمین ایک بندہ اس گلی تو گزرے بلکل جڑی سلا خان سامنے گلی ہے اسے گلی چار ساڑھے چار سال بچی اس دن آلے اے پیو تے دی ہکوید حد پکڑ کے ایست ایست گزردے پر میرے دیکھیں بس جوں سلا خان اگو بچی گزری ہے ماں تور دی اگے ویدی پیچھے تور دی بچڑے جیمنی اللہ تو آلی زندگی کرے مولا عزت روی جڑے حسین دی ورفت رو تور دی اگے ویدی پیچھے مہدہی میں عدب نال پڑتا رام بچی پیودی بابا 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 جی ایک میٹ رکھ جی بیٹا خیر اگر پانچ دس میٹ تو اڈے کل غوم تو اسی اتھے رکھ جی بچی بیٹھ یہ نا سلاخت مت رکھ رکھ ترہ زین حاضر نہیں زین حاضر ہوئے ترہ ضرور کریں بابا جی بچی سلاخت مت رکھ بیٹھ یہاں میں اس ملن میں دیں تیری واقف نہیں بابا جان نہیں اس نہیں زاد دبت نہیں کہندی دی نہیں پت کیوں میں نہیں پیودی قدم تی رکھ کیا دی بابا جی سچ پچھ دی نا اس دی غربت میں کو کھا دی اللہ تو عدی زندگی پرد سلام بابا جی سچ پچھ دی آنا اس دی غربت میں کھا گئے میں ویس ہمتے جلدی اچھا بیٹا تیر نا ایک خبہ سلاخت بچی رکھ ایک سج سلاخت اندر نقشہ مڑھ میری مخدوم آدھ باز بولی بی 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 دی حسین دی سر جی سلام میرا بی 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 تو آدھا نام بی بی میرا نام تفات میں پیار کو سکینہ سلی صرف چند بندے رہے گئے باقی اخیر رکھ میں بے خیر رو رہے انہ بست دعائے مولا انہ دی عبادت بی بی تو آدھ ذات بی سید تیسرا سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ محمد چودری مشتاق جی میں چوتھا سوال نہیں موت بچی دیں آنسو ڈھان لگے انتیاد یہ بی بی نراض نتھی میں این عمر جو قید ہوئی ہیں تیرہ بابا کی تیرہ رام دیں بی بی آدھی مار گئے کائیں مار مسلمان کتھا مار نے کرب لو کتنے مار نے بی بی آدھی نا لگ بچی دی آد بی آدھی بی بی آدھ تیرے پیود بھی را کوئی نہ آیا تکر چھوڑو سکینہ دی کتار بھی را دی آئی میرے سوڑا چا چا جد نا عباس پانی برن گیا نا پایا نا پانی آیا باران ملاقات ہوئی مشاہ لگ آئی بچی دی آدھ پانی آدھی تیرے پیود بھی را ان تی تی را بھی را کوئی نہ سکینہ آدھی میرے بڑا سوڑا بھی را جد نا عیلی اکبار آیا میرا اللہ انہو نیز مار آنے انہو دے تور جن دے بعد میرے مرحبا شیعہ سنی بھائیوں یقین کرے بچی آدھی بی بی میں کل ہی نہ آئی میرا والد نہ لے زندگی ہوئی تی میں جلدی ملن بات ضرور بچی آدھی میں انتظار کرے جھوٹ بولا عزیل شاہ جی مجرم یقین کرے آٹھ قدم بچی چائن کوئی خیال جو آیا سی میں آئی جی میں جھ کو دو پانی آند سکین آدھی آدھ پیان دی ہون میں تا نہیں صدا کیوں آئی رو رو کے بی آدھی میں تا ہون ڈٹھا ہے تیرے کن نا چو خون میں بی بی آدھی بے حال لے وائی دریا میرے باب یمن چو جوڑ در ران دمگایا آپنے ہاتھ نال مینو دور بوای آی زوات چایا پوری حوی لیج میرے باب در دی یا تیر رو دی آ ہر کدام تی بچ دا سون لگ دینی اے ہون رنے سارے رنے ہون جی میں آتا آئے ہون رنے باب بندی کو نہیں بین کر کر رنے کرو بچی آ دی پیو جو در پوای آنی وط کہیں لہائے نی اللہ جانے چند جوان کس حال سن رہے بی بی دی آواز پی آد دی شام غریب آ میرے پیو دے کاتل میرے در لال بچی آد دی در تن آئی پاتی کھڑیاں در لہ وان تے پا وان آل کان زخمی تن اہم آ تیری جوانی دی کس سین دا مطح سلا خات لگ رو رو کے پی آد دی در این نی لا ہے جی میں پائے وین در رہن خا سج مان دے ہاتھ پا در رہ سبہان اللہ سبہان اللہ یہ تک کربلا دا منظر بن گئے بھائی ابتدائے مجلس اور اتنی روحانیت سبہان اللہ پیو تے دی گھر والا آخری جمل ترائے رات تین بھائی جان چوتھ تھے چوتھ تھے پیو ہاتھ پکڑ کے وکھر آگیں ست کے ون کوئی گال لیتا میں گودہ سا آد یہ بابا میری وکھری گال سون پیو تے دیں کمرے سیداد داخل ان چادر رہائی پیو دے پیرا تیرا کیا دے وعدہ ہو یا پوری زندگی تکلیف ندی سا پہل اور جوڑا دراندہ گھن آج تری جی رات میں اکی باند کرے دیا خون دا دریا جی میں تائیو میں تیاری کر ہو کوئی اولاد لے بیٹھے سو سیداد دوری جد گوائے بزار دراندہ جوڑا کی دس میرو رکھائے در دی دے آتے این بچیا دی بابا مینو زندان پوچھا او مات میاں زندان دے بویت آئیے آج سکینہ کوئی نہیں بیٹھے سج کوئی نہ آئی کب کوئی نہ آئی بچی اندر داخل ہو یہ ہائے کار چھڑے پندرہ منٹ پھر دی رہیے سکینہ نظر نہیں آئی رباب دی آباد پیان دی میں دعا کہ کوئی کوئی گھولے آدھی چار دی آڑے پہلے اسے گلی چوئے دی پیام ایک میرے ساندھی بچی آئی جہ دا میلہ جوڑا جیڑی آدھی آئی میں در آدھ آرمان میں در گھنائیا گھنٹا ہوگی پھر دی آدھ بچی نہیں لب دی رب آباد یہ تری جان مر گئی وہ یوں گھر آدھ بنایا آدھ 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 بچی آدھ کی میں چاہے آسمی میں اتنے میرا سے وین پڑے کران نہیں جو میں نصری زاکری سو گی لیکن لاہور جی زاکری دا عاشق نا تو آدھ مزاج آدھ پرانا وین پڑا چا اے انج بھین دا جنازہ چاہے آئے نا کر سک دے آئے آئے تا تو آدھ آس چاہے انج بھین دا جنازہ چاہے فضا دو درمیان چاپ نال باک تی رو رو کی بد آدھ میں کون لوگ سجاد آدھ 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 مو ی بھین چاہیے آدھ آئے گھڑی نہیں اگر تُسا بھائی جن حکم نتا تا پڑ سانی تا ہی دعا پہ مگ آدھ مات میا چوتھی گلی سجاد داخل ہو ہے شامی کہ مار کے حسن مات میا انا دا حسن سجاد مٹی تے بیٹھے رو رو کے پی بر مین مصافر میں مدین دا میں تھے اتنی غریبی ہے کفن دی جا ام مل مصافر جنازہ برام دا انہیں صبح میں اس سے جنازہ دی عظمت دی قسم میں میں خسین دے شام انجن دی قسم میں نم بت اُلدیا ترٹیا پسلیا دی قسم پیرہ سے میرا دل کب دا کھڑو تے اے وین یو جی جو نم برداشت نی کر سکنا انہ مردی ہوتا مرد جو لو کہیں دا نا نقش بھائے انج بھین دا جنازہ چائی گو ہر ہمیں رہیے دردی اے شمرے توں مطام یا تو کعا مارے مہ ہاں دینا آخری میں کوئی مریض دا جھولی پھلا اپنی بچہ مست دعا مگئے خالی نہ اٹھے سیرے شیعہ سنی دا کانون نہیں سیرے مسلمان دا مذہ کانون نہیں اللہ دی پوری کائنا تیج لاہور علیہ جتنے مذاہ بین ہر مذاہ بدائی یو ہکو کانون کڑھا کوئی قیدی جو مر بنیے اندے زیور لہائی بین میں رسیان آل کبار دے بچہ او بین اپنی روتی آنکھوں سے دعا مانگے جتنے مریض ہیں خالق اس شہزادی کا صدقہ ان کو ابھی ابھی صحت تندرستی اور زندگی عطا فرما بالخصوص ہمارے حجت الاسلام والمسلمین سرکار علامہ سید نوی دسکر شمسی جو خطیب ہیں مسجد صاحب الزمان کے اور بلکیز فاطمہ سید رضی کازمی چوہان روڈ والے سید محمد حسین نکوی صاحب کی اہلیہ ان کے بیٹے سفیر عدب سید علی رضا کازمی صاحب اور جس جس نے مجھے التماس دعا کے لئے کہا ہے خالق ان سب کو صحت تندرستی اور زندگی اطاف تشریف رکھیں تشریف لا رہے ہیں زاکر علی بیت جناب زاکر کمر اکبر انجم صاحب اور ان کے بعد زاکر گلا مرتضی بیت ان کے بعد جناب زاکر گلا مرتضی کمبر اور ان کے بعد جناب علامہ سید ریاض حسین رزوی اور ان کے بعد جناب زاکر سید سجاد حسین بخاری آف شیال کوٹ ایک دو علانات سمات فرمالے کل پانچ جون ہے امام بارگا حیدریہ پیر منصور نز شوکت خانم ہاسپٹل میں جناب زوار حسین خان اور ان کے پسران کے زیر تمام سلانہ مجلس ازاز پاکستان کے نام ورزا کرین اور علماء کرام خطاب فرمائیں گے بارہ جون کربلا گام شاہ میں ملیقت الارب کی وفات کے سلسلہ میں مجلس ازاز پاکستان کے نام ورزا کرین اور علماء کرام خطاب فرمائیں گے بیس رمضان شبیداری پروگرام کسر بطول ہانز بلاگ جس سے پاکستان کے نام ورزا کرین اور علماء کرام خطاب فرمائیں گے 21 اگست کربلا گام شاہ میں صبح سے لے کر شام تک مجلس ازاز سے پاکستان کے نام ورزا کرین اور علماء کرام خطاب فرمائیں گے اور نوحہ خانی کے نکوی ونوحہ خانی کریں گے اور 28 سدست کو بھی کربلا گام شاہ میں ملیقت العرب شہزادی ختیجت القبرہ کی شہادت کے سلسلہ میں مجلس ازاز پاکستان کے نام ورزا کرین اور علماء کرام خطاب فرمائیں گے تشریف لاتے ہیں جناب زاکر کمر اکبر انجم صاحب دعا زور حجت خدا عوض باللہ امن شیطان رجیم بسم اللہ رحم الرحمن الرحیم اللہم اکن لے ولی کال حجت ابن الحسن صلوات کا لہے والا بائی کی حاضی سات وفیق لسا تن ولیم وحافظ وقائد وناصر ودوی من حتی تسکن ورزا کا توان وطمت او کی حات صلویلہ یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وآجل فراج محمد یا قرلدو یا والولی یا مذر لجائد یا مرتضی علی یا سیدی یا مولات یا فاطمت وآغسمی کی صلویل اللہ یا پاک زارہ سلام اللہ لہ قبول و منظور فرماؤ یا سیدی سلام اللہ وآل دروس سارے صاحبان باغاز بلان اللہ اللہ صلی اللہ دروس دہ پڑھنا بہت عظیم عبادت سرکار ساد کے علی محمد فرمہ دن بروز معاشر شخص دے تمام عمال تمام ریاستان تمام عبادت بکار وحسن جائیں شخص دے نام عمال و دروس سرکار دے فرمان لازمی سمجھ دے سارے مل کے بڑھ اللہ صلی اللہ محمد نعرہ تکبیر اپنے آپ سمجھ کہ نہیں جڑا مالک سن رزق دیں دے جڑا اولاد عطا کر دے جڑا کمیاں پوریاں کر دے اس مالک دا نام پوری طاقت اور جل نہ چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت یزیدیت یزیدیت دروس سارے سائبان باواز بلان پڑو اللہ صلی اللہ محمد اللہ دعائے جو مالک بانیا نے مئیلت دے رزق مال جان چیز افر فرما وے کتنے صدا تو مومنین کتنے سرکار دے محب دودھ رات تو سفر کر کے اے مجل سے حسین سنوہ سٹورائے پاک مسافر شام اپنے برام دا صدقہ کر کے سوڑا طورائے قبول تے منظور فرما دعا منگل بیمار بیمار کربلا دا صدقہ مالک انشفائے کلی عطا فرما جنہ مکروض ان سرکار امام زمان عباد شاہد غیبی خدم مالک امداد فرما جنہ بےولاد ان صدقہ جناب رباب دی خالی جھولی دا مالک ہر بےولاد تے اپنی رحمت فرما جو جو بھی دلی شریح جات ان کے اس مقدس دربار تو رہے اس دربار دیوار سا سین اپنے بیرام دا صدقہ کر کے اپنے فتران دا صدقہ کر کے ایک صلوات پڑھو عالم محمد اضاعت باواز بلان صلی اللہ عالم اجاعت نوکری پیش کی دی جائے چار ستنا تو میں ذکر فاگ داغاز کرنا چانا بزرگ تشریف فرماؤ دعا فرمی سو کہ یارب جو مسترب ہیں انہیں دل کا چین دے چاند بندے چپ کر گئے ہو لیکن میں کیونکہ ساڑا ایمان سرکار حسین دا ذکر ہوئے جو دعا منگی جا ہوئے اللہ قبول کر دے تو میں چار ستنا پڑھ دی سارے دعا آمین جن کے نہیں ہے گھر میں انہیں نور این دے میرے اللہ میری کہاں مجال میں تُس کروں سوال جو کچھ ہے تیرے پاس نیاز حسین دے آئے آئے سارے سلام مل کے بولو ہائے دری جو کچھ ہے تیرے پاس نیاز حسین دے اسے دعا بھی چہر شئر شامل جڑے تو میں انہوں بلاون بہت سے چار سترہ ہوت سنا مجلا کون حسین حسین بیاد اللہ جا سید دعا فرمی سوئے حسین کلم دا کاج حسین معاشر دا کل سونا جا جا تھکو نا یار نیاز حسین کون حسین حسین موسن انسانیت حسین موسن نبوت یہ کو رنج نہ حسین موسن اہدیت حسین اللہ دین دی بڑ دی ہوئی بیڑی نو ظلم و جور دی طفانہ چو کڑ کے اماندیاں کندیاں تلائے جاگو تو سیاد چھیا سنی بیٹھے اماندیاں کندیاں تلائے ایسے لج پال تے کریم نو حسین آگز دن تو میں چار سترہ پڑھنی اچانا علی کی جان محمد کا زین زندہ ہے دعویٰ کی تا ہے ملک صاحب جتنے سید میرے دعا کر میں سوڑی جادہ نوکر ہون دی حسین دی دروازے دا گدہ گر ہون دی حسین میرے دا علی کی جان محمد کا زین زندہ ہے جناب فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے جڑے بول سکھ دے علی کی جان محمد کا زین زندہ ہے جناب فاطمہ کے دل کا چین بولو زندہ ہے کی میں نہ نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے سنو ازان تو سمجھو حسین زندہ ہے ایک اور ہاتھ کرو سبحان اللہ سنو ازان تو سمجھو حسین زندہ دو سترہ پڑھ کے میں کسیدہ جناب مصران چاہنا توڑی زندگی ہون امام حسین بادشا باق کمہ تصدہ مہتائی نہ کرے اور سیان اور دنا بندے بیٹھے ہو بائی جن فطری گال جس ماں پتر پیار کیتا جاوے ماں دھیر دعا سڑھ ازار مہدد ازار عقیدد کریم کربلا دن آلے تو میں دو ستنہ پڑھنی اچھنا مات می ہوں مالک تانو کسی تا مہتائی نہ فرماوے کہ سوال زندگی لے کر گیا میں کرب بلا جن حسین دے زائر بیٹھے ہو مالک تانو سلام رکھے جن نہیں جا سکے مالک دن لے جا ہو تو میں دو سترہ پڑھنی ہوں سوال زندگی لے کر گیا میں کرب بلا سوال زندگی لے کر گیا میں کرب بلا ہو یا ہائے تاڑی زندگی آن کفن حسین نے دے کر کہا کہ جیتے رو لو میں دسنا چانا کہ عظمت حسین کیا ہے حسین کس لجفال وہاں دن کیونکہ چنگا نوکر ہوندہ جڑا جہنڈا کھا وے تون دا گا گا تو حلالی نوکر ہوندہ سبوت دن میں میرے سروزیاں تو لے آخر حلالی تک سارے مل کے بولو ہائے دری اے بلند دون جہاں میں مقام تے رہا ہے بلند دون جہاں میں جڑے جوان مات کی تشریف فرما ہو میں بات شروع کر دیتی بلند دون جہاں میں مقام تے رہا ہے ملند دون جہاں میں توجہ ہے نا بلند دون جہاں میں مقام تے رہا ہے شیعہ بہنسنی میں جتو جتو تائیں حسین بادشاہ دے نوکر دی آواز بھی گھن دی میں بار بار رکھ بلند دون جہاں میں مقام تے رہا ہے شایع مقام اور بلندی اور رفت دیکھو میرے پاس مقام کی میں مل سکتا ہے جڑی میں شرد سنا چانا فرد سان تے نیائے توجہ دانا بلند دون جہاں مقام 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 سنی سنی جیندے جیندے رو جیندے رو سلام رو سلام اے دری میں بسم اللہ کرام سلام رو سلام زائد شکریہ بات مرے علی لطفہ ہے نظر مات بیٹھ میں بسم اللہ کرام بلند دون جہاں مقام تیرا ہے اگر حسین علی سلام سلام تیرا ہے بڑی میرے بانی چلو چاند بندے بول بے جو رہ گئے انشاءاللہ شیر تے بول بوس کیونکہ ہر سرکار مدہ خان سائیاں دی اطاعت نا پڑھ قصہ بان تشریف فرما شیر پڑھ نا چانا برو دے ماشر سعید امتی کہیاں بندے انو فرشتے دیکھے لے ویسا کہیاں تازیم دے نال کیونکہ لے نا کہیاں بڑے اتمام دے نال ملک صاحب شیر تے پوری توجہ کہیاں اتمام دے نال کہیاں تازیم دے نال آمی دستان جانا حسین باشا دے ازادار دا مقام کیا ہے حسین باشا دے مات ینا مقام ملائکہ تجھے مات شرم نے نیا کیونکہ سلام کہ مجدہ سنائیں گے تو خوش نصیب ہے حیدر امام دے آہ سلام ہے تو خوش نصیب ہے اور امام تیرا ہے خدا کی خلد کا خطہ تمام تیرا ہے میں بسم اللہ کروں دو میرات بلان کر کے بولو حیدری الحمدللہ خدا کی خلد کا خطہ تمام تیرا ہے پڑھ دیکھ رات شریف فرماؤ دودھ رازتوں کیونکہ قدیمی مئیلے سے مالک نا بانیاں دی اس صفح ماد میں چھائی قبول فرمائے اور یقینا قبول ہے کیونکہ ہر عمل دار و مدار نیت ہے ساڑھا مقصد جو سینڈ مقدومہ راضی ہو جائے تو شیر پڑھنا چاہنا بزرگ دعا فرمی سرکار محمد شہن شادہ ایک نوکہ رہی ایک صحابی جنہ نام حضرت بلال ماشاء اللہ جنہ ہاتھ بدے ہو بھی جان جنہ بول دے سرکار بلال ازان دین لوکہ انتراز کی تھا کہ بلال تو ازان صحیح نہیں دین دیں جی آئید بعد ازان نہیں دیں سرکار محمد انوکر بزرگ عزیز سرکار بلال مسجد چھو باہر آئے آسمان دے پاسے سورج مخاطب ہو تین سورج تُو میرا پیر بھائی ہے زندگی ہو تُو میرا پیر بھائی ہے میں نہیں آکھنا ہو ایک بندہ بولے جن دے علی یہ تھے واسدہ جی گرو ٹو رہا ہے سرکار دے ذکر سرکار بلال آدھ سورج تُو میرا پیر بھائی ہے ویک تصہی آج میری تیری توہین کی تی 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 سورج چو بلال کیا ہو یا انہا میں ازان دے میں تو روکھ ہے تو سورج جاد ہے تُو میرا پیر بھائی ہے اینج کر دیں آپ پچھ کوئی معایدہ کر لینے کوئی ایگریمنٹ کر لینے سرکار بلال ہم تم میرا پیر بھائی ہے تو ارشتران ہے میں فرشتران اچھا انہا مشورہ تُو دے توجہو سورج چو بلال انہا تُو گل دستہ ازان تی ناوی میں آسمان تی ناوی سرکار بلال مشورہ پسند آیا توجہو سرکار بلال بزرگو جوانا سیدہ تردے تردے اس دروازے تی آگئے جتا نبیان سردار دی مشکل کشائی ہوندی بلال 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 جو سرکار محمد پتر چاہی دیں تو جناب سیدہ دروازے تی مخدومہ کائنا دروازے تی آگئے روحنا شروع کی تا مخدومہ ویکھو تا صحیح میں کوئی اپنی مرد دینال اذان دینا میں دے اللہ اور محمد راضی کرنا میں تیرے باب حکم دا باب رون دے پہن سرکار بلال توجہ مخدومہ کائنات روپتہ لگا جو بلال میرے دروازے تے رون دا بیچھ اس والے مخدومہ کائنات سرکار حسین حکم دیتا حسین جی اممہ جان حسین جی اممہ جان حسین جل دی جا میری طرف اپنے نانے بلال پیغام دے میری طرف اپنے نانے بلال پیغام دے اممہ جان کے را مخدومہ کائنات فرمی دے تلو اے شہی سنا جا تُو جب تلق نہ کہے سلامت رو یاب تاڑے ہر سلامت رہیں مولا تنو کسی تا بہت آئی نہ کرے اس رات اصد کا میں بسم اللہ کرا تھوڑی ہنگیا مخدومہ کائنات فرمی حسین جل دی جا اپنے نانے بلال نو آگ تلو شہی سنا ہو گا تُو جب تلق تلو تلو شہی اگر تُو چاہ ہے تو یہ حشر تک رکا ہی رہے اسے چڑھا یا رو کے یہ کام تیرا ہے اسے چڑھا یا رو کے یہ کام تیرا ہے میرے بلال یہ سارا نظام تیرا ہے سب کے جا بسم اللہ ہاتھ بلان کر کے سبحان اللہ زندگی ہوئے باوی ٹائم کھوڑا صلی اللہ محمد رمح محمد لوگوں کی تاہ جو شیر دوبارہ پڑھا لیکن نہیں میں چاہنا میں اسے وقت جہ جناب میں دو شیر مخدومہ کائنات سیدہ رازیہ طہرہ متحرہ بی بی جزمت سنو جی تو میں چار سترم پڑھنے چاہنا بس میں لگ سب کچھ مجھے ملا ہے با فیضان فاطمہ سب کچھ مجھے ملا ہے با فیضان فاطمہ سب کچھ مجھے ملا ہے با فیضان فاطمہ یہ کم شرف ہے میں ہوں سنہ خان فاطمہ یہ کم شرف ہے میں ہوں سنہ خان فاطمہ کیوں مجھ کو نہیں ہے فکر ذراب بہشت کا یہ تو ہے زیرے پائے غلام آن فاطمہ جنت ناد غلام سے تقسیم کر دیں لو عظمت زہرہ سلام اللہ لہذا دیشان چھو پہلی صدر پڑھنا چاہنا عقید لوگ تشریف فرماؤ یقینا قدردان ایک بار مل کے بولو ہائی دری اجازت کی خات محمد کھڑے ہیں اجازت کی خات محمد جڑا بندہ چوک رہا گیا دو خراس دوسر عظمت سیدان جان دے ہوئے اس حضر دے قدر نہ کر سید وقت مخبوم آ پوچھ لے سید خدا جان زہرہ حقیقت میں کیا ہے اللہ 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 سلام رہو میں بسم اللہ کران تھوڑی زندگی آن سبحان اللہ مینو کر دے ہائی دری پڑھ پڑھ لیے نا تو سا بھی نا رولو یا اجازت کی خات محمد کھڑے ہے اجازت دو جی صدر مخنون آدی جتی دا صدق کھڑے زینا تے نقش کر نا محمد نبی کہہ رہے ہے یہ خیر نساء ہے سب کہہ جا زندگی ہوئے سارے بھولو یا ہائے دری سبحان اللہ بزر کو دعا فرمی سب نا بسم اللہ کر اجازت کی خات محمد کھڑے سرکار دے فرمان دے مطابق نبیان سردار دے عمل دے مطابق اجازت کی خات محمد کھڑے ہے خدا جہان زہرا حقیقت میں کیا ہے نبی کہہ رہے ہے خیر النساء ہے خدا کہہ رہا ہے ہجاب خدا ہے بسم اللہ انگیو مولتن رنگ لہ خدا کہہ رہا ہے ہجاب خدا شیر پڑھنا چاہ نبیان شیر میڈا پڑھنا چاہ تار جناب سید آدھا مخدم کائنا دی عظمت کیا ہے کوئی تحضی نہیں کوئی تشریم رنگ شیر پڑھنا چاہ نبیان میرا باب بی رسول خدا ہے زمان کا مشک کشا ہے سلام آدھا تو شیر زمان کا مجھ کی کشا ہے تو شیر زمان کا مجھ کی کشا ہے تیری ساری اولاد آل ابا ہے تیری بسم اللہ ابا ہے تیری پاک چادر حدیث کی سا ہے بسم اللہ سارے بلو یاد اے دری سبحان اللہ زنگی ہو اللہ اکبر حق ادا کر چھوڑے تیری پاک چادر حدیث کی سابس کو شیئر پر نجلان دی سانگیاں سرکار محمد نال بیعث مبائل سے بعد مبائل اختیار کر سرکار محمد حکم ملے اللہ طرف میرا سوڑا محمد مبائل رکھ سرکار محمد لائک ترپین تشبیر ایک سو میرے پاس سرکار محمد حسین باشن چاہے انگلی دی دال مشیہ دا شہزاد ترپین سب ترپین سب ترپین سرکار محمد سرکار محمد نجران دی سانی اندر ایک بند آیا ہے شان ترپین بڑی زیاد لیکن ساڑھا نبی بھی گھٹ نہیں توجہو ساڑھا نبی سال اسلام نبی جہاں آندھیں پینگے در اپنی مان صدا دی گوائی دی اپنی مان صدا دی گوائی دی اس بات ترپوری توجہ اپنی مان صدا دی گوائی دی سرکار محمد کائنات شہن شاہ وجہ تخلی دو عالم ممبی جو سخاص نین پاک نان جوا دے گل گریا دے زمان کو اپنی صدا دی دکھاؤ کہو تو میں عیسیٰ کو دھرتی پلا بسم اللہ کرا سرکار محمد با شاہ فرمین دل زمان کو اپنی صدا کت دکھاؤ کہو تو میں عیسیٰ کو دھرتی پلا کہو کہو تو میں عیسیٰ کو دھرتی پلا جسے تم خدا کا قسر کہہ رہے ہو وہ مریم کو زہرا کے در سے ملا ہے سبحان اللہ کربلا کربلا تیسیٰ کربلا تیسیٰ سلام اللہ علیہ اللہ سلام اللہ ادابیہ گیا لکل مدینہ اکو بن پرسنٹ گیا لکل مدینہ جدہ دین ویچوں چھٹی قید گئی شرفہ دی گدہ سوکھا سا علی آبید نے ملی باکر کھوہا آنکہ جانے چودہ سو میر دی تھا گیا آدھا پی اکل سو مکو آنکہ آبی بھی سینب لے تیڑے میں پا دی چچا درما دی پہلے لب دے لٹ دے مالک چو میں نوپا کے عباس عباس بھرادی روڑوالے آجیے میری سین پیراواں دی جاگیر دے بنے تے روکنالے روکے آئے پردے سیا مہاریا اللہ راسیا اپنے پردہ دار لہا جے لہانی سنگ دا ناؤ میر دا والا مار مہاری سین روڑ کے آدھیے سجا جی بھوپی امہ آئی مجاور تو پچھیں آگ کہندہ حکمیں سنسو آوالہ لئی نگری دے دو بادشاہ ان وڈا بادشاہ کہنوں کچھ نہیں آدھا مہاری سین روڑ کے آدھیے جے کہنوں کچھ آکھیں آ بطول دیاں دیاں کنے آتے نہ ٹورنا بطول دیاں دیاں پتھر نہ جھلڑا لے کے آدھے دسا تو جو آکے دو سردار ان چھوٹے بادشاہ کیا نامیں جابر بسم اللہ پڑھ کے سر تو ماما لائے رو کے آدھے میرے مرشد نام حضرت عباس علمدار عزت داروں میں پڑھے آئے تُزاں سن لے آئے جڑے والے میری سائن نے سنئے بی بی رو کے آدھیے سجاد جی بھوپی امم ایم جاور نوہا کے کماری میرے بھرادا نام والے چاہے سد کے جامان جڑے بیڑی دے بیرا بیٹھے اندھے موہ میرے بھرادا نام کے در سونا پہ لگ دائے تاریخن سے نیاں جلا بے سجاد آکھیں تے جابر ابن عبداللہ ساری نووار نام چاہے نووار میری سائن سنئے جابر رو کے آدھے بندہ خدا میں نوڑے نسا تیرے پردادار میرے مرشدہ نام سن کے روندے کیوں ہر سید رو کے آدھے جابر سن جاتا نہیں جیڑی بی بی پہلے ماملتے سوارے تیرا باشاہوں نے دروا دیتے نوکری کرے داری آئے جابر ماتم کر کے آدھے گلتہ سچیے مگر ہوتا علی دیدھی زینبائی ہائے ہائے اے کوئی لٹھی ہوئی بی بیے جیڑے ماملوں جا جاتے پیون لگے جابر بسم اللہ پر کے آدھے مرحیہ مصافرہ اللہ راسیہ اپنے پردادار میں تھا کھڑا میں اپنے مرشدہ پوچھی آمان جیڑے کربلا جے دوار بیٹھے بھجدہ ہویا جابلے عبداللہ انساری سرکار عبادی قبر دے آیا انہیں اطلاقی دم مولا ترے لٹے ہوئے ماملل اللہ جانے کون نہ روسی کون نہ ماتم کرسے مولا ایک نعیف جا مہاریے جیندی کمر جھوٹی ہوئی ہے مولا پردے دارا ماملہ تے سوارے اوہ دنگا دی ساڑا پہرے دارے ازدارو جابلے ابنے عبداللہ انساری آکھ سرکار عبادی قبر توڑی کبر چو باہر آئے روکیا دا مولا تیرا حکم سنایا ہے گزدہ کی کوئی نہیں کی تھی بیعت بھی کوئی نہیں کی تھی گزدہ کی کوئی نہیں کی تھی آنکھ کے جاپے آجی یاد ڈوائی شامے اوہ پیدر ٹوڑکے لنگ ویسی یوں دا یوں مل موسائب آمدہ بگے آمدہ بگے موسیقی موسیقی محمد والبیت محمد بلانتر صلوات فاتین و حضرات تشریف لاتے ہیں کاریو القصائد جناب زاکر غلام مرتضی کمبر آف شیخ خورا زاکرین اور خطبات سے ترخواست ہے جتنا میں ٹائم دیتا ہوں اس کے اندر ہی اپنا بیان ختم کریں کیونکہ تین گھنٹے میرے پاس ہیں اور آٹھ مقرر میرے پاس ہیں اور مسجد کا محول ہے ہم نے آزان سے پہلے زیارت پر آمد کرنی ہے پلیز میرے ساتھ دعون فرمائیں آپ سب زاکرین کا شکریہ جناب کاریو القصائد زاکر غلام مرتضی کمبر سا ساتھ دیا ہے ساتھ دیا ہے دعا برائی دہوری معجیت اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم اللہم اللہ علیہ وسلم سنواتوکا علیہ وآلہ آبائی بیانی شاہ کرماتا من ساتلہ لہنہار و علیہ محفہ دن مکایدن ملحر لیرہ اتا تسکنہو اور نکتون ماتو متیہ اوپیہا سابقی جتنے جتنے وقت امام دی انتظار ہے کوشش کر کے اتنی بلند سالوات نارائے تکبیر نارائے رسالت نارائے حیدری اور اسی نے دیکھوا سرف کر کے دوہیں ہاتھ بلند کر کے نارائے حیدری مشکل امباکش آلی حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بردشمنان حلبیت لانت بالخصوص بردشمنان مقدوم حلانت بھائی سارے اپنی اپنی اقیدت اظہار کرو ایک دفعہ اقیبند کر لو اور مقدوم حلانت جتنے بلند پڑھ پکو سلامات پڑھو اللہ یہ سجاد شاہ صاحب جڑھا اعلان کیتا ہے تو دوڑے سامنے ہے بھئی تین گھنٹیں اور آٹھ مکہ نہ رہی ہیں وہ یا پندرہ پندرہ پیس پیس میں تو مختصر جی آذری ہے چند میٹھ جڑا آپ دیزیارت کر کے میں باقی مزرگاں بھائیاں دے والے ممبر پہ کرتا ہوں شابان دا مہینہ ہے بسم اللہ اور اس تتامی مرائل شابان دے مہینے دے تو چودر مشتاق صاحب تھوڑی جی پچھلے دن آدھی یاد کالا کر جاؤں ایک ربائی مرشد امام حسین علیہ السلام دے شاند بھائی ذرا سارچامنا تے ربائی دے چار مصران لیل صاف کرنا پہلے مصرے تاہی جواب نہیں پھر جدو دوسرا ایکت پھر تسی تائید کرو کہ سن سن کے یاد آنوں کی صدا یاد کرے گا جی اور ہاں سلامت روے میرے ویردہ جڑا سب تو پہلے بلان دو ہے جی یہ دنگی ہوئے جی شاہ جی دنگیاں نصیب ہوں نے سن سن کے یاد آنوں کی صدا یاد کرے گا بابا جی میں انہوں نہیں پتا اگلے مصرے سے تُسا پتر نو کتنی دعا دینی ہے سن سن کے یاد آنوں کی صدا یاد کرے گا سن سن کے یاد آنوں کی صدا یاد کرے گا شبیر کے احسان خدا پھر کتنی دعا نکلے ہی نا پندیاں باستے جی نا دے ہاتھ بلاند ہوئے نہیں نا گلا جی 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 چودھر مشتاق جی 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 نوکر جی آن زنگی ہوئے آتھ ہچے آئے صحیح میرے مال کا عجر زیمتہ فرمائے شاہ اللہ آتھ کسے کمینے تھا مہتا جنا ہوئے جنا حسین کو لوگ ہیں آتھ لیون ماس کے بند ہوئے ہیں پھر کیا بات ہے سن سن کے یاد آنوں کی صدا یاد کرے گا سن سن کے یاد آنوں کی صدا یاد کرے گا شبیر کے احسان خدا یاد کرے گا شبیر نے کچھ ایسے بچایا ہے خدا کو اللہ اگر اللہ ہے تو کیا یاد کرے گا آدھ انگیاں نصیبوں اللہ اور آلے آلے نوک کر رہا میں اپنے چاہدی بسم اللہ سلامت رہے ہیں میرے بزرگاں بھائیاں دے انہاں مات بھی آدھ انہاں زادہ رہاں دے سلامت رہے ہیں انہاں نماز ہی آدھ یہ زندگی نصیبوں بڑی میرے بانے پہنے گوڑا ہم باشا حسینو منی واہنا منہ منہ ترجمہ شیعہ کو اندے بچے بچے نو یاد جلو میں صدیت سا ترجمہ پورا کر جما ایک ربائی پڑھی ہے مرشد امام حسین علیہ السلام دی شان ایک ربائی پڑھ دا ہم شکل پیمبر دی شان جنا نو ربائی سنندی عادت ہے اوہ بندے ذرا سار چاہتے چار بھی سے ننے انصاف کر بھئی کیا بات ہے ربائی دی قلدہ میں حسن میں قلدہ میں حسن میں پھر سے ہے روانی دیکھی قلدہ میں حسن میں ملک صاحب پھر سے ہے روانی دیکھی رب کی انمول نشانی کی نشانی دیکھی قلدہ میں حسن میں پھر سے ہے روانی دیکھی رب کی انمول نشانی کی نشانی دیکھی پھر مصرہ پھر سنو رب کی انمول نشانی کی نشانی دیکھی جس نے اکبار روح حضرت اکبر دیکھا اس نے دوبار محمد کی جوانی او جیو لاہور او شاء اللہ کسے کمینے دے محتاج نہ ہو بھئی آس سلامت رہے ہیں میرے بزرگاں بھائیا واریاں دین کیا ہونے بھائی دین کیا نصیب آس سلامت رہے ہیں ایسا جی 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 پھر پڑھ دیں اچھا کلزم حسن میں پھر سے ہے روانی دیکھی رب کی انمول نشانی کی نشانی دیکھی جس نے اکبار روح حضرت اکبر دیکھا اس نے دوبار محمد کی جوانی دیکھا عوض باللہ من شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا بانو شہری درود بار محمد و آلے محمد بولاند تار احکام تا دیو سارے اور بکت میرے سامنے ہے باقی بھی ماشاءاللہ دیو سارے میرے بھو گروہ بھائی تشریف فرما جنہاں آپ نے اپنے بکتی چنوکری دینی ہے یہ اوپتہ چلے ہے جو ٹھائی بجے ساداتا پروگرام ہے جو اسی برامر کی کری سادہ کی آرہا گویا تین گھنٹے لیالا مختصر جنوکری آج شہبان و شہری نبیان دے سردار فرمایا کہ شہبان میرا مہینہ ہے تو شہبان دی مناسبت نال چلو میں سجھے خبے نہیں نکل دا اس نے بعد میں ایک حکم دی تعمیل کر دیسا بس باقی احکام دی میں تعمیل نہیں کر سکتا جیڑے دی بھی میں کر سکتا انشاءاللہ ایک حکم دی تعمیل تو کر دیل ہووے میرے بزرگاں بھائیاں دا شہبان دے حوالے علمالے دی شان دے کسیدے دو شیر جناب لو سنایے لو ذرا سر چاڑنا دے کسیدے نالل ساکتا کہایا لی نفتی لت جدائے باس کی ہے کتنے کو دعا نکلے یارینا بندیاں واستے جنا پہلی ستر تھی خیرات رہون واستے آتھ بولاند کر لینے جی نجم شاہ جی 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 اس نین شاہ جی سارے عبادت کرو جی میں بہت بھرمانے جنا بھائی زندگی آنے جی بھونے تو جوانیاں مانو پہ کہایا لی نفتی لت جدائے باس کی ہے کہایا لی بابا جی ایک گاہ دینا مجھے رکھی ہے کہا کھا کہا علیہ لوگ ان فرد ہے سانی فرد کہا علیہ نفذی لت جدا عباس کی ہے زبا خدا کی ہے اس پہ سنا عباس زبا خدا کی ہے کہا علیہ کہا دنگی ہوگی بہت مربان بہت مربان آئے علیہ نے فطیل جدا عباس کی زبا خدا کی ہے چاچا دی لاکھ ہوا ماشاءاللہ مولا نظر بات تو بچائے ملک صاحب اچھے تشریف فرمائے انہوں نے حکم بیکار دل بیوال پڑھا مزدگانہ حکم فرمت تھی تک کہا علیہ نفذی لت جدا عباس کی ہے زبا خدا کی ہے اس پہ تھنا عباس کی ہے سارے بلا بھائی سارے بلا بھائی سارے بھائی دنگی آتا تکوانے تھوٹوانے تھوٹوانے بھانو پڑھوٹے پڑھوٹوانے پڑھوٹوانے موسیقی 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 کوئی بات ہے کوئی بات ہے دنگیا نصیب ہوانے تے جوانیاں مانوں پہ کوئی بات ہے کوئی بات ہے کوئی بات ہے ہلو جیو جیو ہائے دری جوانیاں نصیب ہوانے تے جانچے دافے ہوانے کہای علی نے فضیلت جدا اباس کی ہے زبان خدا کی ہے اس پہ سنا زبان خدا کی ہے اس پہ سنا باقی زاکرین علماء بھی اس گلدہ سہارا لیندے رہے لیکن یہ وقت ہو گئی اللہ درجات بلند کرے علامہ ناصر آباد شہید صاحبات اور فرمان دے ہوں بھی مائلہ سے جب بندہ نہیں بولتا اکیدہ بولتا اگلا شہید ہو بندہ پیچھے رہے جاوے گا جسا اکیدہ ساتھ دوے گا صرف اکیدہ بولنے کا بھائی سہار چاڑھیں تکاینات جہاں ناصر شہید جلاب نو سڑھا ہوا کہای علی نے فضیلت جدا اباس کی ہے زبان خدا کی ہے اس پہ سنا عباس کی ہے ہے جتنے ہاشمی انہ سابق ہے یہی سہرا خدا کا چہرہ علی ہے علی کا یہ چہرہ تبھی خدا کی طرح ہر ادا ابا سک ہے زندگی نصیب ہوندے جوانیاں مانو پہ تو عالم بڑھ کرتا ہے زبان خدا کی ہے اس پہ سنا اباس کی ہے زبان خدا کی ہے اس پہ سنا اباس کی ہے شاہ جی فرما رہے ہیں کہ یہ اور نہیں ہونا چاہیے آپ کے یہ سسٹم ٹھیک ہونے تک میں شہر پھر پڑھوں پھر پڑھنا بزرگاندہ حکم دیتا میل کریں ہے جتنے ہاشمی انہ ثبق ہے یہی سہرا خدا خدا کا چہرہ علی ہے علی کا یہ چہرہ ابھی خدا کی طرح ہر ہر ادا ابا خی کی ہے کہا بجولیاں بجولیاں خلا لو ایک دفعہ میں شہر پڑھنا جنہاں کچھ چاہیتا ہے وہ ذرا جھوڑیاں پہلا لو نیتنی تمالا کی ہو جہاں شہر نہیں سہر چاڑا ہے تو میری نظری دھوان جہانا دے مولدہ شہر ہے جڑا بزرگاندہ برامہ دے خدمت بھی جہاں پیا کریں نا یہ مشکلات کو ایک پل میں ڈال دیتا ہے یہ بخت دیتا ہے اولاد محال دیتا ہے بغیر ہاتھ کے بھی ہر ادا ابا جہانا دے 간ہ جی سیاد جی با باب где جی بچ آئے جائے جی نوکار جلائے جی جلگیی یوں میں مہیں بے آhu جہانا جی جی سیاد جی شہک Beauty نوکار جوب صرف olas یہ مشکلات ایک پر مٹا لدیتا ہے یہ بغت دیتا ہے اولاد مہا لدیتا ہے بغیر ہاں بغیر ہاتھ کے بھی ہر عطا ابا فرقی ہے کہا یلی بھائی زندگی آؤ شالہ یہ ہاتھ کسے کمی نے دموتا جنہاں یہ خیرات لئیتا ہے اباستان میرے یہ ادنا بندے کو لگلے شیر دی لفظ ہی کوئی کتھونے ہوا لفظ سے شیر دی تاریف بات جو دری صاحب میں کتھونے ہوا لفظ سے شیر دی تاریف بات دورو مولا غازی دعلم نظر آوے نا دورو نجم شاہ جی ذہن تسلیم کر جاند ہے یا کسے مومن دا گھار ہے جی 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 یا کسے مومن دا گھار ہے یا بارگاہ آلم لگاہ بھئی اللہ اکبر یا بارگاہ آلم لگاہ بسم اللہ یا بارگاہ آلم لگاہ آلم لگاہ یا بارگاہ آلم لگاہ یا سار چانہا اللہ ہور دے گئیو رضا دار ہوتے شیر سننا آلم جکرابے پہ مہدی ترا لگائے ایک بندہ کہنا جسا ہاتھ خیرات واستے بلاند نہیں ہونا بندہ کہنا جڑا شاہ پہ داری جو موجود ہے تے پھر سخی یا بھائی اللہ ہور دے گھر دے ہاتھ بلاند نہیں کریں دا جی نوکا جی دن گیاں نصیب ہونے تے جوانیاں مون پہ جی ہونے یا بارگاہ آلم لگاہ یا بارگاہ آلم لگاہ آلم جو کابے پہ مہدی ترا لگائیں گے ہر ایک شاک خوش ہو کہ یہ بتائیں گے آلم بتاتا ہے یہ بارگاہ آباہ ہو 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 جی لاہور جی میرے بھردو بھائیوں جی جی شیفتاب جی بھائی جان اور جی اوشاللہ بات نظرے تھی نظر نہ لگ لے لاہور آلے ہو اوشاللہ خیرات لب دیرانے کے آمد دن تک سخی عباس کو بھائی بہت مہربانہ زندگی ہو جی بھائی جی بھائی آلم بتاتا ہے یہ بارگاہ بہت مہربانہ بہت مہربانہ بہت شکریہ ایک ربائی دین مچا گئی اسے موجود سے ایک بات مان لیجیئے تقرار کے بغیر بھائی مولا ہر بندے نو دیتی ہوئی ہیں نظر مار کے بیک لو اتنی بڑی دنیا جسے جسے مسلمان واسطین جسے جسے واسطین اپنے واسطین ایک عبادت خانہ تعمیر کریں گے اور جدو عبادت خانہ تعمیر ہوں گئے تو پھر اچھا جا مینار عبادت خانہ تے کھڑا کریں گے اپنے نکے نکے عبادت خانہ تعمیر ہوں گے سب سوڑے سے پہنچ آیا منار کوئی نبیہ نظر ہوں گا یا اتنی بڑی دنیا پھر اچھا جسے ایک بات مان لیجئے تقرار کے بغیر معاشر نہ ہوگا بارمی سرکار کے بغیر ان معاشر نہ ہوگا بارمی سرکار کے بغیر شاباش شاباش اید ری ایک بات مان لیجیے تقرار کے بغیر کہ بلا معاشر نہ ہوگا باروی سرکار کے بغیر مہدی وہاں لگائیں گے یبباس کا علم کعبہ بنای اسی لیے مینار کے بغیر ہائے 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 ہاں زندگیاں ہونے اوش حالا بہت نظریاں تو میں پھوز رہا ہوں واریاں دلگی یا اوان سفی شبیر ارشان دلانگل آمنے میں بار بار وہ گال پہ کریں گا بے وقت وارے سامنے اچھ زاکر پیچھے تشریف فرما پیر سجاد شاہ پہ ورہی پہ آن دینے بھی وقت وی موک گیا ہے میرا خالی انہا کاؤنٹ کار لیا ہے بیچ جی آ بارال میرا خالی انہا کاؤنٹ کار لیا ہے بیچ مرشد جڑا توسرا کاؤنٹ کار لیا ہے نا باقی پہ آن دینے بھی کاؤنٹ نہ ہوگے جڑا میں چاننا بھی کاؤنٹ نہ ہوگے چاند دینے او دج میں دو شیر ہے صرف سجدہ بہت شاہاں دے حکم لیتامین انہا منو واقع ہے حکمان بھئی اپنے داد دے دی کلم دا لکھے ہویا کو پرانا جا کسیدہ سامنٹ تو آج جا نویا کسیدہ آلیا کافیاں باندھ تے دو شیر کی بلا کمبر ساتھ دے کلم دے لکھے ہوئے جی نوکر جاتا دی جی نوکر 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 شراب بھئی بھائی زمین کھا گئی آسمہ کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمہ کیسے کیسے سانو تے عادت بان گئی ہے نا میں نے دیکھے تے مرحب لمیا بھا کے داد لیند دی آسا ساڑے کو کام جو نہیں ہے کام جو کوئی نہیں ساڑے کو فان جو کوئی نہیں ساڑے کو علم جو کوئی نہیں ساڑے کو تحریب جو کوئی نہیں ساڑے کو نشیفت و برخواست اچھی جو کوئی نہیں ساڑے کو آسمہ مرحب تاہی بیڑا کرنا ہے اور ہا کرنا کیئے پھر ساڑ چاہو تا جنہا کسیدے لکھینے ہونا دے کسیدے ساڑے اے میرے جسم میں جہان جب تک رہے گی میں گرتا رہوں گا سنا پنجدنگی اتنی ایک دعا نکلے یارینا بندیاں واسطے ہیں آجیو جی بھائی جان دلگیوں اللہ اکبر کیا تاثیر ہے انہا دے کلام کیا تاثیر ہے انہا دے کلام کیا اللہ اکبر کسیدے دا میں آجے صرف ترہ پڑھا اور اسی شائر اپنا اکیتہ اپنا جنون اپنا شوک اجاگر پہ کرتا ہے شائر بابان کے دو حل پہ آدھائے میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنجدنگی گال شائر تھی بڑی سونی لگتی میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنجدنگی میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنجدنگی میں کیا اور میری حقیقت ہی کیا ہے سنا کر رہا ہے خدا پنجدنگی ہاں جیو بھائی جان ہاں جیو بھائی جان ہاں دلگیاں ہونے جی نجم شاہ جی جی پی رسنین جی سید با شاہ جی شیخ شاہ ہاں سلامت رہن بھائی بھائی تو آنیاں دلگیاں ہوگا نوک کرا جڑا بھائی ترا میرے جسم میں جان جب تک رہے گی بھائی ماشااللہ ہون تھا لائی مائل سا گھاڑیاں چال دیاں پوری دنیا آج دنیا بھائی کے دین دی بھائی کے زاکرین بھائی گھڑیاں آج موبائل پہ نیچ کلا آج کے دین دے رہے ہیں دینے بھائی تیا ہون تھا بہت بڑا میسیج نہیں دی اچھا کلام پڑھی آجائے تو داد نہ بجھان دی میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا میں کیا اور میری حقیقت ہی کیا ہے سنا کر رہا ہے سنا کر رہا ہے خدا بنج تنکی لاہورا لے ہو چادر دے تھلے پنجے بھائی میرا میر آم نل پڑیاں تے مجھ میں بڑے ہو سلے نام سون دیاں کیا چا دی چادر تھلے پنجے بھائی تھے کوئی ہے جے سونے پہ لاغ دے بی بی امی سلمہ دنی گا پہ گئی دلوش خواہ شکری میں بھی کھول جاوا سرکار کھولو یادت لما تے چادر تھلے پہ بی بی چلدے چلدے قریب آئے سردار دا سلام کیتا سلام دے بادر کیتی یار سون اللہ کیا میں بھی چادر تھلے آوا سرکار فرمایا سلمہ تُو نیک سلمہ تیرا انجام نیک مگر سلمہ ماظرت نال اس چادر تھلے نہیں اس سیدہ کیا تھر چاڑا تھا چھے سننا آواز انتا یہ آلودہ رجز نہیں ہے آئے آنکو موریشا آنکو موریشا سب آلاللہ آئے آلودہ رجز نہیں ہے آئے لوگوں کے ہم جنت نہیں ہاں سرچاندہ شیر سننا جبھی تاہرام کا اوپ امبر نے روکا کہ ہو پاد میں نہ کسی کو بھی دھوکا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جنگیاں اونے جوانیاں نفیبا ہوں میں شاید گا سمجھائیں نہیں سکیا بابا جی میں شاید گا سمجھائیں نہیں سکیا جبھی تو حرم کو پیمبر نے روکا کیلئی حرم جنہوں پہ آتا ہے تو نیک تیرا انجام نیک کون پہ آتا ہے محمد عربی کیڑا محمد عربی جنہا اللہ دی وحیدے بغیر زبان نوہ حرکت ہی نہیں دے سکتا جس مستور دے متعلق اللہ دی وحیدے بولن اللہ رسول پہ آتا ہے بجتوں نیک تیرا انجام نیک جدو بی بی چادر پنے نہیں آسکتے بے بے سوچ دے روی آدے جنہا دے سردو کال لانگ گئی آواز میں یہ آلودہ رس نہیں ہے لوگوں کے ہم جنس نہیں ہتھار چاکے دعا کرنا جب ہی تارا میں جاؤں پہ مرنے روکا کہ ہو بعد میں نہ کسی کو بھی دھوکا کبھی اور کوئی ہی نہ آئے گا اس میں ایک مقصود ہے یہ کسا پانجندہ نگی اللہ محمد علی محمد صلی اللہ اللہ محمد صلی اللہ شیر پڑھنے لگا آدھی لہاں تے نقش کرنے لگا برو دے ماشا ایک دولہ بڑی جلدی جلدی دنال جنت دے پاس ہے پہاویندہ فریشتیاں دی آواز آندی ہے جلدی کرو اتھا ہی روک کو رک گئے فریشتیاں آکے لے لے آکے پوچھا جناب 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 بھی گئے پیڑھی سپیڈانج کیجے پاس ہے جی جناب جیندے کے ہی روک میں mix پارک اٹھا چھوڑا لو دی امی جب کی فریشتیاں دی اللہ ہے جنت نوائے جناب ج plants اگر آپ نے اپنے امال داروں فرشتیاں دے پائے ہیں فرشتیہا تاہیائے پر ہکë باندہ کراہیائیائا ہے tysا محن پر ہر مجھوم دنہیں فرشتیہا تاہیائیائے پر ہپنے مناسو دل ہوا دکھا ہمیں وہ عبادت کہا ہے عبادت کی جو کے روحِ ربا ہے سلامے دو دو ہتھانا دوڑیاں سماتان سلامے دوڑی محبت لو سلامے دوڑے جذبیں لو سلامے دوڑے یقیدیں آج کیتے روز میں رکھے نمالا پڑیاں جیس آجد بھائی دنگی ہوگئے سکاتہ دیتی ہے پرشتاتہ او کم بختو مغد نہ کھاؤ خاموشی سے نار میں شودری صاحب دوچھے لفت نہیں شرافت خاموشی سے نار میں جاؤ بجا کیا پرشتاتہ اے دکھا ہمیں وہ عبادت کہا ہے عبادت کی جو کے روحِ ربا ہے یہ بے جان لو دے نمال قلائے کہاں پھول آئے بلا پنج تنگی بے جیس آجد ب chasing جیس آجد چکے ہیں چکے ہیں کیا joue مواقع بتا ہو کیا ہو زینگی ہو محلا دلی مرادہ پوڑی بس مگ گئی میری نوک مگ گئی میری نوک شاہ جیو سیریش دیچ نام لکھانا ہے یڈی مئیلہ ستے پاس آیاں دی بارگاچ پہنچی جیسے چھیک ہک ہک ہانج کاؤنٹ ہوتی ہک ہک ہائے کاؤنٹ ہوتی او سیریش دیچ نام لکھانا ہے بس مگ گئی میری نوک او سنگ دل بے رحم زمانے درد کسی کا تُو کیا باگل قوم شیعہ ملک وارہ کا میرے بھائیو جھلی قوم شیعہ اسلامی سال دے پہلے مہینے دا چند نسمان تے چڑھ دا ایک کالے کپڑے پالے تے اپنیا مستورانو نال لے کے سڑگا دے نکل پوندے مٹیاں پہ جان دے نا ہو بکا کریں دے نا کیدہ سوکھ ہے اتراز کرنا چاچا کیدہ سوکھ ہے اتراز کرنا او اتراز کرنا لے آ تیرا دین تے لگا جو خود نہیں درد کسی کا تُو کیا جانے مات مو شیر سنا جو بے رحم تالی میں نے چادر اتاری واہ 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 وہاں خیرات مل گئی ابھی دوانو اس دل آدر لٹی گئی اور بی بی خیرات ہے انماس تے تیار ہے دوانو تو سا بس ہون کر انماس تے تیار ہے چادر تطہیر تو اس کا سیزت آغاز ہے چادر تطہیر تو پنجان دے شاندہ اختتام دیکھنا کسیزت آغاز ہے او سنگ دل بے رحم زمانے درد کسی کا تُو کیا جانے پھر پڑو بھئی کرے جو نہ ہم رہو کشب آہ داری جب رحم دار نے چادر اتاری وہ زینب اکیلی وہ زینب اکیلی کے سر سے نہ ہوتی لٹی کربلا میں رہدہ پڑھا مجبوری ہے دن کی باتی ملاقات جناب ملک تنویر عباس الوی آف جھنگ تشیف لا رہے ہیں لیکن درخواست میں یہی ہے جتنا ٹائم دیا جائے پلیز اسی میں اپنے آپ کو کامنڈیٹ کریں مالک آپ کو اس کا عجر عظیمتہ فرمائے گا تشیف لا آتے ہیں مصفر غم جناب ملک تنویر عباس الوی آف جھنگ زبانانو موتر کرو ملک بوازے بلند سلوات پڑھو اللہ سلوات دپڑ ناظرین عبادت ہے ملک بوازے بلند سلوات پڑھو مصوم فرمین دن جڑپندہ ساری ذات بلند آوازے بلند سلوات پڑھو ملک بوازے بلند سلوات پڑھو مقام ہے ملک بوازے بلند سلوات پڑھو نارے رسالت نارے حیدری کوشش کرو سارے اگلے پچھلے ہاتھ بلند کرو نارے حیدری ماشاء اللہ حسینیت سب بولو بابا حسینیت جزیدیت اہلِ بیدِ دشمنہ تلانا سلوات بر محمد و آلِ محمد گلوں سے کھینچ کے اکتار میں حراب کی دیو گلوں سے کھینچ کے گلوں سے کھینچ کے گلوں سے کھینچ کے گلوں سے کھینچ کے گلوں سے کھینچ موسیقی 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 گلوں سے کھینچ کے اتار نے خراب کی بھو اتر فروش بچھا مڑیا او تانگ گئی یا علی مدد نہ بولیا او ساکھیا میں گل پھول کٹھے کر کے تے خوشبو بنایئے تے توں آدھیں خراب کی بھو ہون ملنگ پچھا ہٹیا دے افدو آجو ملکسیا میں میں انان کا سانجڑے رسیاں پائی بیٹھے ہو او ساکھیا گلوں سے کھینچ کے اتار نے خراب کی بھو او آدھیں کمی آدھیں کہاں علی کا پسینہ کہاں گلاب کی بھو زندگی ہوئے اے پچھلے سلامت رہو اے حد شالہ امام رضا دے روزے تلکن زندگی ہوئے ہونے مجلس مزید چوتھی سطرت جنت پانویسی گلوں سے کھینچ کے اتار نے خراب کی بھو او آدھیں کمی آدھیں کہاں علی کا پسینہ کہاں گلاب کی بھو آدھیں اسی لیے تو اتر نکلتا ہے مٹی سے کیوں بسی ہوئی ہے اس میں ابو دوراب کی بھو کمی آدھیں کہاں گای ہے اس میں چنگیرہ لازم کمی آدھیں اعتماد صحیح دعا 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 یا باب الحوید یا 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 اعتماد صحیح اعتماد صحیح اعتماد صحیح لا فرجا اعلا محمد صحیح اعتماد صحیح اعتماد صحیح اعتماد صحیح بسم اللہ بڑی روحانیت علی مجلس پہلی ذرب چلی غریب چوپری آئے بوجی ذرب چلی غریب چوپری آئے اولہ اور دے قدیمی ازدہ روجنہ ستمی ذربی حرام حسین دیا ذلفان جے ہتھ پاک کے ماراندہ ارادہ جو کیتا ہے اسے لے غریب دلاش تڑفی تا رو رو کے سیدادہ ایک لحظہ میں ایکوں قتال نہ کر میں کر نہیں سا تقبال میں ڈانا نا یا گیا کر بالوچ وہ آگے ندھی اپنے کو نہ لے سیدادہ دل ناز کو ہوندے نیمہ واندے کار کو جتا شمار ہی آئے میں گمہ دے سامنے کتال نہ کرو میں دے چھوڑ دے سارا دے چھوڑ دے سارا دے والا اچھا رو پے ہو دل پیٹ کریں دے انہا رون دی اکھی کڑے کے بزرگانہ موسلیاں تے لکھو ایکویں دھور پڑے حوالے کرا میرے نانا جان مرہوم پڑھ دے ہو دیا جنہاں بزرگان کو سنائیں موسلیاں تے بے کے ذاکری لکھ دیا جتنے بہران دی برا بیٹھے ہو موسلیاں تے بے کے ذاکری لکھ دیا انہا دے خون دی کلام دے نال لکھے ہو یا وین پیا بڑھ دا ہوا دے ہو دے انشاء اللہ تروٹین نہ مان بھی راوان دے موک وین دے ساریاں سے پیونا ہووے توڑے ویر ہووے نوو تاں بھی وقت ہووین دا پاس شبیر کو پانی غربت دا تیا اونوے لے ایسا سے جدہ یا ہر وی ضراب تے شمار نے پوچھیا تیڑا کین گیا ویر یادہ رہا ہونڈ رونی ہو جی میں اتائے اچھا نو کرا اچھا بابا میں نو کرا شبیر کو پانی غربت دا تیا اونوے لے ایسا سے کٹا ہویا جدہ یا ہر وی ضراب تے شمار نے پوچھیا اوہ تیڑا کینگ یا ویر ابا جی بسم اللہ رحیم اللہ کریم اللہ بانی آنے مجلس پیر سید آصف شاہ صاحبہ پر خلوص صفیدہ حسین دی پاک اممہ آپ نے پاک دربارت قبول فرماو امین سارے اکھو مالک بانی مجلس دا ہر چخرجات لندر نظر و نیاز ذاکرین دی پڑھائی تمام ایناج جیزی ڈیوٹی بارویں مولا اپنے دربارت قبول فرماو تو سنجیدنے قدم چل کے آئے ہو ایک ایک قدم دا مالک عجرِ عظیمتا فرماو بارویں آقا دا جلد زہور ہوگو سارا دین پھترہ بھیراواندیاں اللہ شاہ چار چار کوئے حسین حسین ایک دیگل دو گینڈ پریسا بری کر کے دھاچ پرو آواز میں کیا عرض کیتے جی سارا دین اترہ دیاں بھیراواندیاں مہمانہ دیاں نادانہ دیاں جوانہ دیاں اللہ شاہ چاہ چاہ تھکویا حسین میرے مولا امیر فرمینے اگر کوئی بندہ بخت غربت دیا آوے نا آوے اگر تو سارے مننا نہ لیں تو اندھے ترس کر کیوں جو بخت بعد غربت ڈاڈی اوکھی ہوں دی تھوڑے بندے آئے کی تی جنہا سمجھ آگئی انہا بندے دی پہ ساخت آئے دکل گئیا میں بسم اللہ کرام بخت بعد غربت وڈی اوکھی ہوں دی جنہا سمجھ ستویں دے اندرہ کے کیوں کھڑ گیا جوانوں ممبر دی قسمیں چھیکنا تا پیدل ہی وجہ تو عبور کی تیز جو میں کو سوار ہوندہ میریاں بہنہ نہ ویکھن ستویں دے اندرہ کے ہی وجہ تو کھڑ گیا جو میں کو اکبر دے قاتل نہ ویکھن بہنہ ویکھن کبر تہی رو سے نکبر دے قاتل دیکھن خوشوں سے نمائے مرن دو پہلے مرحبا مرحبا کوشش کرے سو یار سارے رل کے رو سو عبادت میں کو آنٹ نہیں ہو سی جتنی میری مخدومہ سینڈ چاندی جی بسم اللہ کھڑ گئے ایک زخمی پیر چاہ کے میرے امام نے رکاب اچھپاتا ہے اس سے پیر دے اتے زور لے کے میرے امام نے کوشش تکی تیئے زین کے سوار ہوئے وہ جوانوں اللہ جانے کو گدرہ ویلہ یاد آگیا پیری نکل گیا ہاتھی چھوٹ گیا آسے پاسے دیکھ کے آدھا ہے اکبر ہے اب آس میں کلہ سوار پیاؤں دا میں کو سوار کرا مانا لا کوئی نہیں رہ گیا وہ جوانوں جانا لفظ کوئی نانا مچھے کان پیچھے زخمی بہین دا تھا ہے بی بی حکل مار کے دیئے چاڑا زخمی بہین چڑا مین آئی یہی یہ تھا ہی بزرگان دا لکھویا بہین یاد آگیا جوانوں جانا کھانا چاڑا زخمی بہین چڑا مین ای تر پہ کار بلا دا غریب تے رو رو کے بہین دے پاسے دیکھ کے آدھن تائیں چڑھایا میں کوں گھوڑے تیالیا تے کوں اٹھتے کون چڑھے سی بی بی عدی اے جھٹ اوکھے لنگ یا اے اوئی لنگ ویسی بی بی عدی چوک کر کے نہ لویں ایک دو حملے بھی کھامیں ضرور میرے امام زین پہ سوار کھوڑا ٹوران دا ایرادہ کی تیٹورہ نہیں فرمیندن تھک بھی آئیں آدھن مولا تک کا کوئی نام مجبوری ہے سید آدھن میرو دیکھ میں حجت خدا ہوں میرے تو بڑی تیری کڑی مجبوری ہے آدھن مولا میرے پیران دو دیکھو جوانو میرے امام جو ڈھک لٹھا ہے چون سالہ دی دھیئے گھوڑے دے سو منبی بیٹھیئے رو روک بیٹھیا دیو قواب میرے بابے کو میدان نہ لے ونیے بے غیرت لوگیں میں چھوٹی بطولہ مرحبا مرحبا سارے رل کے رسو یار عبادت اضافہ سی جی بسم اللہ میرے امام جو تھے انج کر کے دھی کو چایا نے رج کے پیار کیتا نے سارے لفظ چھوڑ گئے یہ مسہوم ہے یہ ستی راوے ان کو جگاونا نہیں تی وقت فرمایا نے جنا یہ جاگے نا وقت کو روکنا نہیں یہ جیڑے پاسے ونیے کو ونیے ڈیوڑے کیوں جو یہ میری غربہ دا حصہ ہے انج کر کے بھی کو بھینڈ دیتا ترکھنے ترپیے کربلا دا غریب کربلا دا میدانی پہلا حملہ کی تس ہو جا بھج بیان میرا امام ٹھڑا سابر کہتا ہے کھلو کے لڑو میرا سونہ گھر لٹی آنے میرا بستہ باغ ہو جاڑا نے قریب نہیں آنے لڑتا بہتا ہے چاہنا گا میرے امام کو مادی خوش بوئے اسمت میں حسوس ہوئی تھا ہی دو وینڈ کریں نا تے حق المار کہتا ہے نا ماں جیو میرا کربلا دا غریب بچڑا اما آگئے ہو بی بی عدی میں تیری جنگ ویکھڑنا آئی میں تیرے بابِ علیدیاں بڑیاں جنگا ڈیٹھیان ای ہو جائی نماد پڑھ نہ کسے پڑھی ہوئے نہ کوئی پڑھ سکے سبحان اللہ سونی تیاری کر رہے ہو یاری تھا ہی دو وینڈ کریں ساں مکان اتنی حضر جتنی میری مخدومہ سینڈ چندی جی بسم اللہ ماد حکم من کے اللہ مردی چھپ کر کے زین تو زمین تے آگئے اکاو واللہ ادھے مولا میری غلطی نال فرمایا نہیں اللہ دو حکم ماد مردی میں چھپ کر کے زین تو زمین تے آگئے فرمیندن تو ٹور وینڈ میں راضی ہیاں میرا اللہ راضی ہے ہن لفظ سنجھے دے عقیدت اللہ سنکر امڑ دیا دیو فرمیندن تو ٹور وینڈ میں راضی ہیاں میرا اللہ راضی ہے مولا تو ساں سیدہ دے میں سجدہ دے میں آپ نے بولی جو بول کیا دے تو ساں سجدہ دیو میں تو وہاں کو اپنی عقیدت دا کعبہ بنا کے توڑا تواف کرے میرا امام سجدہ دے میں شروع کیتا ہے حسین دا مرتجز حسین دے چو گردوں ہون جیتنے بیٹھے ہوئی کہ سوال دا جواب دے ہوئی تھا ہی دو وینڈ کرائیں اتھا مجلس دے وچ کہیں بندے کو نندر آونجے تے بندہ سامونجے تے بندہ جدہ سام کے اٹھو دائے تے بندہ پوچھ دائے نا تے بیڑا منظر سمنتو پہلے میری اکھندے سامنے ہائی وہ جیڑا میمان بیٹھائی وہ پرانہ وہ کدے کی ہے وہ کوئی گالادہ یا کوئی نہیں جی گالدہ تے ہون تو سامے قدس آؤ جیڑا حسین دی دھی سوٹیے کی تھائی جی تھوڑے بندے آئے کی تیئے جی بابے دا سینہ جیڑا اٹھیئے ایک وری میری سائیں سجے ڈٹھائے وقت کھبے ڈٹھائے حسرت بھری نگاہ نا رو رو کے بیٹھی آدی اممہ میرا بابا کی نہیں گئی ہے آوازان دے بابا لہ گئی ہے حقل مار کے آدی اممہ دعا مانگ میں بابے دو ویندیاں بی بی آدی سکینہ کی میں ویسے گھوڑے نال گھوڑے نیزے نال نیزے تلوار نال تلوارے بی بی حقل مار کے آدی اممہ دعا مانگ میں بابے دو ویندیاں او جوانو ڈو جی دبا کہتری جی دبا کوئی نہیں آکھا دروار دے دو کن کر کے کھڑ گئی ہے حقل مار کے آدی اممہ میں نہ ویندی میرے سوال دا جواب دے انویں مہ رمضان دی صبح تو کوئی آدے تو سنطرے بینا سار دے برکے پاکے مزجد دروار دے کیوں گئی آویں بی بی آدی کیوں نوانجوان سارے بابے نوز رب جھو لگیا ہے او سلے حقل مار کیا دی اممہ انسان نلزا تیرے بابے کو مارا نا لائی کا مریم نا لائی کا وعدان میرے بابے کو نو لٹ بیا مرے دے او میرے ترائے دی ہاراندت سائے نا پانیے مرحبا مرحبا جی بسمیلہ میں نوکران میری سین حقل ماری امی فضا جلدی کار میری دینوں بابے تیلے ونج او جوانوں سہ دان دی ڈائی نین کار کے ملسومہ سین کچھ آئے تاٹو رو پھئیے بھائی جانک سرادران دائی تھا مجلس دیویج کوئی چار یا پہن سالان دی بچی آوے کئی مومن دا موڈا ہلا کیا کہ بند ہے خدا کی تائی میں دا بابا تناوی ڈیٹھا اللہ گواہ ایسا کو مجلس بولوے سی سپی کرتے الان کرائے وے سنجو فلان بچی دا پیو نہیں پیا لبدا او جوانوں ممبر دی کئی او زین دی تا سی دی کلمہ پڑنا لے دا دامن پگڑ کیا دیئے بند ہے خدا کی تائی میں دا بابا تناوی ڈیٹھا او جوانوں ہی حرامی او جا پیار بدھایا ہے بی بی مٹی تا جھڑ پئیے ات کلمار کیا دیئے مار تا لیئے ہونڈا سا میڈا بابا کی تھیلر مرحبا اے حرامی آدھے جے کسارے پیمرین دین وہ تا دیر باب ہے او کی تباویں سوکھی پیو دے گولا یہ حکل مار کیا دیئے بابا میں خوشک مٹی گھنیا کرتا ہی مم تا دے سیدہ نبی تیرا سیدہ دیکھنائے کرتے ہیں او جوانوں میری امام نے مٹی گھ دیئے حکل مار کیا دیئے بابا میں ہی مٹی دی اجرت مانگ دیا حکل مار کیا دن مانگ میں نہ بچڑا حکل مار کیا دیئے بابا منات لاحق واری مٹی تر سام وانج میں تیرے سینے تر سم دیا او جوانوں میری امام یہ وار پیان دیا میرا بچڑا حکل آزا روک وانج میں گھ جگہ بڑا وان دے پہلا تیر میری امام نے چھکا ہے ڈوجا چھکا ہے تریجا چھکا ہے او جوانوں جڑے چوب کر کے بیٹھے اور چوتھا تیر میری امام نے ڈواں ہتھا دے نالوکھا چھکا ہے او سلے اکھا تے ہاتھ دے کیا دیئے ناچے کتیر دھی ولی ویندی آئی اوازان دے میں چھوٹی بدولا او اے بے غیرت مرحبا جی بشم اللہ میں نو کرا اوازان دے امام فضا میری دھی نولے وانجو جوانوں سیدان دیڈائی نین کر کے مصومہ سین کچھ آئے تا تر پھئیے مصومہ سین دموں باب دوں او حرامی آئی جہ دین دا کعبہ دھائی او جوانوں جہ ستویں قدم تنان گئے جویں حرامی بوس آئے گئے محمد پہلی بیعت بھی کی تیئے خیرہ تلیہوں میں کمیم بردی کا سمیہ او جوانوں جہ اٹھویں قدم تنان گئے جویں حرامی ڈو جی ذرم مارئے او جوانوں سیل سکینہ ڈائی دے گل چوبا مھکٹیں لگ گئے حقل مار کیا دیئے امام میڈا بابا کلا بیا مری دائی وان دے امام میڈا تصابہ جی بس ملا میں نو کرا بی بی بھاج پائیے آکے پیو دی گردان دے نال گردان ملائیے کاتل دے پاسے دیکھ کے رو رو کے ودیا دیئے مرین دائیے میا اپنا گال پیو دے گال رکھ دیا وان دے کٹا خنجر چلا میڈا تصابہ جی بس ملا میں نو کرا بی بی جھان پوے شیمر ہٹا چھوڑے آہ اور جیتنے بندے وین کر کے رون دے بھائیوں میں آنکیتا بی بی جھان پوے شیمر ہٹا چھوڑے آہ اور جوانو جڑا جا تنگ نرنہ سار چاہ تمہیں شارہ کر کے ڈزاوا اللہ گوائے بی بی جھان پوے آہ شیمر ہٹا اور حسین دی دی سار تجھے در لہائیے دریا دو دوڑیے اکل مار کے رو رو کے آدیے پی آسائیں گڑ گڑا مرحبا 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 اکل مار کے رو رو کے آدیے ہاتھ کانڈ میں نے پیوڑ دیا غلفا جو باشندہ کام جفادہ اکل مار کے رو رو کے آدیے ہاتھ کانڈ میں نے پیوڑ دیا روتی آنکھوں سے دعا مانگلیں قبولیت کا وقت ہے جو جو خیرات لینی ہے شہزادی اقیلت القرآش سے مالک آپ کی دعاوں کو مستجاب فرمائے تشریف لکھیں تشریف لا رہے ہیں خطیب شاہ علایت سرکار علامہ سید ریاض حسین رزوی اور ان کے فوراں بعد مصور غم جناب سفدر عباس نوتک ان کے بعد جناب سید سجاد حیدر سیالکور اور ان کے بعد سلطان و شورا جناب شوکت رزا شوکت اور پھر شہباز پاکستان غلام جعفر قیار اور پھر حرف آخر کی حسیت سے مخدوم پیر سید زرغامم عباس بخاری صاحب اور شہزادی کے جنازے کی شبی برامت ہے ہم پیر جا هو سے چین رہا ہے موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ علیہ وسلاة على اہلہا اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہو فی کتاب المجید و خطاب الحمید و هو واستک القائلی بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ قَانَ لَقُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْمَةٌ عَسْمَةٌ عبادت میں اضافہ کیجئے سلوات سارے شہر و لنہ دعا ہے اس جلیلت القدر عبادت کو اللہ بارگاہِ آلِ نبی میں قبول فرمائے جو دعایں آپ زہروں میں لئے بیٹھے ہیں مالک وہ دعایں مستجاب فرمائے ایک مومنہ بی بی کا حکم ہے ان کے بھائی امیر علی کے لئے دعا کیجئے مالک انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے اور انہیں شہزادہ علی اسغر کا ماتم اطا فرمائے بانیان مجلس کے لئے دعا کیجئے ان کے رزق بخت میں اللہ اضافہ فرمائے جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس مٹی کا ہم پہ قرض ہے اپنے وطن کے لئے دعا کیجئے کہ مالک ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے اور میں سمجھتا ہوں کہ وطن کی دعا اس لئے بھی کرنا ضروری ہے کہ جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہوتا اس نے دین سے مخلص کیا ہونا دعا کیجئے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو اپنے اور پیگانے دشمنوں سے محفوظ فرمائے اور سب سے بڑی دعا کیجئے سرکارِ ولی علیہ السلام علیہ کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے اگر زہمت نہیں سمجھ رہے تو دعاوں کی قبولیت کی خاطر ایک سلمات سارے سلمان بھلا اجازت ہے میں تھوڑی شئی گزارش کر رہی اصل میں ہمارا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ جاگتی دنیا کو سمانے والا ٹائم ہوتا ہے لیکن ترتیب بانیان کی اگر کو جاگ رہا ہے تو میری اس مسلمان سے اپیل ہے کہ اس روڈ پہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے آپ جی ہیں آپ زندہ ہو سلامت ہے اسے شیعوں کی مجلس سمجھ کے گلی نہ بدلا کرو اور میں دوسری غلط زہمیں بھی دور کرنا چاہتا ہوں ہماری مجلسوں کا مقصد محلے فتح کرنا نہیں ہے ان مجلسوں کا مقصد شہر فتح کرنا نہیں ہے کچھ بندے غلط زہمی میں زندگی گزار نہیں ہیں ایک صاحب اس سے فون پہ کہنا کہ رجلی صاحب مجلسوں میں آنے کو دل تو چاہتا ہے لیکن مجلس میں ہم اس لیے نہیں بیٹھتے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتا رکھا ہے کہ جو بندہ مجلس میں بیٹھ جائے وہ کبھی نہ کبھی شیعہ ہو جاتا ہے آپ بیدار تو ہیں سارے بھائی لہٰذا بندے اس خوف سے دلسوں میں نہیں آتے کہ کہیں ہم شیعہ نہ ہو جاتے میری ان بھائیوں سے اپیل ہے رات کا ٹائم ہے سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو سینے سے لگا کے رکھو اپنے مذہب کو ہم اگر گزارشات کرتے ہیں تو تجھے شیعہ کرنے کے لیے نہیں زندگی کم ہے کل تو میدانِ حشر میں نہ کہہ سکے کہ مجھے بتایا کہ سینے نہیں تھے رات کا ٹائم ہے زحمت فرمائے جا گئے گا لہذا پیٹھک میں بات نہیں ہو رہی ڈرائنگ روم میں بات نہیں ہو رہی سپیکر پہ پبلگ میں کیمروں کی موجود کی میں کہہ رہا ہوں جس مذہب پہ ہو مسلمان ہو اسی پہ رہو جی مہربانی شاہید بہت شکریہ سے رکھا جس دین پہ ہو اسی پہ رہو میں نے پہلے بھی کہا دوسری مرتبہ کہہ رہا ہوں سمال کے رکھو اپنے باپ دادے کے تین کو سینے سے لگا کے رکھو اپنے عقیدے اور مذہب کو لیکن اپنی فیکسیوں میں بیٹھ کے سوچو اپنے دفتروں میں بیٹھ کے سوچو اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو متوجہ سارے پنجاب کا مجمعہ میرے سامنے بہت شکریہ بڑی ملوانی سہی ہے مجاہد شاہ جی آپ جیئے آپ جیئے آپ جیئے سرکا ہمیں صرف اتنا بتا دیا جائے لیکن جن کے نام چوک میں نہیں لیے جا سکتے نماز میں کیسے لے گا اللہ کی اس کائنات میں فاہد قبیلہ تیرے مرشدوں کا ہے میری اپنی قوم کے نوجوانوں سے اپیل ہے صورتحال جیسی بھی ہے حکمت جیسی بھی ہے اسمبلیاں جیسی بھی ہیں حالات جیسے بھی ہیں اگلے دن جو آ رہے ہیں وہ جیسے بھی ہیں لیکن خدا کے لئے منت کر رہا ہوں کبھی زندگی میں شقایت نہ کرنا کہ جی بازار میں میری دکانہ کے لئے ہے کبھی نہ کہنا محلے میں میرا گھر اکیلا ہے کبھی نہ کہنا کہ یونیورسٹی والی کلاس میں میں اکیلا ہوں تیرے چھٹے مولا کا فرمان ہے ہم اپنے چاہنے والوں کو اکیلا نہیں رہنے دیتے ہیں لہذا آپ کے ذہنوں پر بوجھ کے ایسا ہے لہذا سیدوں کے کہہ رہا ہوں اس ملک میں سار اٹھا کے چلو سینہ تان کے جیو کیا یہ مولا کا تھوڑا کرم ہے کہ دنیا جنہیں مرشد بنائے پھرتی ہے نا ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑے ان کی نماز نہیں ہو متوجہ متوجہ ساہبان بہت شکریہ سرکار اللہمہ صلی علی محمد و حال محمد اللہ کی اس کائنات میں فاہد قبیلہ حال نبی کہے جو اللہ کی پرائیویٹ عبادت میں بھی مکمل شریف نہوری نے پورے پنجاب کے نمائندہ چہرے میں سامنے بیٹھے گئے ہیں نماز اللہ کی پرائیویٹ عبادت ہے لیکن جسے ملک میں ہم رہتے ہیں پریس دیکھو میڈیا دیکھو اللہ والوں نے گھیرا ہوئے ہم میں نے یہ پورے ملک میں میسج دیا ہے کہ رخشے کے پیچھے لیکن واقع پھرتا ہے میرے لئے میرا اللہ کافی ہے حالانکہ سوچو اگر رخشے والے کے لئے اللہ کافی ہوتا وہ سواریوں کے پیچھے کھجل کیوں ہوں میری بات آپ سن تو رہے ہیں جی بسم اللہ ہاں خدا کی قسم یہ بہت بڑی پلاننگ ہے یہ بہت بڑی پلاننگ ہے کہ دیواروں پہ لکھ تو میرے لئے اللہ کافی ہے گاڑیوں پہ لکھ تو میرے لئے اللہ کافی ہے تاکہ اس وطن کا مستقبل جو بچے وہ کسی بھی مذہب کیوں یونرسٹری جا رہے ہیں گفتر جا رہے ہیں فیکٹری جا رہے ہیں ان کے کچھے ذہنوں پہ نقش ہو جائے کہ کوئی پنجتنے پاک نہیں میرے لئے بس اللہ کافی ہے کوئی اہل بیعت نہیں بس میرے لئے اللہ کافی ہے سنگل پہ ڈبل چل رہے ہو قرآن کی آیت ہے قرآن کا لہجہ سمجھو اللہ نے مولویوں سے کہا ہے کہ کہہ دو اللہ کافی ہے اللہ نے محمد سے کہا تھا محمد تو کہہ دے میرے لئے میرا اللہ کافی ہے اللہ کو کافی کہنے کے لئے یہ بندے کو محمد ہونا چاہتے ہیں باخبر مجمع ہے زحمت فرمانی بات پہ دے تو تجار سوچنے والی بات ہے کہ اگر اللہ ان کے لئے کافی ہے تو میں نے مشورہ دے رہا ہوں جب آزان دیتے ہونا تو چار دے رہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے آزان شریف ختم کر لیا کرو کیونکہ اللہ اصول کی بات ہے کسی کے مسئلے پر تنقید میں نہیں کر رہا ہوں اپنے عقیدے پر ڈٹ چو اور جب کلمہ پڑھو تو لا الہ الا اللہ تک پڑھو جب اللہ کافی ہے تو مسلے پر کھڑے ہوتے ہو تو اللہ تک اللہ کی باتیں کرو لیکن مسلے پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں اہدن سیرات المستقین اور پھر ترلہ لے کے کہتے ہیں سیرات اللہ سینہ ان ام تعلیم اللہ راستہ پلیز ان لوگوں کا دکھا وہ باہر دو کہہ رہا تھا میرے لیے اللہ کافی ہے مسلے پر کھڑے راستہ لوگوں کا دکھا یہ لوگ کون ہے جی بسم اللہ آپ چیئے سرکار آپ زندہ ہو سلامت رہے جی بڑی مہربان بڑی مہربانی سرکار متوجہ تو ہیں سرکار علی مرتب میری رات کے اس محول میں اپیل ہے ملت مسلمان سے مذہب اپنے رکھو مذہب اپنے رکھو لیکن خدا رہ خدا رہ صورتحال دیکھو تیرے میرے لئے اگر اللہ کافی ہے تو پھر مسلے پر نمازوں میں آزانوں میں ایک بندہ مجھے کہلنا کہا رضی صاحب یہ جو آپ شیعہ آزان دیتے ہو خود بھی سنتے ہو میں نے کہا جی ظاہر ہے ساؤن پہ سویکر پہ آزان ہوتی ہے سارا علاقہ سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں کہہ لگے آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا کوئی آپ کے جسم میں جھر جھری نہیں آتی خوف خدا نہیں آتا میں نے کہا جی کیوں کہہ لگے آپ آزان میں اللہ کا نام سنگلی لیتے ہیں رسول کا نام بھی سنگلی لیتے ہیں اور جب علی کا نام آت پر شروع ہو جاتے ہیں وہ اعتراض کرنے کے لیے مولا کے سارے لقب یاد کر کے جی ہے آپ جی آپ ٹائم کم ہے نام مولا تشریف رکھ لیں الیکشن والا بندہ بٹھانا سوک ہے ربائی والا بندہ بٹھانا اوکھا ہوتا ہے ماشاءاللہ میں بھی ڈیوٹی کر رہا آپ جی ہیں آپ زندہ و سلامت رہے آپ میں جو گزارش کر رہا کسی علی کا نام اتنا طویل لیتے ہیں میں نے کہا یہ اعتراض ہم پہ نہیں بنتا یہ اعتراض اللہ پہ کرو کہہ لگے آزان تم دیتے ہو اعتراض اللہ پہ کریں میں نے کہا تمہیں ترطیب پہ اعتراض ہے نا کسی آزان میں اللہ کا نام مختصر لیتے ہیں نبی کا نام مختصر لیتے ہیں اور علی کا نام طویل لیتے ہیں کہہ لگا بالکل اعتراض بنتا ہے میں نے کہا یہ اعتراض اللہ پہ کرنا چاہئے سورہ مائدہ میں اللہ نے یہی ترطیب دیئے خدا فرماتا ہے اللہ نے اپنا نام سنگلی رکھا پھر کبھا رسول ہو اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے اللہ نے رسول کا نام بھی سنگلی رکھا جب تیسرے ولی کی بات آئی اللہ شروع ہو گیا جب تیسرے ولی ہے جب تیسرے ولی ہے آپ جیئے سرکار فرمان لگے یہ تمہارے عقیدے کے مطابق تین ولی ہیں میں نے کہا تمہیں مطمئن ہونا چاہیے ولی تین ہیں دوسری بات کئی فرمان لگے ہیں تینوں ولیوں میں سے تم شیعہ بڑا ولی کسے سمجھتے ہو میں نے کہا اسے جو تمہارے ذہن میں ہے فرمائے میری بات بھی دھیان دیں اب داد بارہ بجے کے بعد والی شروع ہو لیکن نہیں نکھرے نکھرے دوستو یہ واقعیں بھی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کام آتی کہنا لگا جی تیسرے ولی میں نے کہا وہ جو تمہارے ذہن میں ہیں اچھا انہیں ہماری باتوں پر یقین نہیں آتا مجھے یاد ہے جب وہ پاکستان میں پہلا پہلا ڈینگی وارس آیا تھا نا اور جب اسامہ والا اپریشن بھی ہوا تھا ایفتہ بات بات ان دنوں ایک مولانا کہنے لگے کہ امریکہ نے اسامہ بن لادن کی قبر نہیں بننے دی آپ شیعوں کا کیا خیال میں نے کہا جی قبر بننی چاہیے تھی انہیں یقین ہی نہیں آئے کہلے لگے رجوع صاحب اپنے مسئل کی ترجمانی کر رہے میں نے کہا قبر بننی چاہیے تھی تو انہیں ہماری باتوں پر یقین ہی نہیں آتا کہلے لگے جی قبر بن جاتی تو کیا ہوتا ہے بات تھوڑی باریک ہے آپ نے نہیں سمجھنا تو وزیرستان والوں نے سمجھنا ہے بات کافی گہری ہے کہ لگے اگر اسامہ کی قبر کہیں بن جاتی تو آپ کو کیا ملتا ہے میں نے کہا جی ہمیں کیا ملنے نہ کھیڑے ہو جاتے کہ جو بندے محمد کی قبر پر نہیں جاتے اسامہ کی قبر ہائے 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 متوجہ خدا کے لئے زحمت سنوا میری بات پر تھے جی بسم اللہ جی بسم اللہ سید آپ جی ہیں آپ زندہ و سلامت رہے اور انہی دنوں کیونکہ پورے ملک میں اسامہ ملادن کے غیبانہ جنادے ہو رہے تھے اور ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں میٹر کشمیر کا ہو یا کوئی ہو تو اشتہاروں پہ بس مجاہدوں کا نام بدل جاتا ہے غیبانہ جنادہ تو ایک ہی پرنٹ ہوا ہوتا ہے اشتہار غیبانہ جنادہ تو ان دنوں نے ایک ماتمی بچے کی مجھے کال آئی اب تو حالات ایسے ہیں کہ کہا جاتا ہے جی فون پہ بھی آپ کسی سوال کا جواب نہ دیں تو وہ بچہ جو ہے نا بار بار فون کیے جا رہا تھا میرے موبائل پہ تو اتفاق سے مجلس میں تین تین چار شرطوں دن کی ذاکر مولوی کم پڑھتے جا رہے ہیں ازداری مظلوم کی بڑھتی جا رہی ہے کوئی ایسی گلی نہیں جہاں علی علی نہیں ہو رہا تو اس بچے نے مجھے کوئی چار دفعے فون کیا جب بھی وہ فون کرتا میرے ساتھ والے بچے کہتے رزوی صاحب مجلس پہ ایک چوتھی مجھے یہ نیلے سوٹ والے کو جگانا کر رہا یہ آئلی مدد یہ سبندے نے باہر جا کے کہنا تھا جی رزوی صاحب تھا اکا سواد نہیں بیدار ہو جا بیدار ہو جا یا سونا صرف حجرت کے بستر پہ عبادت ہو مہربانی سرکار یہ آئلی مہربانی بہت شکریہ جلدی جلدی رات کرنا چاہتا ہوں مخاری صاحب صلی اللہ کا احترام مجھے بہت زیادہ ہے ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے منٹ بتائے نہیں ہے لیکن صورتحال مطلب اسی طرح کی ہے خیر وہ اس بچے کا جب چوتھی طرف فون آیا تو میں نے کہا میں نے کہا میرا پیٹا میں مجلس پڑھنے لگا ہوں اس نے پنجابی میں پتا ہے کیا کہا تو آنو مجلسان دی پہی یہ میں یاراں چھے پھسے آبے میں بالکل سادھ آئے میں نے کہا ناظر میں ممبر بخاری صاحب تو میرے بزرگ ہیں وہ ینگ بچہ تو میں نے کہا بیٹا کسی مجلس کا اعلان کر دی جلو نوجون کا اعلان کر دی مکل پرو میں مجلس ہے میں نے پیٹ میک تو مطلب اس طرح کا اعلان وہ بچے نے کر دی تو یہ بچہ جب وہ اعلان کر رہا تھا تو فون والا مجھ سے کہتا رفیس صاحب میرے دوست میری جان کھا رہے ہیں کہ پورے ملک کے مسلمان غیبانہ جنازے پڑھ رہے ہیں حضرت اسامہ میں لادا اور پورے ملک میں کوئی شیعہ تنظیم کسی نے بھی مجاہد اسلام اسامہ کا جنازہ غیبانہ نہیں پڑھا میں نے کہا بیٹا اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے ہر مذہب کی کچھ اصول ہوتے ہیں ذابطے ہوتے ہیں اور ان ذابطوں کو مذہب کی زبان میں فقہ کہا جاتا ہے ہمارے مذہب کی فقہ میں غیبانہ نماد جنازہ کی سیخی نہیں ہمارے مالکوں نے ہمارے مرشدوں نے ہمیں غیبانہ جنازہ تعلیم ہی نے کیا کہہ لگا خبرہ اے ون بات ہو گئی میں دوستوں کا کہہ دوں گا ہمارے مسئلہ کے جعفریہ میں غیبانہ نماد جنازہ کی جعفی نہیں میں نے کہا اچھا بیٹے خدا حافظ کہہ لگا نے 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 پلیز رجی صاحب اتنی جلدی نیکہ اور بات بتاتے ہیں ہم نہیں پڑھتے یہ مسلمان سارے کیوں پڑھتے ہیں میں نے کہا بیٹا لگتا ہے ان کے بڑوں نے کو حاضر جنازہ چھوڑا تھا اب غیبانہ پڑھتے پھر رہے ہیں اب یہ اپنے مذہبوں کے دانشوروں سے پوچھ لیجئے گا کہ عاشق رسول ممتاز قادری کے جنازے پہ لاکھوں اکٹھے ہو جاتے ہو رسول کے جنازے پہ مجھے مجھے میری گفتگوہ دھوری رہ جاتی ہے اگر میں اپنے استاد محترم قبلہ بخیل آل محمد مبلغ آدم بندہ اگر استادوں والا ہے تو استاد کا نام لینا چاہیے یہ کیا ہوتا ہے استاد اورانے پر ممبر کی دھیانت داری ہے اور پھر مبلغ آدم کہاں سے ایسے ہیرے آئیں گے کیا فلبدی لہجے کیا اور مالکوں کا کرمی بڑا تھا میں نے زندگی قبلہ کے بعد جو مبادیات قبلہ سے پڑی ہیں میں نے میں نے قبلہ سے ایک بات سنی ہے فرمایا کرتے تھے کہ جس بی بی کے حق کی وجہ سے میں ترے آل نبی پہ آئے ہوں میرا توصل اسی بی بی سے تو فرمایا کرتے تھے میں نے رسول اللہ کی بیٹی سے خیرات مانگی ہے کہ بی بی مجھے دنیا کی ضرورت نہیں ہے تیرا مخالف سوال کرے مجھے جواب کی توفیق ملنے چاہیے آپ جی خدا کی قسم اور بزرگ میری قوم کے گواہ ہے یہ باتیں میں اس لیے بہانے بہانے سے کرتا ہوں تاکہ نئی نسل کے ذہن میں بھی موشن قوم کا نام رہنا چاہیے ایک عجیب قسم کا مناظرہ مناظرہ ایک تھا موضوع دو تھے تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھول لو میں تمہاری زیارت کر رہا ہوں اور جناب مجھے دیکھنا بھی شاید ہوں آنکھیں کھولیں گے تو لطف آئے گا مناظرہ ایک تھا موضوع دو تھے اب تو مناظرہ کا دور ہی نہیں ہے برداشتی ختم ہو گئے بندے چذباتی ہو جاتے ہیں حالانکہ انٹرنیشنلی صورتحال جو ہے وہ تقاضی کرتی ہے کہ ہم اپنے مذہب بھی اختلاف ختم کر کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بن کے جیسے الیکشنوں میں ہوتے ہیں اس طرح ہم بھائی بن کے ساری زندگی گزار ہیں جن کو پھر بھی یقین نہیں آتا میں سید انہیں آسان نسخہ دے رہا ہوں سنتالی چھے فارٹی سیمن چھے پاکستان بنے ہیں تو سنترافیہ نہیں چھڑی یہاں سے ہم آتم نہیں چھڑی لیکن جس بندے کو اپنے محلے میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی ہم سے پوچھنے آ جاتا ہے اور پٹنا کتے لکھے ہیں ہمارا حوصلہ دیکھو کبھی ہم نے بھی پوچھے تراویہ کتے لکھئے ہیں نہیں آپ پریشان ہو رہے ہیں کبھی ہم نے پوچھے ہاں بھائی ہمیں خود بتاتے ہیں کہ رسول اللہ نے نماز تراویہ ایک دباہ میں پتا ہے نافلہ عبادت پڑھنی چاہیے رمضان اللہ کا مہینہ ہے تلاوت قرآن جتنی ہو جائے بہتر ہے لیکن بھائی خود ہی فرماتے ہیں رسول اللہ نے زندگی میں ایک دفعہ نماز تراویہ پڑھی اور پھر دوبارہ اس خوف سے نہیں پڑھی کہ کہیں میری امت پہ فرض نہ ہو جائے کہیں میری امت پہ رسول اللہ نے دوبارہ اس لیے نہیں پڑھی کہیں میری امت پہ فرض نہ ہو جائے جس کامدہ محمدنوں ڈارسی تو سانس کارکتی کھلونا ہے لہذا صاحبان بات وقت زیادہ میں نہیں لینا چاہتا ہوں جو بات میں گزارش بڑی جلدی جلدی کر رہا ہوں مناظرہ ایک تھا موضوع دو تھے اور مناظرہ ریلیٹر بات ہی کر لوں مناظرہ کے موضوع کیا تھے مناظرہ اب مصیبت یہ ہے کہ اب مناظرہ کیونکہ ہوتا نہیں لہذا جو نئی نسل کے بچے ہیں انہیں پتا نہیں چلتا یہ مناظرہ بلا گیا وہ ایک ہی پندال ہوتا تھا درمیان میں سیاں لگی ہوتی تھی مذہب کے لوگوں کا دوسرا دوسرے لوگوں کا ادھر ان کی علماء ادھر ان کی علماء دس دس منٹ کا ٹائم ہوتا تھا سوال بھی کرنے اگلے پہ اعتراض بھی کرنے اس نے پھر انہیں جواب دینے پھر اگلہ اعتراض کرنے گراشنکوف کا دور تھا نہیں مناظرہ کا دور بات کرنے کا دور تھا بات پرداشت کرنے کا دور تھا مبلغ اعظم مناظرہ ایک موضوع تو جنازہ رسول ویراست رسول اور مناظرے کا مختلف رنگ یہ تھا کہ شیعوں کی طرف سے اکیلے مبلغ اعظم اور بھانیوں کی طرف سے دو دو گھنٹے کے بعد مناظر بھی بدل جاتا تھا مذہب بھی بدل جاتا اور مولانا اسماعیل مرہوم مبلغ اعظم ہر مسلک کے مناظر کو اس کے مذہب کی کتابوں سے متمین کرتے تھے ہمارے پنجاب کا ایک اصول ہے کہ ملے بات مخالف فریق کبھی اگر وزنی کرے تو اس کی قدر کرو مناظرہ سارا دن چلتا رہا مولانا ہر مذہب کے علماء کون کی کتابوں سے وہ تمین کرتے رہے مغرب سے پہلے زہرین کے بعد والی نشست میں ہمارے خریبی بھائیوں کے ایک مولانا آگئے انہوں نے آگے میدان کا رنگ ہی بدل دیا واقعی انہوں نے بات ہی ایسی کر دی صورتحال ہی بدل گئی اب بندے پریشان ہیں مولی اسماعیل کیا کرے گا میدان تو ہار چکے اس بندے نے آکے کمال کر جو سنگا گال سنا مولی اسماعیل جناب ہے رسول جناب ہے رسول یہ کیا مناثرہ ہے ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں زندوں کے نہ جناسے ہوتے ہیں نہ زندوں کا فرشہ تقسیم ہوتا ہے جیسے آپ چھپیں بیسی محول دس منٹ کا ٹائم تھا مولانا اسماعیل صاحب نے کہا قبلہ ایک منٹ آپ کو ہو چکے نو منٹ باقی ہے آپ جو کہنا چاہتے ہیں پہلے کہلیں میں بات میں کہلوں کہل گا نہیں دس منٹ میں نے یہی کہنا ہے نہ زندوں کے جناسے ہوتے ہیں نہ زندوں کے ورشہ تقسیم ہوتے ہیں ہمیں بیسے کر رہے ہو ورشہ کیا تھا جناسہ کس نے پڑا کس نے نہیں پڑا ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں زندوں کے جناسے جب اس نے دس منٹ ایک ہی بات کہی زندوں کے نہ جناسے ہوتے ہیں نہ زندوں کے ورشہ تقسیم ہوتے ہیں تری قوم کے مرد قلندر میں ایک ہی شکرہ کہہ کے میدان واپس ہاتھ میں لے لیا مولانا اس میں فرماتا ہے مولوی جی یاد رکھنا اگر زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے پر زندوں کے خلیفے بھی نہیں ہوتے بولو لاہور کا مجمع یاد کا نمائدہ مجمع مہربانی سرکار مہربانی سرکار جی بہت شکریہ بہت شکریہ کمر جی بڑی مہربانی بڑی مہربانی سرکار وقت تمام ہو رہے رات کے ٹائم میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں ہمیں وہ قبیلہ دکھاؤ جسے نماز لے کہتے ہو نعمتوں والوں کا راستہ دکھا اپنے دانشور جو تیرے جو ساری زندگی کہتے تھے نا اسلام میں تصویر بنوانا حرام ہے اب ٹی وی سے نکلتے ہی نہیں ان کی یاد داشتیں جو رہے ہیں یہ مبارک بات دیکھیں مکرنے والوں کی اولادیں جو آپ جیئے حد نگاہ تک حسینیوں کا مجموعہ میں پوری ذمہ داری اور یقین محکم کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں اللہ کے اس کائنات میں واحد قبیلہ آل نبی کا ہے سراط اللہ زینہ عن عمت علیہم کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں دولت والوں کا راستہ دکھا اگر دولت والوں کا راستہ ہوتا تو پھر تو اللہ صحت دے ہمارے پرم نیسٹر کو پھر تو میاں نواز شریف کا راستہ ہوتا نہیں جی نہیں پاناما لیکس کے بعد تو ترجمہ یہی بند لیکن راستہ دولت والوں کا نہیں ہے نماز میں پوڑ ہو جاؤ اپنے دانشوروں سے ترجمہ کروالو دولت دولت ہمیں جان کھائی ہے تیرے کبلوں کعبوں نے کہ یہ فلانے بندے نے اللہ کی راہ میں سارا پنڈ دے دی تھا فلانے بندے نے اللہ کی راہ میں ساتھ پھو دے دی تھے فلانے بندے نے آکے حضور سے کہا صرف یہ جسم کے کپڑے بچے ہیں باقی سب کچھ تیرے اللہ کی راہ میں لٹا کے آگیا ہو یہ جتنی دولت ہمیں سناتے ہونا قرآن کے تیس پاروں میں اس دولت کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے دو ہی باتیں ہیں یا وہ دولت اللہ کی راہ میں دی نہیں گئی یا وہ دولت اس قابل نہیں تھی کہ اللہ قرآن میں ذکر کر بولو میرے ساتھ اور نوجوانوں مجھے نوائند کی مجھے مجمع کی تائید چاہیے آخری آدمی تک اگر میری آباد جا رہی ہے اگر وہ دولت اللہ کی راہ میں دی گئی تھی تو اس دولت کا ذکر قرآن میں ہونا چاہیے تھا اللہ کسی کا اتھار نہیں رکھتا محمد کی بیٹی نے اس کی راہ پہ روٹ یا پندرہ دی تھی آیتیں کتیس آگئی آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے میرے بھائی ہمیں صرف اتنا بتا دیا جائے ونعمتوں والا خاندان کون سا ہے تجھے تیرے علماء نہیں بتاتے تیری نماز بتا رہی ہے یہی سبب ہے مقبل کل تمام ہو رہے مسلحے پہ کھڑے ہوتے ہیں نماز ختم نہیں کرتے مسلمان یہ سلام پھیرنے سے پہلے اللہ کے پھر ترلے لیتے ہیں اللہم سلی علی محمد وعلى عالم اے تو کہہ رہا تھا میرے لیے میرا اللہ کافی نہیں نہیں میرا خیال ہے میری آواز سارے مجمع تک نہیں پہنچی بجنہ آپ پہلے کہہ رہے تھے اللہ کافی اب آپ کہہ رہے ہیں اللہم سلی علی محمد وعلى عالم کمہ سلیتا علی ابراہیم وعلى عالم اللہ علی محمد پہ اسی طرح درود پہ جیسے تُو نے آلہ ابراہیم پہ پہلے اور صدیوں سے آلہ ابراہیم پہ درود پڑھے جا رہے ہو موسم کے ساتھ موسم کے وقت کے ساتھ اگر آزان کے آزان کے اگر آزان کے مشرے بدلے جا سکتے ہیں تو کبھی موج میں ہوتے تو درود بھی اس طرح پہلو باب آدم کو ہم رازی کر لیں اور درود اس طرح پڑھا جائے اللہم سلی علی محمد وعلى عالم محمد اللہ علی محمد وعلى عالم آدم انہ کا حمید مجید حمد کرو مولوی تیرا تجھے کچھا کھا جائے گا وہ کہہ گا مت ماری گئی ہے آدم کی آل پہ درود ہوئی نہیں سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا اس کا مطلب ہے جانتے سارے ہیں کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھنے چاہیے جاؤں صاحب خدا کے لئے متوجہ رہے اللہ علی محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم پہ بھیجا اور ابراہیم کی آل پہ بھیج پہلے محمد کی آل پھر ابراہیم کی آل لفظ یہ آل دو جگہوں پہ ہے قبیلے دو نہیں ہیں کیوں ستے جاگ دے مکس ساتھی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں قبیلے دو نہیں ہیں پہلے آل محمد پھر آل ابراہیم خاندان ایک ہے گھرانہ ایک ہے حویلی ایک ہے ویڑا ایک ہے فرق صرف یہ ہے آل محمد محمد کی اولاد کو کہا جاتا ہے اور آل ابراہیم محمد کے باپ دادا کو کہا جاتا ہے تیرے نبی کے ابو اجداد ہی آل ابراہیم ہے حضرت عبداللہ آل ابراہیم ہے حضرت عبو طالب آل ابراہیم ہے حضرت عبدالبطلب آل ابراہیم ہے یہی مسلمانوں کی ساتھگی ہے جن پہ نماز میں درود پڑھتے ہیں انہیں کا مذہب پوچھتے ہیں کہ جی نبی کے باپ کا مذہب کیا تھا نبی کے دادے کا مذہب کیا تھا بلکہ کچھ دوستوں نے تو لٹریچر یہاں تک لکھ رکھا ہے حضرت عبو اجداد ماظلہ مسلمان نہیں تھے نبی کا باپ مسلمان نہیں تھا چچا مسلمان چاچے پہ زیادہ زور دیتے ہیں دادا مسلمان نہیں تھا پردادا مسلمان نہیں تھا خاندان میں اسلام نہیں تھا بس اللہ نے کرم کر دیا اور چاریس سال کے بعد حضرت عبداللہ محمد کی عزت کیا ہے چاریس سال کے بعد تو ہر کو ٹھیک ہو جاتا ہے میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ مجلس میں یہیں اسلام پورا میں کرشنہ نگر میں یہیں مجلس میں بیٹھے بیٹھے آپ اٹھپاد پہ ہیں روڈ پہ ہیں صفحے عذاب پہ ہیں کھڑے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہیں پہ سوچ لیں کہ واقعی میرا فلان قزن جو تھا نا جب چاریس سال سے پہلے اس کی ایج دی نا تو کچھ اور طرح قدر پھر واقعی چینج ہو گئے اور فلانا میرا دوست بھی بدل گیا تو بندے بدل جاتے ہیں یہی میرا کہنے کے مطلب میری احتیاط کی دعا دی دے دو یاد کناو شلیتا فقر آخر سے قریب وڑھو یہ اباؤ اجداد تیرے نبی کی یہ قبیلہ ایک ہے یہ خاندان ایک ہے اور ان کا تعلق عالم خلق سے نہیں ہے عالم عمر سے فیرون ستر ہزار بن اسرائیل کا بچہ قتل کروا چکا تھا موسیٰ کو دنیا میں نہ آنے دینے کی وجہ سے کہ میں نے موسیٰ پیدا ہی نہیں ہوں نے دینا نجومیوں نے کہا تھا بن اسرائیل کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تیری خدای پرباد کر کے رکھ دے گا فیرون نے حکم دے دیا ان کے بیٹوں کو قتل کر دو بیٹیاں زندہ رہنے دو کنیزی کے لیے قرآن تفسیریں پڑھو ہزاروں پچے قتل ہو گئے اور ہر رات دانیاں گھروں میں خواتین کو چیک کرتی تھیں جس گھر میں بچہ پیدا ہونا تھا نشان لگ جاتا تھا جس فجر موسیٰ دنیا میں آئے رات کو دانیوں نے موسیٰ کی ماں کو چیک کیا تھا اثارِ ولادتی نہیں تھے اے ہوئے ہوئے لہو پنجاب کا مجمع بچو اپنے عقیدیں بہتر کرو یہ پیدا نہیں ہوتے یہ تشریف لاتے ہیں کچھ اپنے بھی پریشانیوں میں سانو کرو سان لگی ہم ڈیوٹیاں بارڈر پہ دے رہے تھے انہاں اندروں اٹھا پتنیاں چھوٹا جی نازل شادل نہیں ہوتے جی نازل جی نازل اس سے بڑا ہمارے پاس لفظ کوئی نہیں ہے اس لیے ہمیں کہنا پڑتا ہے نازل ہوتے ہیں باقی مالک جانتا ہے وہ کیسے تشریف اور جن بندوں کے ذہن میں نہیں آتا پچھلے بندوں تک اگر آپ میری تعاید نہیں کریں گے مجھے دکھ رہے گا جن بندوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ذاکر مولوی نائن اعقایت کیوں دیتے ہیں نازل کیسے ہوتے ہیں نازل کیسے ہوتے ہیں میں نے ابھی تم سے کہا ہے یہ آل محمد اور آل عبراہیم قبیلہ ایک ہے گھرانہ ایک ہے خاندان ایک ہے فیملی ایک ہے یہ محمد کی اولاد ہے وہ محمد کے باپ دادا ہیں جنہیں اس قبیلے کا نازل ہونا سمجھ میں نہیں آتا میں ریاض رضی رات کے ٹائم اسے پوچھ رہا ہوں ان کے لیلے نازل ہو سکتے ہیں یہ خود نازل نہیں ہے آپ دیئے یار آپ زندہ ہوں سلامت مہربانی مہربانی آل محمد اللہ اکبر سارے جواب دے لیں سارے جواب دے لیں بہت شکریہ بہت شکریہ یہ نام ہی ایسا ہے بڑھاپوں کو جوانی میں بدل دے علی کے نام کو زندگی بناو علی کا نام میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا علی کو زندگی سمجھو میں موڈر شارٹر جو بچوں کو بناتے پھرتے ہیں انہوں محلوگیوں کی منت کرو ہمیں پہلے والا شیعہ مشکین ہی رہنے لے ہر جیب میں موبائل نمبر ہوتا ہے جب گھنٹی بچتی ہے نا تو ہیلو کی بجائے یا علی مدد کہ دیا کرو اگلے کی مرضی بات کرنا چاہتا ہے کر لے یا علی مدد کو اپنی پہچان بناو یا علی مدد تیرا تشخص ہے اور جو قومیں اپنا تخشت تشخص سوڑ دیتی ہیں وہ قومیں صفحصی سے مٹ جاتی ہیں یا علی مدد ہماری پہچان ہے یا علی مدد ہمارا تشخص ہے یا علی مدد ہمارا صرف ایمان نہیں ہمارا شناختی کاڑ ہے میں نے ہمیشہ یہ ممبر پہ کہا ہے سب سے پہلے میں نے سیالحق کے دور میں کہا تھا کہ تم نے صدیوں کی محنت کے بعد یا علی مدد کا مقابلہ کیا نعرہ بنائے یا علی مدد کا اور تمہیں پتہ نہیں چلا کہ یہ بھی عقیدیں شیعوں کی تم نے گواہی دے دی کہ تم نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا علی مدد کہا حالانکہ نام ان کے پاس اور بھی تھے نام ان کے پاس اور بھی تھے نام ان کے پاس اور پنجاب والو بولو لے رسا نام ان کے پاس اور بھی تھے انہوں نے ہر نام کو چھوڑ کے شاہ علی مدد کے مقابلے پہ شاہ علی مدد کہ کے یہ مان لیا ہے کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ ہے آپ زندہ و سلامت رہے میرے بھائی بات میں ختم کر رہا ہوں علی مدد بہت شکریہ بہت شکریہ آپ جیئے سرکاری درود آپ کو یاد ہو جانا چاہیے کتنی دفعہ میں پڑ چکا ہوں صلی اللہ محمد و آلہ آل محمد آل محمد کے اللہ پلیس اسی طرح درود بھیج جیسے تُو نے ابراہیم پہ بھیجا ابراہیم کی آر پہ بھیج کیا کہنے ساڑے سجدان دی قسمت ہے ساڑے نیڑے انجید دیئے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ممبر میں بھائیوں کو دینا چاہ رہا ہوں درود اللہ آل محمد و اسی طرح بھیج جیسے تُو نے ابراہیم کی آل پہ بھیج ابراہیم دیرے دار نبی تھا تھوڑے بندوں نے ذہمت کیے مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ جیسے میں کوئی امریکن عوام سے خطاب کر کہ آپ دیرے داری نہیں سمجھو میرے خالی دھیر سارے بندے میرے جیسے دحال سے تعلق رکھنے والے بھی ڈیرہ بلنگ پھکی ہونے کو نہیں کہتے مہمان بھوک کھانا جائے یہ دیرے داری ہوتی اسے دیرے داری کہتے اور ابراہیم وہ نبی ہے جس نے پوری زندگی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھا مہمان نہیں آیا اللہ کے نبی بھوک ہس ہو گیا کھانا کھایا تو مہمان کے ساتھ کھایا اور جو بندے دیرے دار ہوتے ہیں پنجاب کا نمائدہ مجمع لاہور شہر کی کریم ساری جمعہ ہے جو بندے دیرے دار ہوتے ہیں نا ان کی یاریاں دوستی ہیں دور تک اب تو شہروں میں ہوتلوں میں مطلب بندے رہ لیتے ہیں ریسٹ ہاؤس میں کیسٹ ہاؤس میں دور پنڈ آخری بس پانجوہ جے نکل جائے بندے کھرا مجندہ لب دے پھر پر شام ہو جائے کسے پاس جان جو گے نہ ہو پھر وہ پنڈ میں کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں یہ تھے دیرے علاق کا کھڑ ہے جو ایمرجنسی میں پچیس بندوں کو کھانا بھی دے روٹیاں بھی دے تیرے یہ نبی کا قبیلہ دیرے دار قبیلہ ہے قرآن ان کے سر پہ رکھو آدھے عرب کے فیصلے عبد المطلب محمد کے دادے کے دیرے پہ ہوا کرتے تھے آدھے عرب کے فیصلے محمد کے دادا کے دیرے پہ ہوتے تھے جب پراؤں کے مجھے دکھ رہے گا تیرے نبی کے دادا عبد المطلب نے جو پنجیتوں میں فیصلے کیے وہ بعد میں اسلام بندتا ہائے 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 اور متوجہ ہو جاؤ زحمت فرما میری بات میں اگر یقین نہیں آتا تو ان علماء سے پوچھو تباہ سے کعبہ کے ساتھ چکر کس نے مقرر کیے یہ قبیلہ تیرے نبی کا دیرے دار قبیلہ ہے اور پھر ابراہیم جیسے دیرے دار کس نے ہونا ہے ایمرجنسی میں جو بندہ مہمانوں کو کھانے بانٹتا پھرے اور بستر چار پائیاں دیتا پھرے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے تعلق نہیں ہوتے دیرے دار بندوں کی یاریاں دوستی ہیں بہت دور تک ہوتی ہیں ابراہیم یاروں دوستوں والا تھا لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں نہور ہی نہیں پورا پنجاب میرے سامنے بیٹھا تھا بات ختم ہوگی درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں یہ بہت شکریہ بہت شکریہ سرکات میں پھر کہہ رہا ہوں درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں رات درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے میں نے اپنی احتیاط پہ سبحان اللہ دیکھ رہی ہے کتنے بندے کہتے ہیں اور جب ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے کیا کہنے کیا کہنے آپ کے آپ جی ہیں درود ہوتا ہی درود بنا ہی درود جچتا ہی درود سجتا ہی بات میں ختم کر رہا ہوں لوگوں کو آل محمد سمجھ میں نہیں آتے پوچھتے پھرتے ہیں میری قوم کے بچوں سے کہ جی آپ نے کسی آلم دین سے پوچھ کے ہمیں تعریف کی جائے کہ آل 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 محمد قوم ہے میں اپنی بات کہوں گا بندے کہیں گے رجی صاحب نے پتہ نہیں ذہن سے تصور میں خیال میں کہہ دی ہے تیرے چھٹے فارس نے تشریح کی ہے تیرے مولا سے پوچھا گیا آل محمد قوم ہے بات صرف گہری نہیں گہری بھی ہے باریک بھی ہے ہر بندہ نہیں سمجھے گا لیکن خدارہ کوشش کرنا بات میری ہوتی ہے آپ بنیازی کریں خیریت ہی ہے بات تمہارے چھٹے مولا کی ہے کہ جی ہمیں یہ بتائیں آل محمد قوم ہے آل محمد قوم ہے آل محمد قڑیاں دور تک جائیں گی یہ چین دور تک جائے گی یہ لاہور تک نہیں ہے یہ پنڈی سلام آباد تک نہیں ہے یہ چین بہت دور تک جانی ہے معصوم سے پوچھا گیا آل محمد قوم ہے آل محمد قوم ہے جب تک آپ نے دھیان نہیں دینا مجھے کہنا پڑے گا آل محمد قوم ہے معصوم فرماتے آل محمد وہ ہے جن سے محمد کا نکاح کرنا حرام ہے ہر والے جاندو میں نے سمجھ آپ جیئے سرکار آپ سے بہت سلامت رہے ہیں بات خط ہوگی بڑی مہربانی سرکار جن سے رسول اللہ کا نکاح کرنا حرام ہے اب تاریخ میں تصویریں دیکھتے جاؤ اور چیک کرتے جاؤ کون کون آل محمد ہے حارون تربار میں اب باسوشن شاہ مدینے میں جب وہ حکمران تھا لوگ انہوں سے خلیفہ تو انہوں سے نے مین کہا کے سلام کیا اور جب تیرے مولا موسیٰ قادم آئے تو لوگ انہیں کہا سلام علیک جب نہ رسول اللہ اے محمد کے بیٹے ہمارا سلام آخری بات کرو مسائب نہیں پڑھوں گا وقت نہیں رہ گیا حارون عجیب کروٹے تھے پوزیشنیں پدل پدل کے غصہ تلخی ہائپر پلڈ پیشر ہائی رہا نہ گیا دے کے کہتا ہے محمد کا کوئی بیٹا ہوتا اور تم اس بیٹے کی اولاد ہوتے ہیں پھر تم محمد کے بیٹے تھے تم محمد کی بیٹی کی اولاد ہوتے ہیں صرف رشتہ دارو محمد کے تیرے مولا نے قرآن پڑھا جو آیت ساتھویں پارے میں موجود ہے امام فرمادہ سنو حاکن امام عیسیٰ کے نام پہ رکھ گئے عیسیٰ کے نام پہ آیتیں آگے بھی جاری ہیں وعیسیٰ 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 ویونسیٰ ولوطہ ومن آبائیہم وزرعیاتہم وإخوانہم وشتبہ ناہم وحدائنہم الہصرات مستقیم معظوم فرماتے ہوئے حارون یہ ان نبیوں کے نام ہے جو عبراہیم کی اولاد سے ان میں عیسیٰ کا نام کیسے آگیا عیسیٰ کا تو پاپ ہی کوئی نہیں اور وہ تواجہ سہبان اکرامی خد آپ جیئے سرکار آپ زندہ ہوں انہاں فرما دے بولتے کیوں نہیں انہاں فرما دے بتا ان میں ان میں عیسیٰ کے نام کہاں سے آگیا یہ تو عبراہیم کی اولاد والے نبی ہیں یہ تو صرف نبیوں کے نام ہے جو حضرت عبراہیم کی نسل سے ہیں عبراہیم کے بیٹے ہیں عبراہیم کے پوتے ہیں عبراہیم کے پٹھ پوتے ہیں ان میں عیسیٰ کا نام کیسے آگیا کہلے گا جی وہ بات آ رہے اصل میں عیسیٰ کی ماں مریم جو ہے وہ عبراہیم کی دور کی رشتہار تھی اس لیے عیسیٰ کا نام آ گیا امام فرما دے تیرے بھی کیا کہنے اور دور کی رشتہ دار کا بیٹا عبراہیم کا بیٹا بن سکتا ہے تو فاطمہ کے بیٹے محمد کے بیٹے کہتے نہیں بن سکتے آپ جیئے آپ زندہ ہوں سلامت رہیں اور دوسرا فکرہ تیرے مولا نے کہا بہت شکریہ دوسرا فکرہ دوسرا فکرہ تمہارے مولا نے کہا امام فرماتے ہیں میں تجھے سمجھاتا ہوں ہم محمد کے کیا لگتے ہیں اور مسجد نبوی میں امام نے کہا حارون ارشید اگر ابھی محمد اس قبر سے اٹھ کے مسجد میں آ جاتا اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے اپنے لیے ہو سارے بندے اتھیان نہیں دے سکے میں سمجھ دو رات کا ٹائم میں پتہ نہیں توجہ پوری ہے یا نہیں امام فرماتے ہیں اگر نبی ابھی آجا اور اپنے لیے تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے کیا جواب دوگے کہ لگا شکرانے کے نفل پڑھوں گا رشتہ پیش کروں گا امام فرماتا ہے یہی تو سیرت آ رہی ہے آزون فرماتا ہے کہو کیا کہو گے کیا لگا شکرانے کے نفل پڑھ کے میں بیٹی کا رشتہ محمد کو پیش کر کے دنیا پہ فخر کروں گا کہ میرا محمد سے رشتہ کیا ہے امام فرماتا ہے تیرا اور ہمارا یہی فرق ہے تجھ سے محمد بیٹی کا رشتہ مانگے تو دے کے فخر کرے گا مجھ سے محمد بیٹی کا رشتہ مانگی نہیں سکتا کیونکہ میری بیٹی محمد کی بیٹی ہے سپردن با خدا سپردن با مرتضی مالک آپ کو ہمیشہ زندہ و سلامت رکھیں یا علی مدد فاتین و حضرات تشریف رکھیں تشریف لا رہے ہیں مصور غم جناب صفدر عباس نو تک اور ان کے بعد سید سجاد بخاری سیالکورٹ ان کے بعد سلطان شورا جناب شوکت رزا شوکت پھر شعباز پاکستان جعفر تیار اور پھر حرف آخر کی عصیت سے مخدوم پیر سید زرگام اپاس اور اختتام پر شبیعہ تابوت ثانی زہرہ برامد رحم اللہ من قرال فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ واحد لیسا کمسلی احد تمہید کلو احد و تفتی کلو احد و انتلار شکا نو واحد ولا تخز کا سنت ولا نو یام یکفی من کل شی ولا یکفی من ہو شی اکھنیما احمد یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ابنا زہرہ بحق زہرہ عدبکن فی سبیل اللہ لی خمسطن بحق مظلوم صدقت یا نالین رسول صدقت یا نالین علی و بطول صدقت یا نالین حسن شریفین اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد باواز بلان سلوات مجلس ازادی بقبولی توازتی ساری سیبان بلند و وازنال سلوات پڑو اللہم مجلس ازادی بلان سلوات پڑو اللہم اوکے دورے ساری سیبان و وازنال سلوات آمد امام زمانہ کی پہلاؤ اللہ حول اولاو قوتا الا باللہ اللہ علیہ اللہ عظیم بسم اللہ وحیر برحمان 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 نارائی تکبیر ساری ملے خالک دنا چاہو نارائی تکبیر نارائی سالت نارائی سالت نارائی حیدری بابا دی بلان نارائی حیدری بابا دی بلان شلوات بیس پڑی کتاو بیس پڑی وارس لما نا تھوڑا ٹوڑایا مندور پرما جتنے قدم آئیو قدم قدم تے حسین دی مادہ سایہ تبے سر سے کیم بھتے ہیں حسین دے مادمی جیمن حسین دے عزدان جیمن وہ زبانہ جیدی رامن وہ بند سلامت رامن جرے چودان دے ذکر دی زیلت مند امام زمانہ بھی گمتی گبرا سب کا جتنے قدم آئیو قدم قدم تے حسین دی مادہ سایہ تبے سر سے کیم بھتے ہیں سارے بندے کو آج بس ملے کے شلوات پڑھو امیڈیوٹی شب سے شروع کریں امیڈیوٹی شب سے شروع کریں امیڈیوٹی شب سے شروع کریں شب سے شروع کریں شب سے شروع کریں ہوتا ہے زاکر مسکین دو دو گھنٹ پر دا بندے سلواتیوں کی پر دن تبندے تھوڑے ہوتا ہے تو مجلس جنت پڑھوے دیئے یہ دیوجہ کیا ہے امیر المومنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن ساٹھے ذکرے سے بلیندہ او بندہ ہے خوش او بندہ ہوتا ہے سبان پھکت اسے بندے دی حل دیئے جائیں بندے دا بولن میں علینو چنگا لگتا ہوئے زندگی دراز ہوئے زندگی دراز ہوئے تفصیر نور سکلین علامہ عبد علی دی لکھی کتاب تفصیر عرب نجف علامہ حسین مستجاڑا دی لکھی اور القلرہ سید آمد مستمد لکھی میں صرف پانچ منٹ جوگل نہ کرنا چاہنا جنہی ایت انوان نے توڑت میں پڑھئے فازانا موزنوں بینہوں اللہ نت اللہ ہے کتا ترجمہ ہے پھر موزن ان کے درمیان آزان دے گا پھر بسم اللہ بسم اللہ زندگیوں نے پھر موزن ان کے درمیان آزان دے گا اور ظالموں پر لانت کرے گا ظالموں پر لانت کرے گا ایک سلاس پر ہے محصومت جاتے بلاند بلکل ساریوں گرنا چھوڑ کے آخری دو گرنا کرنا چاہنا جناب حنفیہ امیر بادشادہ بیٹا قرآن بھی تلاوت بیٹھے کریں گے گالپلے بندہ نالی جری میں تو چھنو ایدہ پیانا جناب حنفیہ اکسلات پر محصوم جاتے بلندواد بہت ہی عزید شخصیت اپنی فیلڈ ایڈیشن یکتہ امام عظمانہ ہن کے درات کرے حسائن دیمائی امیر بھولنا تو اجاتے لیکن میں دو گرنا کرنا چاہنا جناب حنفیہ قرآن بھی تلاوت بیٹھے کریں گے سورہ عرافی ایت سامنے فادزانہ موزنوں بینہوں اللہ نت اللہ اللہ ظالمین لہور اے جبلا جایا کہ حسائن گا میں نے ڈک لکسی جناب حنفیہ قرآن بن سکیتا سینے نہ لاکے جہی میں چکا سامت نوں سینے نہ لاکے ٹڑتویا اتھی آئے جی تھا نہ تک کہ قرآن پیوکل ہوتا آئی شاء اللہ زندگیہ ہونے شاء اللہ زندگیہ ہونے اجتہ ہونے بابا بابا ایک قرآن دی آئیت پڑھئیے فادزانہ موزنوں بینہوں اللہ نت اللہ اس لانت کرنی ہے کہن دے تک کرنی ہے تک کیوں کرنی ہے لانت کرنی ہے تک کیوں کرنی ہے موزن کونے سہب اکتار کیا پتر دی پہشانی چومی عمیر فرمائے میرے لال اے جی یاد رکھ اے اتھو دی گلے اے ادھو دی گلے بس سوا نیجت سورج ہو سی معاشر دا میدان ہو سی نفسہ نفسی دا عالم ہو سی کوئی چھانہ ہو سی کوئی سایا نہ ہو سی معاشر دے میدان چند فکت لیو اول ہم دا سایاں سی اور او لیو اول ہم اٹھاو پڑا لے لا اٹھاو بابا علی اسے شآلہ ہے جنگی ہوئے شآلہ ہے جنگی ہوئے اسلام نے او لیو اول ہم دا اٹھاو دا بابا علی اسے اپنے دن تیار کے ترے دنی چھو علی علی دی سداوے تسبدر حق دار دنہ کی دے بیشک نہ بولیں تمہتے دا رکھے میں بابا اے اتھو دی گلد ہے میں مجھے وہ موزن کیڑا ہے جہے ماشر دے میدانچ اضان دیونی ہے ماشر دے میدانچ اضان دیونی ہے پتر پر قرآن لے کے علی اپنے سینے نہ لیا بتر چون گبرمنٹ ہنفیا میں علی اللہ دی بادنی جدی کا سمائے جنہیں کتاکت رہت چھ میں علی دی چانے ماشر دے میدانچ جہے موزن اضان دیونی ہے اس موزن دنہ علی جبن ابھی طالب ہے بابا اضان دنہ علی جبن ابھی طالب ہے کیوں دے کرمات میں ابھی ہمزیاں تحت رکھے بابا اضان تا تسا دیونی اگلی گال تا سوئے آخری جملہ میں نے پڑا ہندہ ہر او بندہ ملے سی جائے بندے دے دل نے چھپلایا تلا خون ہے تے زبان حل دیے ساتھ چاہ میں رو دے گئے بابا تلا لانت کرنی ہے کہن دے دے کرنی ہے تے کیوں کرنی ہے کہن دے دے کرنی ہے تے کیوں نہیں کرنی ہے علامہ حسین پر جاڑا لکھائیں پوتر دی پہشانی چمکے پھر میں دے میلان ماشر دے میدانج میں اقسام میرے اللہ میرا رحمان اللہ میرا قریم اللہ میرا بالن ہار اللہ ماشر دے میدانج ہار اس پندے تے لانت کرنی ہے دنیا تے رہ کے میں علی دی بلا دا انکار کی تہائیو ایہا ایہا سلامت وقت بلکل وقت جاتے ہیں جنہاں بندہ گھنوش نیت میں دیا ہے جو میں وان کے محمد دی زخمی دینوں پر چاہا ہوں شریف اندھ ذکر شریف اندھ ذکر ضرور ہر اکھنے ہوندی نصیب آلی اکھنے ہوندی مکتر آلائی مصار ہوندائی ہر جوان ہر بزرگ ہر عزدار میری گلدی کے وائی جیسی اگر ہر اکھ حسین لو رووے آتے زینب چھتری شہرائیں چھو برکے نمگ گیا تو آڈیاں دے پردیوں اکبر دے پاننا نماز دے ترازی بہت بڑا مقام اسپندے دا جڑا مٹی تے بہت 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 حسین اس بندے دے مقدر دا شرکی کوئی نہیں لاؤز میں اکھنے مجھے سمک جاوے رات بستر تے جا سمیں جدا ہکر نہ ہوں گے میری جملے دا وزن کریں جو کیٹی بکتان ہو بندے جڑا مٹی تے بہت 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 حسین میرا جملہ نہیں آکھا جا فرشتری ایران دا اوم مشتد ہا جہیں اپنی زندگی دا حرم و حرم حسین مزلوم دے ذریع تے پڑے ہیں ایڈنس ایمالا مجھ تہید ہے ایڈنس ایمالا مجھ تہید ہے انہا اپنے کتاب لکھے جاتے ہیں مجلس ہونا انہیں لکھ مزلہ لہوری چوہے مجلس مرتانے چوہے مجلس اسلام ہاں جاکہیں بیشارے چوہے امو المصحب دے مجلس تے جاندہ زین مجلس آلے پاسے انہا جملہ ہی میں لکھا ہے جیڑی جاتے ہیں مجلس ہوں دیئے زینب صبح دی نماز اتھائیاں پڑیئے انشاءاللہ دے دیئے ہم نے بسم اللہ اکران بسم اللہ اکران جوانی نصیبہ ہونے اللہ اکران اللہ اکران بسم اللہ اکران نماز دے پاس میری سین جیدید انہیں درواز دے لے پاسے تروروں کے ہی قوین کر دی حسین عجر تک تیرے روم انہا لے نہیں آئے حسین عجر تک میں نوپر سام انہا لے نہیں آئے مٹی دبے کر دار آدیا دیا دیا تو دعا اللہ اکران اتمند قوم کے لے مجلس شروع دینا تے مومن ڈھائی مار کر رون دے میری سین پردش ماتم کر دی میرے اللہ انہا نو خالی نولا انہا فقط سنے اے انہا اللہ اکران دیٹھا دا کوئی نائی کیٹے نصیب والے بندل جنہا پردش دے اندر علی اتنی ادھیا کے دعا کوئی دی کوشش کریں جڑی شام چوائیے اتوالے تراغن دے چھون جہ حجری شام دن ملک بات پردش چھون جہ حجری ملک شام حسین باشتی قوستہ ویلی بکنیز رائی جنہا سہبے کتاب نے ہند بن تیبداللہ بن عامر بن قریج جن اور پیام شمیمبر تھی ہندہ پڑا ویدے چھون جہ حجری شام اللہ تیتا کی دی جنہا رکھائے سرملہ بڑا پیار کریا دو سال دن عملہ ہوگی جھونی چھپا ویا ہر موز مدینہ علی سیدان دی بلادہ سبق دے ویا اور مذہبہ علی محمد چنگی ماہونی ہوئے تیری بالاں دھولی چپا کے مدینہ علی سیدان دی بلا پڑھاو لے ایک دوار دیگر ترہی میں دھولی چپا کے مدینہ علی سیدان دی بلادہ سبق دے دی پہئے اور مٹی تبہ کرونا لیا کتی عامر دا منظر ایزر ایمہ نملا نکیہ 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 ماں وہ ماں دے گا اللہ چپائیہ ماں اجنا پیران دا تو ناچیندی ہے نا اما میرے دل اچ بڑی محبت پیدا ہوگی یہ اما اگر تو واقع تے میں پیو تو مگنیاں اجازت اما انہ دے سلام تے مدینہ نمجھوں کو بڑی امیر بندہ جہاں دے اس جملے ترہانہ نکلے زہرہ جو ہے جدا کھن انہ دے سلام تے مدینہ نمجھوں متا چمکیا دی میرے لال ضرور مدینہ ویسوں پر کجتیں انتظار کر جدہ اکبر سے پائے تیری مرضی ہے تیری مرضی ہے ام المصحفی مجلس سے دنہروں میں تر اپنا نصیب ہے بسم اللہ کلا بسم اللہ کلا زندگی دراز ہوتے ہیں اکبر دے پاندہ رفات تنہی ستانے وے جن دی شادی تھی حسرت ہندہ دے دل نے چاہی لاہورا لیو علی جی تھی یہ پتر پرنایا کوئی نام تزین نم ادھرات لے وطن تو در پئی دو محرم لو کربلا ست محرم لو پانی باندھ دہ محرم دنی چڑھاتے ہیں دو پاراں دے ٹائم اسے اکبر دے سینے ویچ برچے لگ گئی میں پڑ چھوڑے ادھے بنے آئی کی تھی ادھے بنے چھپ کر گئے ہیں میرے بعد ہی اس تعدہ درجہ رکھتے ہیں محقق استی تشریف فرمائے اس آئین کو ہے میں جملہ ہی میں پڑھا ہے جنہ دی علی اکبر نو سانگ لگیے تے زندگی دی آخری دی تک کتنا پیارا ہی آن دی مانو علی اکبر جنہ دی اکبر نو سانگ لگیے زندگی دی آخری دی تک اکبر میتنو بڑا اوکھا پا لے آئی میتنی میں پا لے آئی جو ماں وہاں اپنی ادھیا یا امام زمانہ یا امام زمانہ بھلا انہیں زندگی انہیں یارہ مہرم دا بسم اللہ بھی انہیں پڑھ دے یارہ مہرم دا دی چڑھا اکبر دیا قاتلان بابے دیا قاتلان ہک گڑڈی دی تھی سجادوں سجاد جا چسی کو گڑڈ آکے کوپی دے سامنے رکھی علی دی دھی کو گڑڈ کھولی تیرا بندہ ہونتا کے انہیں ہاتھ پا دکھلا نیکھیں میڑو اکھ جانے تک برد پاننا میری سین گڑڈ کھولی میں تہیمی آترا نظرین اپنی دی زندگی ویچ پہلی دفعہ انہیں زیوران تے پہی جوڑے مجرم پہن دین ہائیوگری بھی بسم اللہ کرا 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 تیاری کرا تیاری جوڑے مجرم پہن دین ہک کرسی چین دیئے سچین دیئے پہلے اکبر دی مانو دیوان پہلے کاسم دی مانو دی منت کرا جمعی اسکر دی مانو زیور دیوان مٹی دبہ کرونا عجر علی جی تھی سچین دی پی آئی بی بیاں اپنے اپنے زیور پاکے اپنے حد تنک پاونے شروع کیتے نے چون سالان دی بچی ہے جن دے کھنائی چو رد وان دی پئیے جن دا سرزخمی ہے جن دی نالائن کوئی نہیں جن دا برکہ لتھوئے بھج دیوئی مقتلے چاہیے اکبر دی موڑ نے ہلا کیا دیے جاگ تیری جاگیر اچھ کو برا دادا جا لٹا گئے تیری جاگیر اچھ پکی دا برکہ لہ گئے یا امام زمانہ زندگی زرازم نے سفر کرے دیے جی برپاکی علی جی ہندہ دے شہر دے باروں پورے ترے دے کھلوتی رہ گئے نہیں تھوڑے تھوڑے بنے ہائی کی دیے تھوڑے کہیں مندے سالانی کی دا سفر کرے دی مدبوری آئی کیوں کھلوتی رہی علی دی دی میں نے اکبر دے باب دی گریبی دی پورے ترے دے بازار سجدے رہے یا امام زمانہ یا امام زمانہ بسم اللہ بسم اللہ بھج دربار سجدے رہے بدماش کر سلوندے رہے علی دیا نوہ دیا کھلوتی انیا سیدہ من مافر لکامات مطاو نرادو اینا پردہ گئے بجرات بیٹھرون دے پورے ترے دے دے باد حکم دا حکم ملے جو ان بازار چھوڑ دیاوے علی دی دے لہورا لینو پہلے لکھنے میری سینڈرہ بازار چاہے انہوں پتھران دی بارش لہے پہی سیرا پتھر لگنا تے شیعہ قوم کا نائنہ رووے آ ساڑیاں پردہ دار ماما تے دینہ وال کھول کے بازار آئے چا ماتم نہ کرنا میں نوہ زینب دی لٹی چادر دی کسامیں شام دیا آورتاں بلدی ہوئی آگ زینب تے ستی ہے انہوں بلد ہوئی پانی علی دیاں دیاں تے ستا ہے کوئی کہیں دیوار نال کوئی شرم نہ کر شرم نہ کر ترے مدب سواب آتا شام بھی کوئی ہو جی گلی لائی جتاں علی دیا نوہ تے دینیاں نگیاں بازار مک گئے گلیاں مک گیاں علی دی دینوں مل گئے زندان ہندہ دیا کھنوگرانی رون دی کیا رائی ہندہ پہلا سوال کیتا ہے رون دی کیوں ہیں پیڑ ادھر سون دیا رون دی کیوں ہیں قدم عدد ہے کہ دی ہندہ چھ سچ پچھ دیئے بازار اچھ کہ دی کوشش کرنا کوشش کر بازار اچھ کہ دی ہندہ حیرانو کیا دیئے انتو دا قانون ہے انتو دا دستور ہے اتا ہر روز کہ دی بازار اچھو لنگ دینے انہوں بازار اچھ لوگ مرین دی بھی بھوئے ہیں کجھ کہ دی بازار اچھ مر وین دین انہوں بھنویں دینے کہ دی ہندہ بازار اچھتیں تو رون لگ بھئی ہیں ایوہ دوی اتنا لہمونت ماتم کر کے اچھا وین کر کے آدھ یہ نروہ جنہے کہ دی آج میں بازار اچھ ڈٹھے نوں انہوں اچھو مرد تھوڑے آئین مستوراں ڈہرائین بسم اللہ بسم اللہ کنا کر کوشش سواب ماتم بسم اللہ کنا مرد تھوڑے آئین مستوراں ڈہرائین تو سونا لفظ مسائدہ تو اکثر مہنوا دیاں ہوئے جو میرے پیریں کوئیڈا سونا قرآن پڑھ دیں جوڈا قرآن پھلیں دن پڑھ دی جاتے اکھاں جتنی ہنجو نردی ہیں جو قرآن دے ورکتار ہوئے دنے ہندکتی میرے نال بازار چانا میں ترک قیدی بھی کھینیاں او پڑھ دا قرآن رونڈا راتے او دنال ایک نکا دیا پتر قیدے جندے سرد وال چھتے ہو گئے یہ سوڈڈی کےڑی گری بھی پڑھ اوپل مسائد دے مجلس سے کےڑی گری بھی پڑھ میں نے فردہ بنا من دا کی ہو جا فردہ بان گیا ہندہ دے محل پلائے کے زندان دے بوہے تک ریش بھی کالین وچ گئے ہندہ دے نقرانے پرسی چالے دھی رملہ دا حتنا کے سہوے بھورو لغمہ لکھے دھی رملہ دا حتنا کے ہندہ ٹونہ شروع پیتا زندان دا نقشہ بنا میں زیند زندان نسان بیٹشن علیہ نوہ دہ دیا ایک قدر دے چیک لکے دوے پیوت پتر ہوندے پین لہورا لہو رومن دا انداز کرائی سجاد رات روندائی باکر پھٹے چولے نال پیوتے رات بجھیندائی یا امام زمانہ یا امام زمانہ روندے پیوت پتر دے سامنے بسی صرف ترائی جا چار میٹ صرف ترائی جا چار میٹ روندے پیوت پتر دے سامنے ہندہ دے نقرانے پرسی رکھی باکر تے سجاد مٹی تے نہیں 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 رلو تیاری کرو تیاری کرو سڑار مٹی ایک قرسی نہیں تیک تے دوے ہاتھ رکھے رملہ کھڑ گئی ہندہ ہی میں سجاد جا کے اپنے مرکت رکھائے آدھی اے قیدی میرا سلام آدھا داروں گیر تا خدا سرچا کی آدھا جے تھکنے پہی تے ایک وارا سلام واتولا او جڑے ماتمی جوان بیٹھیو سلام والا ون دے بادا دیئے میں نوہیوے لگ دائے جیوے سلام کی تے سکھ دا پھئے باکر دا بابا دا میں سلام کی تے نا سکھ دا جڑے والے تو سلام کر دیئے تیرے آدھوے جے ایک مدری ہے آدھی اے وہ کہتی میں سکھیاں دیناو کیرا آکھیں تا میں تنو مدری دے ہوا باکر دا بابا دا میں نو مدری دے لوڑ گئی نہیں ہے اللہ دنا تا دا سی سے دنا لکھیں گریب دی انگل رہائی ہے جہن دی بینہ دی آئی ویویر مدری کہیں تیری مردی ہے نا تیری مردی ہے خدر دی میں شام دے بابا دی شاہ دی دیا اکھ بردی بینہ دیئے تنشاہ بابا دی شاہ دی دیا زندے ڈوڈے اور میع اللہ دی 큰ات بابا دی شاہ دی دیا میں وضی دیا جہن دے کپڑے چندت یہ حسین بھلا ہوئی جندگی دراز میں وضی دیا جنہیں کپڑے جنہیں نیتی چوائی آئے نا مٹی دبائک رو ہڈا لیا جنہیں میری سرینہ کہ میں بادشادی دیئے ہونرہ حیرانوں کیا دیئے بی بی تمہیں بادشادی دیئے تمہیں میمی بادشادی دیئے پر میڈو دیکھ میرے کیٹے سونے کپڑے نے میرے کیٹے سونے دورے نا کپڑا نام آیا اکبر بھائن یا رسیاں دوٹ گیا اکھل مار کیا دیئے ناروا علی اکبر دیئے ہونرہ حیرانوں کیا دیئے آگو شادی کیٹے میرے پیو کپڑے بانو آئے آسا سام رکھے ہونرہ حیرانوں کیا دیئے دمی توڑی ہونرہ حیرانوں کیا دیئے پاوے ہوچانے گر کیا دیئے سانو شاہ میں گریبا آگو لوڈ پائے گئے 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 بھلاوی بھلاوی زندہ بھکتی بھکتی جات نہیں پڑھنے دا میں نے معاف کرے مٹی دبائی کے روئے نالیوں جتا تو دفع میری سین اکبار دنا چاہے حق کر مار کیا دیئے بی بی کیڑا اکبار کیڑا اکبار میری سین آ دیئے کہ اکبار نو تمہیں دار دیئے آ دیئے بی بی او ایک جیڑی کرسی دے بیٹھ دیئے او میری ماں دا پیر مدینے راندہ جندانہ حسین او دا سونا پتر جندانہ علی اکبار جتا اکبار دی شادیوں نے اصامات دھی مدینے وجنے شادی دنا میاں سکینا موت ماتم کیتا ہے او جا وین کر کیا دیئے ناروا اسے اکبار دی او میری ماں پیرہ رملا نہیں ہاں دی جی بسم اللہ جی بسم اللہ کرا جنگی درہاوی وڑکت ماتیات رکلتی بھی بی بی میں تیری ناو کر میں اکبار دی ناو کر میں تیرے بابیں دی ناو کر بی بی تو ٹڑکے میرے شہار چاہیے میں پھر دیا میرے دن میں کوئی کاملا سیدہ تم آفی مگدہ میرے دن میں کاملا اوٹ اتنے سیلوں تھی بیٹھو کرو سوال بھوکی آئی کھانا منگا سنائی نائی دسی آئی پانی منگا سنائی نائی او لاہو ڈالیو چلے چولے دی سکینہ چھولی بنائی حقل مار کیا دیا جب پھر سک دیے میں گریب تہی کامی ندلا میں نسار مگوا دے آدو بابیں دا آہ 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 تشریف لائے ہیں زاکر سید سجاد حیدر بخاری شاہد محمد علی محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کیاہی بھالوگا وعنانا وکائف اکتا رجائی من گوانتا اللہ کیاہی بھالوگا وعنانا اللہ کیاہی بھالوگا وعنانا دینی فمن ذلذی یزالو فیدینی اللہ کیاہی بھالوگا وعنانا 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 موسیقی 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 تو اڈا پردادار بھائے ربن جتا قیامت آج اے مدینے دیکھے رے پردادار نال لئے امام نبراہیم نکال لائے سید آجا آوازان دائے کروکے یا بین عباس دیئے ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے مہمان سید مقصود الحسن کے چھوٹے بھائی خالقین کی زندگی درات فرمائے ہم ان کے شکر گزار ہیں سیالکورٹ سے تشریف لائے ہیں اب تشریف لائے ہیں سلطان شورا جناب شوکت رضا شوکت تین بج کر سترہ منٹ پر آزان ہوگی اور یہ تین ذاکرین میرے پاس ہیں انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں کہ اپنے وقت کے اندر تین بجے زیارت پر آمد ہو جائے گی اور سترہ جولائی ایک علام سمات فرمالے اور فورا سلطان شورا کو مائک دے رہا ہے سترہ جولائی کربلا گامشا میں سید علی رضا بخاری المعروف پیر کاکشا صاحب جو زیارات کے کاروان کے سالار ہیں ان کی طرف سے سترہ جولائی کربلا گامشا میں ایک عظیم الشان مکل سے آزا ہوگی جس میں بارہ خوش قسمت ایسے ہوں گے قرآن اندازی کے لئے بھنگ کر دو یا سترہ اعلان ہو رہا ہے آپ نے ایک دکانداری کول دیتے ہیں بارہ ظاہرین ایسے ہوں گے جو قرآن اندازی نکلے گی ان کا نام نکلے گا اور کریم کربلا کے روزے پہ جائیں گے آپ سے تماث ہے کہ صبح سے شام تک مجلس ہوگی اور باکس صبح سے ہی رکھ دیا جائے گا اور کیونکہ انہوں نے پہلے دس ظاہرین کا اعلان کیا تھا پیر کاکشا صاحب نے پھر بارہ کا کر دیا اب میرے پیٹے کی اجازت سے کیونکہ ہم چودہ کے مالنے والے ہیں چودہ خوش قسمت ایسے ہوں گے جو کریم کربلا کے روزے پہ ٹکٹ وہیں سے آئے گا لنگر وہیں سے آئے گا خرچہ وہیں سے آئے گا لیکن نجانے والے میرے کاروان پیر کاکشا صاحب ہوں گے اور جناب سودانش شورا شوکت رضا کے دست مبارک سے یہ قرآن دازی ہوگی اب سے التماسش میں شرکت فرمائے تشریف لاتے ہیں سلطان الشورا جناب شوکت رضا شوکت ان کے فوراً بعد شہباز پاکستان جناب غلام جعفر تیار اور حرف آخر کی عصیت سے جناب مخنوم پیر سید زرغام عباس بخاری اور ٹھیک تین وجہ اس شہزادی کے جنازے کی شبیہ برامت ہوگی جس کی ماں کا جناب رات کو یہ کس کا ہے یہ کارڈ اللہ نہیں بیٹے آپ کو ٹائم میں نہیں یہ فرمائش کا بسم اللہ الرحمن الرحیم مشترکہ دعائیں ہیں ٹائم نہیں ہے کائنات کی مالکل اس بارگاہ میں اس دربار میں ام المسائب شہزادی سلام علیہ السلام منصوب اس محلیس میں جتنے لوگوں نے مجھے دعاؤں کا کہا ہے میں ایک ہی دعا مانگ رہا ہوں میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالقہ بابا عاصف شاہ جی کریشنگر اسلام پورا لاہور بلکہ میں سمجھتا ہوں پورے پنجاب کے ماتنی ہی آج کی اس محلیس کے بارے مالک سب کو اس کا عجرہ تا فرمائے آخری دعا مانگ رہا ہوں لوگری شروع کر رہا ہوں میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا واسطہ ہم گنگاروں کو آخری بادشاہ کے زیارت نصیب فرما بتایا ہے زینب نے دربار جاکا صورتحال آپ کے سامنے ہے آبت جی میں غازی استان لینی بایان مافی جانا کوئی گل کرندہ بھی میرے کو ٹائم کونی میری گھڑی میں تین بچ کے چار منٹ ساتھ اور وقت کی تقسیم آگے سے ایسے بنتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کب تین پچیس میں میں چھوڑ دوں تین چالیس تین پہنٹالیس دو سوری دو پچیس میں میں چھوڑ دوں دو چالیس پہنٹالیس میں ملک صاحب چھوڑ دیں پندرہ منٹ بابا جی کے پاس بچ گئے اسی میں یہ ہو سکتا ہے یہ ان بادشاہوں کی اپنی مرضی ہے یا ذاکر تھوڑے بھولانے چاہیے یا ٹائم کی تقسیم ایسی کرنی چاہیے کہ مہیری سے جلدی شروع ہونی چاہیے اب میں میں کتنے لوگوں سے کتنے وعدے کر چکا ہوں کہ میں آج شہزادی پہ نہیں پڑھوں گا اب مجھے کوئی راستہ ہی سمجھ نہیں آرہا چلے آپ بولیں تو میں پڑھتا ہوں بتایا ہے ذہنب میں دربار جا کر ولایت کے سارے ہنر کھولتی ہوئی شاباش شاباش حابد جیوو شاباش شاباش ستنہ جولائی کا بھی آپ نے دیکھا یہ اعلان سننے تھے آپ کاکشہ صاحب کی ہمیں آپ کو سلام کروں گا پھر اٹھائیس جولائی اٹھائیس جولائی ہے نا بیٹا اٹھائیس اگست ہے کربلا کا ہمیشہ یہ بچے میرے اپنے بیٹے ہیں اور جب تک میں جیوں گا میں ان کے ہمانی والیز ہوں وہاں بھی سلام کروں گا باقی جو اسٹیار لگے ہوئے ہیں جیا تو ضرور سلام کروں گا بتایا ہے زینب نے دربار جا کر ہاتھ کھول ٹائم بالکل نہیں ہے میرے پاس لمحہ نہیں میرا ضائع کرنا تو نے یہ تو جلدی بولنا ہے جلدی میں پڑھ رہا ہوں بتایا ہے زینب میں دربار جا کر ولایت کے سارے ہنر کھولتی ہوں علی وہ علی ہے کہ لہجے میں جس کے خدا بولتا ہے یا میرے بھائیت آبے چی میں توں جی بھائی جان جی جی بھائی جان جی ان ہاتھوں کی خیر ہو جیو لاہور والوں جیو کیا بات ہے تو اٹھے سنن دی کیا بات قرآن تھی قسم ہے تو اٹھے بولن دی کیا بات ہائے دری آزف شاہ ظلم کی تہی میرے نار میں کیسے بتاؤں کہ علی کی یہ بیٹی کیا ہے آر رکھ میرے سر پر قرآن مجھے چونٹس سال کے مسالے قسم ہے زمانے کو علی میں جلی نظر آتا ہے علی کو بیٹوی میں علی نظر آتا کیا کروں بولو ریش ہے پولی یار میرے نار ہاں 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 نوید پول میرے نار جنہیں بنجھے نے گھٹو میری گال سمجھا یہ گازی رواستہ وہ بندے بولو میرے گول پر ایک ریاض ٹائم مہ چھوڑا لے گی پی پی زندے ہاتھ کوئی تھلے نہ لیکھا وہ علم والے کے بات جو کھڑے ہیں ہائے دری جی آنی بھائی جی مولا تیری ان دوروں میں قبول فرما میرا پتر ہو گیا ہو گیا بیٹا ہو گیا تیری بڑی میرا پتر جی بھائی جی بھائی جی بھائی میں بیش میں آگا خورت پی ایک وئی زمانے کو حلی میں جلینا دائے آپ کے کیا گئے چلو کیا کروں راستہ نہیں ملتا بات کتنی تھوڑی کروں کیا کروں راستہ نہیں ملتا چلو کریشنگروم المصاحب کی تاریخی مئلت سے لے کے نجف تک جہاں تمہارا دل بنے ٹائم بنا لوں ممبر کی عزت کی قسم ہے مطالعہ نہ کروں تو میں تمہارا مجرم ہوں اور کر کے ہوں اور تم نہ بولو تو تمہاری اپنی بینیازی ہوگی کب کتاب چاہیے کل چاہیے کل میں کرے بطول آلاؤں اللہ جہانیہ شاہ کو شفاہ دے پانچ مجھے شام مجھے پڑھنا ہے حکم کرو میں کل کتاب نہ لے ہوں مجھے باقی زندگی ممبر بینانے دینا جس کا کلبہ پڑھتے ہو اس کا فرمان ہے اندال مومن آزمو اندال مومن آزمو حرمتن من القابہ مومن کا محمد کہتے ہیں کم سے کم اتنا اترام کیا کرو جتنا قابے کا کرتے ہو کیا فائدہ اس بندے کو آج گھر سے آ جانے کا جس کے بعد زبان بھی ہر وریب آباس مومن کا کم سے کم اتنا اترام کرو جتنا قابے کا کرتے ہو جتنے بندے پیچھے کھڑے ہو جتنے سامنے بیٹھے ہو جتنے آگے کھڑے ہو جتنے دائیں بائیں موجود ہو تم میں سے جس جس بندے کے خون میں فرایت ہے اسے علیکی کا زم وہ ہاتھ اٹھائے گا کہ نے جملے ہوئے باپ جو مرضی ممدہ کھڑا ہو گیا پہ آئیے سامنگ یا رسول اللہ مومن کا اتنا ہم کعبے جتنا کیوں کریں فرمایا علی کی اپنی مرضی یا کعبے میں اترتا ہے یا مومن کے دل میں سارے بلو سارے ہاتھ روچے سارے ہاتھ روچے ملک ریاض ہاں سارے ہاتھ میرا دل پڑھا کرتے ہیں بھئی کبلہ کالا جناب امرہ غلام جعفر تیار صاحب مولا دی قسم میں میرے تو اتنے سینئر میں میں ستمی پڑھتا تھا جیزا میں ملک رنسون گیا تھا ملتاہن دولہ اسی اسی شہدادی آلیا کو نا سلایا ہے جھولے میں شہدادی بطول نے اب درمیان میں ہے شام کی ملکہ کا جھولا اور پھر ایک مندر ہے وہ مندر میں نصر میں پڑھ دوں میرا مدہ خراب ہو جائے گا ایک مندہ بولے میں تب بھی راضی ہوں میں علی کی بیٹی سے کہہ رہا ہوں تیری پاپوش کو فرق والے تیری پاپوش کو ادران میں کو نہیں پتا تُو کتی ریب اندرہ میں تیری پاپوش کو فرق والے اپنی پلکوں سے ساف کرتے ہیں اور تیرے جھولے کے گرد بنتے علی پانچ کعبے تواف کرتے تھے جی جی ہاتھ نیچے نہ نظر آئے مجھے ہاتھ نیچے نہ دیکھوں میں جس کا ہاتھ ہے علی کی بیٹی یہ ملکیت وہ اٹھا لے ہائے ادھا لے ہائے ادھا لے بھائی میر صاحب جی بشمیر اللہ حوال اپنی توڑی کیا بات ہے مرشد قرآن دی قسمے سے بھی اس کیا بات دی کیا بات ہے اپنی پلکوں سے ساز کرتے ہیں اللہ اکبر چلو پھر نصر نہیں کرتا اس سے آگے جلتے ہیں اس اللہ فتح کی لادلی بیٹی نے شام میں میں کہہ رہا ہوں اس اللہ فتح کی لادلی بیٹی نے شام میں خطبوں کی ذلفکار سے مارا یزید کو بہلے کوئی بندہ روٹ بھی جائے قرآن کی قسم ہے آپ کے دوست بندے میری قیمت ہی نہیں دیتی جڑا بندہ شیعہ مہاں دا پترے دا جب کر گیا ہے میں کہا اس لا فتح کی لادلی بیٹی نے شام میں اس لا فتح کی مر میں کھڑے اس لا فتح کی سلمان مزال ہو گئے کبر تک اس لا فتح کی جو بندے شام کہے ہو وہ بندے بولنا اس لا فتح کی لادلی بیٹی نے شام میں خطبوں کی ذلفکار سے مارا یزید کو خودشامیوں کو شام میں اس کی خبر نہیں زینب نے کس گڑے میں اتارایا ہے موسیقی پھر میں کسی گڑے میں اتارایا ہے موسیقی خود شامیوں کو شام میں اس کی خبر نہیں زینب نے کس گڑے میں اور جیوہ پترہوں میرے پتر میں کمالیت ہو جب جب جیوہ تمام شہر ولایت کا زین زندہ ہے بس ایک فرد نہیں مشرقین زندہ ہے علی کی لاتلی بیٹی تیرے کرم کو سلام سنا ہے تیری وجہ سے حسین موسیقی 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 آج 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 خریب 쓰� Both ٹام فریق پر بلا لقید باپ Grand ش Karl تیرے کول بھی مانگا ہمیشہ نہیں یار دوبارہ نہیں سوری میں لکھ دوں گا ہاتھ و گراب ہے نا سوری تمام شہر کے لایت کا ذہن زندہ ہے بس ایک فرد نہیں مشرق اہم زندہ ہے علی کی لادلی بیٹی تیرے کرم کو سلام سنا ہے تیری وجہ سے یہ جس بھائی نے مجھے کہا ہے نہیں نہیں پھر پڑ اس کا میرا زندگی کا ساتھ ہے تو میں چار مصرے ایسے جو اب تک میں نے ممبر پر نبید نہیں پڑے ممبر کی قسم میں اس در سے نہیں پڑے کہ بندے نہیں بولیں گے غازی کی قسم میں اس در سے نہیں پڑے کہ مشکل ہیں بندے نہیں بولیں گے نا سامنے لگا وہ آپ جہاں پیئے وہ اسے دعا کیجئے گا ہم نے پایا کہاں ادراک سے پایا اس کا محمد علی میر مجھے بتا میں کہاں چلا جاؤں ایک مصرے میں دو بار پایا پڑھائیں میں نے اور زندہ مجمع جو کر گیا جو لوگ سدرہ پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ زمین پہ آگئے ایک مصرہ مشکل پڑھ دیا میں نے ہم نے پایا جو ہم نے پایا کہاں ادراک سے پایا اس کا ایک پیس ہایا کپیلے پیس ہایا اس کا اللہ اکبر اللہ اکبر عوید شاہ غازی کی قسم میں راضی ہو گیا چہودہ کی قسم میں راضی ہو گیا رہا اللہ نہ کرے ادراک اب کوئی نہ بولے میرا کوئی گلانی اتنا مشکل مصرہ میں راضی ہو گیا میں نے کہاں ہم نے پایا کہاں ادراک سے پایا اس کا ہم نے پایا کہاں ادراک سے پایا اس کا ایک پہ سایا کپیلے پہ ہے سایا اس کا جاگنا یہ ہے عزاز فقط بنت علی کا شاکت پنچ تن پاک نے جھولا بھی جھولایا پاک نے جھولایا جی 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 سہوروالو بلکہ پورے پنجاب کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ شہداد دنیا سن رہی ہے مرشد کہہ رہے ہیں بخاری صاحب یہ شہدادی کے ممبر کے غلاف میرا ہاتھ ہے مجھے اگلا سانس ہی نہ آئے اگر میں جھوٹ بولوں یکم شابان کو میں نے یہ مصر کہے شابان اینڈ پہ آگے آج غالباً ستائیس شابان ہو گئی ستائیس دن ہو گئے مجھے مصرے کہے ہوئے میں نے پوری دنیا میں پتہ نہیں کتنے جشن پڑھ ڈالے میں نے کہے جے نہیں کی یہ میں بچہ لگوار ہیں میں نے پوری دنیا میں عابت نہیں پڑھ اور مولا حسین کی قسم میں روز پڑھتا ہوں اپنے آپ کو سناتا ہوں اپنے آپ سے کہتا ہوں جیتے رہو مولا حسین کی قسم ہے بی بی کے دروازے کی قسم میں اپنے آپ کو ملک میں سناتا ہوں اپنے آپ سے محمد علی میر کہتا ہوں جیتے رہو دھونٹ رہا ہوں کہاں پڑھ دوں یہ بالکل مصرہ میں کوئی اور نکالنا تھا یہ پیپر میرے سامنے آ گیا ایسے لگ رہا ہے جیسے مجھے کہہ رہا ہے آئی تو مجھے پڑھی دے بات لیں دین کی تقدیر میں آرام گئی تو سوچ رہا ہوگا میں ممبر سوڑ دوں گا بات لیں میرے میرے دو سینئر میرے بعد بیٹھے ہوئے ہیں بس میں گیا بات لیں دین کی تقدیر میں آرام گئی اپنے دشمن کو بھی کرتے ہوئے بدنام گئی بات لیں دین کی تقدیر میں آرام گئی ادلان منبر میں کہی رہا ہوں کسی زاکر کسی عالم سے کسی پروفیسر سے کسی ٹیچر سے کسی شاعر سے آئے تک پوری دنیا میں کسی بندے نے یہ بات سنی ہو کوئی داد نہیں پہلی بار سنو تو چو بندہ تائیں بائیں آگے سامنے پیچھے کھڑا ہے جو نوکر ہے علی کی بیٹی کا اس سے علی کی آلیہ بیٹی کی عزت کی قسم وہ بولے باقیوں کی مرضی میں جا رہا ہوں باٹنے تھیر کی تقدیر میں آرام گئی اپنے دشمن کو بکرتے ہوئے بدرام گئی اس نے سن رکھا تھا نانا سے خسین و منی وہ محمد کو بچانے کے لیے شام گئے ہاں 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 نبی یہ مرشاید سلمان جیو جی جیو جی قدیر جی میں راضی جی مرضی قسم لے لہا ہے ایتھو میں امرکہ بند کر کے پچھلے ہر قدمہ ہٹا لگا سیاہ کہ یزید پلیت میری جاتے لانت ایتھے بدرے چار مصرے سوڑ سواپی بند یا علی مدد سندگی باقی کل قصرے بطول شام پانچ مجھے آپ کو سلام کریں گے ایک وعدہ علی کی بیٹی نے بھائی سے کیا ہے وہ وعدہ سنو اور میں جا رہا ہوں میری شہدادی نے کہا حسین خمرائی نہ ستم گروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی کھاکیشا جی نراغ نہ ہونا جتے کھڑے ہو میں چودہ دی کا سمیں میں امام حسین کا سب سے چھوٹا لوکروں کے کہہ رہا ہوں میں آج کے اس لمحے سے لے کے اپنی قبر کی رات تک اس حالی کو دعا کروں گا جسے چوتھا مصر سمجھ آیا اور وہ مجھے اٹھنے کی ملدے جتنی بنتی ہیں میں کہہ رہا ہوں علی کی بیٹی نے کا حسین ستم گروں کو ستم کے سفر میں ماروں گی بھگا بھگا کے انہیں بامو تر میں ماروں گی اور کیا ہے جس میں بھی تجھ سے سوال بیعت کا تیری قسم میں اسے اس کے گھر میں ماروں گی ماشاءاللہ یہ تھے سلطان و شورا جاب شوکت رضا شوکت آج پانچ جون ہے جلسہ لگے بانے رسالت کسر بطول دربار نقیب ابو طالب میں صبح سے شام تک پاکستان کے نام ورزا کرین اور دستر خانے جناب ابو طالب صبح سے شام تک رہے گا تشریف لاتے ہیں شہباز پاکستان جناب ملک غلام جعفر تیار اور پھر آپ کی ضاہمتیں تمام تشریف لائیں گے ان کے فوراں بعد مخدوم پیر سید زرگام اباس بخاری صاحب سولہ جولائی امام بارگاہ نقویہ بابو صاحبوں میں ہمارے قابل احترام محترام ملک غلام جعفر تیار کے زیر تمام صبح سے شام تک مجلس سے آزا ہوگی جس سے پاکستان کے نام ورزا کرین اور علماء کرام خطاب فرمائیں گے اور انیس رمضان کو بھی اسی امام بارگاہ نقویہ میں مجلس سے آزا ہوگی شبہ داری پروگرام جس سے نام ورزا کرین اور علماء کرام خطاب فرمائیں گے سامنواز آخرoe شبہ داری پروگرام سے آزا کرین اوریں گے شوہ داری پروگرام رفزا کرنے واسترد surreal بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شیر تھے مجلس دیکھتا پانچ منٹ بادشاہ دے خضائل اور نو منٹ مسائل اس ٹائم میں ہم ذہنے چلے کھڑا ایک شیر پڑھن لگا میں شرح کیا دیا سا خطائیں ایک خطا نہیں خطائیں دیکھ کر بھی وہ عطائیں کم نہیں کرتا سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اتنا محرمان کیا ہے پانچ منٹ مائے کے چار منٹ عظمہ تیالی تجملہ نو منٹ مسائل اپنے ٹائم چکے دو ترہ منٹ باواز بلان سلوہ آج چار پائیں دیکھیں بلکہ افتہ علی پر چٹھ میں مجلس پڑھیں میں ایک پسیدہ شروع کی دیکھتا ایک شیر پڑھتا پاکستان دے میں بروزادزاد سید سجاد اہدر شمار مار اتنا وجدہی مومنین ہے میرے بعد انہوں پڑھنا یوں کھڑے ہو گئے میرے نال کھڑھو کھڑھو کھڑھ 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 یہ عقیدت محبت سلوات باجمہ ایک ستر ہور چھڑو بھئی ملنی نہیں یہاں میں علی کی مثال بھی ملتی نہیں یہاں میں علی کی مثال بھی ہم نے تو یہ سنا تھا خدا بے مثال بھی لاؤ جی سرائی کی زباندہ شیئر پھنا اپنے ٹائمی اٹھالی سال ہوگے نواب کربلا دی نوکر چوتھی پشت شبیر کی مداد دو سو سال ہوگے میرے خاندان میں ذکر حسین کا دیانت داری نال بادشاہ سے زکر کی چلاکی خرار دھوکہ مولد زکر کی جس بندے امام حسین نال ہوکھا کی تے چھتیاں زلیاں چودہ پھر 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 حسین دھوکھی دی جا نہیں حسین بکشش دی جا آصف شاہ صاحب بھائیان و مولا سلامت لوگ جی ٹائمی بیکھ رہے ہیں میں مجلد سے مقادر ایک شیر ایک جملہ مصنع سلوات باجمت لمس علی علی محمد سرائی کی سرائی کی تو باندہ شیر سنو بھائی پہلے مندل تلائے کے آخری مندل تک ونڈا کے سارے جہاں گروزی تے جاؤ دی روٹی امام خانگ ہے اے مندل تلائے مندل تلائے بہت چھو عقیدہ عقیدہ پڑھا لگا عقیدہ ونڈا کے سارے جہاں گروزی تے جاؤ دی روٹی امام خاندہ ہے اور جہلا بھی پوک سے علی رکھین دائے اور جو بھی خاندہ ہے حرام میرا علی ہے شیر مکمبر قرآن دے ختم دا سواب ہے قرآن دے ختم دا سواب ہے ہزارہ دے بجوائے میرے نال سارے تلاوت کرو مل کیا کھو مل کیا کھو میرے بات پاکستان دے بہت بڑا کرتا مقدوم زرگان بخاری قرآن دے ختم دا سواب ہے سا بولو میرا میرا علی ہے جہلا بندہ جمدیہ نہیں بولے ہوں گی تو میڈیکلی مجی پوری اے درختان دے پتے نہ بولن ملکہ شام نے فیضی لیتا ہے اے قدم بولن درختان دے پتے بولن یا نال مامان نادی علی پڑ کے دھتے بھوائے وہ شرور تے بول دے اے لشر میں جاج بنو فیصلہ کر ایک نبی دی ماں ایک ولی دی ماں ایک نبی دی ماں ایک ولی دی ماں بے کترین لوگ ہیں نہیں پہ پڑھے فیصلہ تھا لیتے آئی ماں نبی دی جڑیاں کے حد گئی آئی ماں علی دی دیوار بھٹ گر 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 آئی ماں نبی دی جڑیاں کے حد گئی آئی ماں نبی دی دیوار بھٹ گئی سب کو بلا کے سب کو بلا کے سب بھلا کے رب نے دکھایا اے اوہ ہے جس نے آدم بنائے صدق بنید بس ٹائم ایک ہمیں اپنے ٹائم ایک فضائل مکمل کر دیتا ہے ملک شام پھڑتے راضی بنید اس مجلس تنائی ست یاد ہزارہ اندہ منجمائیں قاہ دے نظر دنیا جس دیاں حد تھا حضرت آدم بنائے لاہور آلیاں دیاں دیاں مسلمانہ اتنا مارے جو ساب رہندہ گئیں دیاں نہیں سن جاتا جیلے بندہ اس مجلس تک بھی نہیں رو سکتا اپنے نصیب کی شکتا مسلمانہ اتنا مارے جو ساب رہندہ گئیں دیاں نہیں سن جاتا جو فیک کے اندہ گئیں دیاں تب بھرامہ نہیں سن جاتا مجاہد شاہد جیس ستر میں پڑا لگا ماما دیئے جھولئے جو مسائر سنان لگے ہو ستر پڑا لگا اس بی بی دے ہسے تھے شام دے صدر بازار جناب فرزہ نو اتنا مارے انہیں ترہیں مرتبہ جھنان لگی بد دے اتھنا الملکہ شام نے آس لدھتے مشکل دے نال بی بی دے کانتے مورا کیا دی میں بے سوال خاندان دی دیاں تو سا حق ادا کر میں بے سوال خاندان دی دیاں بی بی میں مجبور ہو کے تیرے تیرے سوال کر دیاں میں دا جتنی ٹھوڑی زندگی ہے تو سا اتنا روانا میری سینہ دی میں تیری ذات تیک سوال کر لگی ہیں سانت پندے مریندین محمد دیاں دیاں سمجھے بی بی نہ تو سید آدھیں اے سادے تو وقت دینا تن کیوں مارے میں اے جواہ سان مریندین محمد دیاں دیاں سمجھے تن اے نا کیوں مارے جیدہ بی بی سوال کی تن لاہور آلے ہوں میں شرک سکت بھی آدھا جناب فضا دین نہ پوچھو تو بہتر میری عبادت فرقہ ملکہ شام آدھی نے مہربانی کرو دسو سانت مریندین محمد دیاں سمجھے توانت مریندین مارے اسے لے بی بی دے متھا چمکیا دیئے زینب جدہ بھرے باد آ رہی توانا دیئے نا اما فضا اے زینب دی ماں سمجھ کے مرے مرے توانت ملکہ شام راضی ہوئے توانت ملکہ شام راضی ہوئے ترے بھی مرتبہ دا زوارا بھیند تا بھیراماندہ چودہ مارسومہ دا زوارا شوقت ناز بہت بڑے شائریں مولا سید دیں سوال پر دیں کیوں مریں دیں جنب فضا بی بی آدھی جدہ بھرے باغار توانا دیئے نا اما فضا اے میں زینب دی ماں سمجھ کے مرے دنیا دے باد شاہز آ کر پڑ گئے بلکہ ایک سطر پڑ رہا ختم لما آئی تھی یارہ بار سال پہلے آسف شاہ جی بانی مجلسے تے مجلس دا نائے ام المرسل جدہ بھی دنیا تے آئیے نا تے محمد اس دین اچا کیا کہے زینب زینب کائنات دے دکھنے تے تواف کر سا زینب کائنات دے دکھنے تواف کر سا آئی تو یارہ بارہ سال پہلے معصوم اکم دے حرم چھار یا پہل یہ ریسطر میں پڑھ لگا اے ملکہ شام دی مات پہ دعائی کرے میں سنوائی لوں آئی تو یارہ بارہ سال پہلے معصوم اکم دے حرم چھار صبح دے وقت مجلس ہوئیے نماز دے فوراً بعد بی بی دے حرم دے کافی ظاہری نیو مجلس ہوئیے میں صبح دی نماز ملکہ شام دے حرم چھار پڑھ دا جتنے سجد بیٹھے ہو یا میرے مرشہ زادیاں سے یا زادیاں اللہ تو نے شرم و حجاب میرے یہ ماما بہنہ دیا جیڑا غلط نگاہ توڑے لپا سے بے دے گھتتا ہے بلے گھتتا ہے تو اسی حسن روان آنیاں جیڑی پھرالو نہیں روزے جتنے مکانیوں انتظار دے میں صبح دی نماز پر پڑھ دا معصوم ہے کم یا مجلس ہوئیے بلکل بی بی دے حرم دے ایک سید عالم دینے جنہ مجلس دی تدا کی تھی فارسی اشارت انہاں فارسی دے شیر پڑھے تری یا چالی طلوائی ایرانی پاکستانی انہاں شیر پڑھے کوہرام مچے بھی دے حرم دے ہکا لفظ سارے بچے دے موچو نکلے ہائے زہرا حرام حلدہ نظران دائی میں جلدی دنال نماز مقائی مجلس شامل ہو میں ڈٹھائے لاہورا لے ہوں بچے دے جگہاں اتنا مو تے ماتم کی تا سینے دے نہیں مو چخون تری چالی بچہ ہکو لفظ پہا دے ہائے زہرا میں کھڑو میں عالم دینوں آکھا کبلا میں عوصہ ملدہ دا کرا رومان تُسی سید و عالم دینوں میں رومان فارسی زبان میں نہیں آتی تُسا فارسی دے شیر پڑھیں بچے زخم میر بانی کرو میں نوانا شیران دا ترجمہ سناؤ تاکہ میں بھی اپنی عبادت کرنا میں رو گا میں عالم دین نے فرمایا نہ پھوشت بہتر میں آکیتا ان امام رضا دی پھینڈ دا باستا ہے میں شیران دا ترجمہ سناؤ میں اپنا میری حسرت پوری ونجمہ رات کرو لما کہ دا میں واسطہ جتا ہے میں فرماو لگے واسطہ وڈند تائی نبیم شاہد مولا سے یتنے بھی مارو مولا سے تطاف رہا محمد دی دی تو ان واسطہ رکھے دسول دی دی تو ان کوئی دکھ نہ دے لیاو قرآن میری سر ترکھو میں غلط بیانی کرا محمد متھے نلاوے میں کہا قبلہ میں سناؤ شیران دا ترجمہ میں آدن سارے شیران دا نہیں ایک شیر دا میں ترجمہ سنائنا یہ سن سکیں تو سناؤ دی ما نہیں تو میں چپ کر بنیا میں کہتا ہے امام رضا دی پھینڈ دا واسطہ ہے بچے جو زخوی میں نہیں سمجھ فارسی زبان میں نہیں آدن ترجمہ سناؤ ام المصاحب دی مجلس طبائق کرو مولا لوگو مومنین مومنات عالم دین نے فرمایا یافتہ یار اس شیر دا ترجمہ ہے پناہ لگا ہماری جادتے دوائے اس شیر دا ترجمہ ہے جدان دی ولی محمد دربارچوں پنجتر دیارے دھییاں تبترہ ترسجہ رکسار رکائی رکھے ماں پترہ ترسجہ رکھے ماں پترہ ترسجہ رکھے دیاں پترہ ترسجہ رکھے پنجتر دیارے دیاں تبترہ ترسجہ رکھے لکائی رکھے دو یڈھائی ملٹ تری اگست دو آزار پندرہ میں مولا با سلام کر کے آئے ساڑے سرگوزے چک 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 چلی 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 میں مجلس پڑھ رہا میرے بعد آغا مدر شرادی عالم دین بین ذاکر انہا پڑھنا میں ستر پڑھی میں ان فرمیان جعفر تیار بندے بڑے اوکھے اوکھے مجلس تھے آندھے تھے آندھے رومان ہیں ہاں دن میں سیدہ میں تلی منت کرنا آج مسائل کھوزے پڑھ تاں کے بندے رہن دینے میں کہہ شاہ جی میں امتی داکران میرا دین دے دائے میں آدھے میں سیدہوں کے تلی منت کردہ دس دا مایاں پڑھتوں دس دا مایاں پڑھتوں میں کہہ شاہ جی فرماؤ یہ سن سکو تو میں ایک ستر پڑھنا لگا آغا مدر شرادی صاحب فرمایا جعفر تیار آئی دی مجلس اچھے کم بز کم چند بھییاں اوہ آئیاں بیٹھیں جنہاں میں ذاتی طورت جانہاں جو رشتہ داراں نے شادی تھی بھی نہیں بھی ایڈیاں پر دے دارن لیکن اس ہیں رومان آئیاں میں سیدوں کے تلی منت کرنا گل کھول میں دس دا لوگن چھڑا میں کہہ شاہ جی فرماو آغا مدر شرادی فرماو لگے جعفر تیار انہا لوگن دس پنجتر تیارے دھییاں تا پترا توں سجا رکھ صاحب تا لوگ آئیس سچیندی را دی آئی پتر جھوٹا پھرا میرا کوئی ماد بدلہ یا پتر لائندن خواتین و حضرات اب تشیف لا رہے ہیں مقدوم پیر سید زرگام عباس بخاری اس شہزادی کے جنازے کی شبی برامت کرانے کے لئے جو بازاروں میں درباروں میں زندانوں میں حسین کا ماتم کرتی رہے ہیں آپ سے التماس ہے جب شبی برامت ہو اپنے اپنے پرس ہاتھوں میں پکڑ لیں موبائل ہاتھوں میں پکڑ لیں کیونکہ آپ اپنا کام کرنے آئے ہیں وہ لوگ اپنا کام کرنے آئے ہیں بات میں کمپلینٹس آتی ہیں ہمارے موبائل پرس گم ہو گئے ہیں پلیز آپ بیفور ٹائم آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اپنی جیبوں سے پرس اور موبائل نکال کے ہاتھوں میں پکڑ لیں اور پھر زیارت کریں آپ کا بہت شکریہ موسیقی 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 جوڑی موالی بیٹھو حیدر اکرار زمل کے نام امیر دیگون جو ہے حیدر اکرار مربانی یہاں شریفہ آؤ شب سے پہلے تو میری دعای لے کہ مولا اے کائناب تو انکل دنگیان در دکھا تکلیفہ تو محفوظ رکھے ساڑی اس نازک دور دیمجلسا خلا کے عالم حقیقی بادشاہی عادت شمار کریں شغل شمار نہ کریں اس نازک دور دیمجلسا سر شریف دیزت محفوظ ہو مریعہ حسین حسین کریں دے اٹھیں بھی اے علی علی کریں دے دامن بنجا تے باہنا دوئے ہتھ اسم کنہیں گاران دوئے خدا طلبانی یہ بیلس تھی پھوڑی ویچھائی مولا منظورتے مقبول فرماوے انہا لوگ اگر اس کچھ مولا اے کائناب برکت پاوے انہا دے خرچ اخراجات نظر نیاز دربار زہرہ اچھ مولا منظورتے مقبول فرماوے انہا دے قرمید رحمین المولانا نو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرماوے مولانا دے صغیرہ کبیرہ گناہ ما فرماوے مولانا دیا کبرہ منبر فرماوے تُسا جتنے ہی آئے بیٹھوے اچھ مولا طورایا منظورتے مقبول فرماوے اندر بھیجوال محمد ذات اللہم صالحہ وسیع مجمع صلوات سارے انہا یاد ملک صلوات پر اللہم صلی اللہ محمد ہے اجازت میں پڑھائی شروع کران پڑھ اپنی حکم میں ہے مولا تُسا لوگان آباد اشاد رکھے صدق محمد و رہل بیت محمد کوئی طولانی پڑھائی شکر سے ڈیوانت سارے lijfer من رجل ہی ہیں نگفر میرے آمد مستم از ڈیوانت سارہ موسیقی 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 ہا 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 ہنگی جڑ کے ملی سکا برا سکی بھینڈوں نہ پہچام سگیا ہتوڑی جوانیاں سلامتنا انہیں سلپل رامنا لے ہوں نتھکا نالی کھاؤں ادرسیلہ تو انہوں حسین بھی امہ دیسی بیٹا رومنا ہے شوہر نہ پہچام سگیا میں غلط پڑا مجرم ہوں تاریخ کے لفظ میں دو عالمات مو سنے ہیں جیدہ والی نا تاہی اپنے گھر سجیوں بڑی تھی کبیوں چھوٹی تھی تو جو بی بی دا شوہر ہے عبداللہ بن جعفر تیار اجمانو یہ جو جڑ کے والی شوہر نہیں پہچام سگیا جنابی عبداللہ دور رکھتے ہیں بڑی دین اسے دینے ہو رہے آئی لہے دیا لائے گئے ناراض ہو کیا دینے میں جو تو انواق ہے جب تک تو اڈی اپنی ماں زینہ اپنے گھرے چھے نہیں آن دی اتنے تائیں کئی سوال لے ناوے اتنی دیر نہ بیٹھائی کرو دینے آپ جوڑ کے اگن بابا کوئی سوال لے ناوے اگناوے کے بیراما موی ساڈی ماں زینہ بے تین رومو نہیں آن دیس کے لے تو آڈیاں حیاتی ہیں جی نو کر تیری حیاتی ہوئے یار رمانی مولا تین رنگ لائے جی نو کر جناب عبداللہ کھولا بیٹھیں فرمندین علی دی دی تیرے بیراما دے بڑے ارمان ہیں سیدہ دیدی چاچے جایا تیرے پتران دے بڑے ارمان ہیں جناب عبداللہ روکیا دن کیوں آلیا جدہ آخری واقع میرے پتر باؤں دے پاس کے پہ ویندین کجاک دے آئیں علی دی دی دویں اتھ پیشامی تے رکھیں جیڑے جاک دے بیٹھے ہو روکیا دیا 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 نمہ اممہ جدہ وطن دے بن لے نا ساڑے باپ بیٹو ساڑے سلام دے وے جوان کی میں برداشت کرے سے عبداللہ غشق در گئیں علی دی دی تلی ملیان آف حاک ہویا ہے بیکیا دی چاچے جایا پتران دے در دی میں زندگ رہا دے مہمہ علی دی 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 عبداللہ دے منو پتہ تیرے چتنی پاوہ رہے لیکن پتران دے دار دا نہیں منو کوئی غور در دروین دے کیا در دروین دے روکیا دا زینب تیرے حتھان دا رنگ تبدیلے جن دے سینہ رکسیو زینب دا ماتم نکرس کی جن دے مذہب چماتا مجائز ہوگے حوصلہ میرا بیٹا موت ماتم کرانا لازم جینو کران سال دے بعد وط بطری در اللہ تیارو پیشام جھولیا پھیلا بھوے تیری حیاتی ہوگے سجاد نال باکر نال فضا نال تیری حیاتی ہوگے مولتن حیاتی اللہ بچہ دے وے شریف ہلا دار بیٹھے ہو وے شریف ہاں شریف رونے شریف ہاں دا غم شریف منہ دنن جگہ دے تیری حیاتی ہوگے اس لکے اب تک کہیں دا جنازہ ہوں تیری حیاتی ہوگے بزرگ جنگہ اللہ جانتا ہے غیرت مندو ایزت دارو آئیے نانے دی ذریفے نانا نانا و میرا نبییاں دا سلطان نانا نانا میرا آخری سلام نانا میں دوئی واری شام پہی بینی ہجوانا ہو شام دا نام آیا رسول دی ذریح لین لگ گئی آوازہ یہ زینب وچھا رو کے دی نانا شام میری سکینہ رہ گئی ہے شاب آس یہ حق کے روم اندہ جنہ روم اندہ سر سے لے کر کے اپنے گناہ دی ما فی منسی جنہو کھا رہا حوصلہ میرا بیٹا حوصلہ جی بابا جی ناو کھا رہا نانا شام میری سکینہ رہ گئی ہے تو آنیا زنگیوں جی بابا جی ناو کھا رہا ما دی ذریح سے آئی جنہ تو لے بکیا تو آنیا زنگیوں میں ما دی ذریح لگال لائے سمان چاہتا ہے ممہ ماں اپیو درباری جھجنگی منہ کی ممہ امم میرا آخری سلام امم میں دوی باری شام توہی وہنی رسول دے رہا زینب آج شام اے اوشام اے بیمار حیاتی انہیں جنوکہ جلدی جلدی سارا سن چپ کر کے ٹوڑ پئی اچھا جی صحیح ادنبند ضرور سنا تیری زندگی ہوگی حیاتی ہوگی ہے کر کرو خل جان گئے نانے دی زرینوں گلنا اللہ روکیا دی بیٹھئے میں سمجھ گیا تائیڈی نگری وچو زینب دی خبار دی جانائی بے آجان دیا ویٹھے کاربار دے ہو میں نو رکھنا کول بھیرا نہیں روکیا دیئے میں موتا کہیں دی نہیں آجان بھولیا شام دارا نہیں روکیا دیئے بے آہر کئے ولڑائیں آئے وطنا تے وہ ایک ولڑا آون دی مانائی بے آہر کئے بے آہر کئے بے آہر کئے حسنا میرا بیٹا حسنا جینوں کھرام جینوں کھرام ٹور پھائی آئی بھیرا واندی جا بھیرے اللہ جاندہ بھیرا وانو وستہ جٹھا آدھی اممہ بھزا جٹھائی میرے بھیرا کہنا تو سونے پہ وستہ آدھی اممہ آج سب تو پہلے علمال دی ذرید ویسا ہاں اجھے دے غازی دے مرید بیٹھے ہو آئیے اپس دی ذرید زینب آدھی اے غازی وے کمرے بنی غاشے ہاں تیری حیاتی ہوئے میرا سلام میں زینب میں دول واری شام بھائی وینیہ جدا کہ میں وطن چھوڑیا میں تیرے سہارے تے چھوڑیا میں نمہ مال چلا ہے دیتوں آوے چڑھے دیتوں آوے اب آس ہنڈان دوال لیا گیا چڑھن دوال لیا گیا ٹورن دوال ہیاتی ہوئے اللہ جاندہ ہے وقت آئیے حسین بی ذرید ہائے 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 توڑی ہیاتی ہوئے میرا بھائیے موسیقی رو گیا دیے میڈائیو سفا اخیر دہیو نئی وطن تے کبار نصیبے میں مرنائے شام دیا میں مرنائے شام دیا ہائے راما میں چے ہو تینو پیودا شائر قریبے آدھی بیٹھئے میں ڈی موت سنے پڑھ فاتح چھوڑے میں دہنا حالات عجیب رو گیا دیئے تینو راہیاں ادھے لانے سے نیو مار گئی ای بھائیر قریبے تینو راہیاں تینو راہیاں تینو راہیاں جینو کھرا جینو کھرا پہنچ گئی شام دے باہر ایک باغ چاہ کھ لیا دی امہ فضا اتھے ایک تغرگر درخت آیا پتہ گھر موجود ہے یا ڈھائے گیا ہے میرے بھرادے سارا لیسان کھڑی کی دیا نے ہوتواریاں جوانیاں سلامت رائیں فضا رو دی ولی اے زینب اجڑ گئیے بھرادہ زندہ موجزاوے دراختے ہر پتے جو تیرے بھرادہ تازہ خون جاریے کئی پکھی انجڑے پرنگین کرے دین مر مر کے زمین دے ڈھاندے وے دین آدھی امہ میں نو دراختے کو لائیوان آلی دی دھی جوانو دراختے کو لائیے زینب نے پکھی انو مردہ جٹھا ہے دراخت لوگ اللہ لائیس وین کی تاز آدھی امہ میں پکھی مردے وین دے نہیں بین جین دی ودی یہی تو وہ وین کیار کیا دیا میں نو نہیں بھلگا تیرا اوکھا گھوڑے تو لانا اجڑے جوان کھلے ہو کمیں برداشت کرے سو ایک پسل مان آیا ہے جس نے آلی دی دھی انو بھی رامان دی مکان دیتی ہے زینب دے ہاتھ پھول گئے مٹ پیتے باندی باندی بائے گئے فیزادیا سجاد بھاڑیا پھوپھی مر گئی جوانیاں مانو پھوپھی دے چہرے تے جھنے آئے آدھا آج پتہ لگ گئے میں یتیم ہو گیا فتن تے مریاں تیرے مرن دے مول پوینا لکنیاں کٹھیاں کی تیاں سیوان آؤ تتہیر دے پردے بڑے نور دیاں کراتا لگیاں کانڈ دے پچھو پانی بیٹھا دیندہ سجاد فضا غسل پہ جن دیئے کی میں برداشت کرے سین غسل نو دے روئیے سجادہ دا دا دی دیر کیوں ہو گئیے آدھا دی دائی مری کو جھنا پوچھ میں نوا دی آئی میری کان زخمی ہے آج میں گٹھا ہے زین اب دا ساری زخمی ہے اتواریاں حیاتیاں مل گیا غسل مل گیا کفان جنازہ تھا یار جوان آؤ میں دسوں کتنے بیو دنیار چاوانا لے چار باکر بیسان چھوٹا فضا مستور ایک اللہ سجادے اللہ جاندہ کربلا دھر بھائی و دھائی ایس رو گیا دا اکبر آمی آپ پالان علی مار گئی شپیر دی زریح لے لگئی ہے حسین سجاہت شایئے اکبر مشینے تیرا خیاس اولے جگوادہ یوٹھی چھوڑ مزا شام منہائے میرے نانے دی تصویریں ماں مار گئی یہی ماں مار گئی یہی ماں مار گئی او میں نو کھڑا جی نو کھڑا تاہی دادا پیاں کھائیں مل گے جو کوئی مستور مرے باہ میں ہوئے کائی شازہ دی تے انہوں کا فانہ پاوائے دینے 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 آئے حسین موسیقی 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 موسیقی